بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیش ایک عدمت ہے امران سیریز کا ناول وارٹر لائٹ حصہ دو تو چلیئے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو رازمے سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں ویلیم فون کے پاس پیٹھا ہوا تھا اور بار بار دوار گیر کلاک دیکھنے کے ساتھ ساتھ بار بار ٹیلی فون کی طرف دیکھ ہی رہا تھا جیسے وہ شدت سے کسی کے فون کا منتظر ہو لیانا اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ویلیم کی بچینی دیکھ دیکھ کر مسکر آ رہی تھی توسیلہ میں فون کی گنٹی برج اٹھی تو ویلیم نے ہاتھ بڑھا کر فون اور رسیور اٹھا لیا ییس ویلیم نے اپنا نام لیے بغیر کہا سوزے بور رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اوہ میں تمہارے فون کا ہی انتظار کر رہا تھا سوزے کیا رپورٹ ہے ویلیم نے تیز تیز لبل تیوے کہا اس نے لوڈر کا بٹن آن کر دیا تاکہ لیانا بھی ان کی باتیں سن سکے سوزے اوٹی کے دیئے ہوئے گروپ کا لیڈر تھا اوٹی نے اسے چھے افراد کا مسئلہ گروپ مہیا کیا تھا جس کا انچارج سوزے تھا ویلیم اور لیانا کے کہنے پر سوزے اور اس کے ساتھی اسی کوٹھی میں آ کر ان سے ملے تھے اور ان دونوں نے سوزے اور اس کے ساتھیوں کو مکمل بریفنگ دی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے ان کی پلاننگ کیا ہے ویلیم نے سوزے اور اس کے ساتھیوں کو امران کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ امران کے بارے میں یہ جاننے کے لیے اندائی بیتاب تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اس لیے وہ شدت کے ساتھ سوزے کی رپورٹ کا منتظر تھا اور سوزے نے اسے اب کئی گھنٹو بعد کال کیا تھا عمران کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے بس کہ وہ کہاں ہے وہ اپنی زخمی باپ کی آیادت کرنے کے لیے بھی ہسپتال نہیں پہنچا میرے آدمی ہسپتال کے ساتھ ساتھ عمران کے فلیٹ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں لیکن عمران وہاں بھی نہیں ہے وہ نجانے کا مصروف ہے سوزے نے جواب دیا تو ویلیم نے پہ ایک تیار ہون پیچھ لیے عمران کے والد پر ماسٹر مکائے نے حملہ کرا کر انتہائی ہماکت کا ثبوت دیا ہے جس پر عمران کا چونک جانا یقینی بات تھی اس لیے اب اس کا ملنا محال ہے اور یہ بھی ممکن ہے تو یہ اپنے ساتھیوں سے اپنے فلیٹ کی نگرانی بھی قرار رہا ہو اس لیے تم فوراں اپنے ساتھیوں کو ماں سے ہٹاؤ اور یہاں میرے پاس آ جاؤ اب ہمیں کوئی ایسا پلان بنانا پڑے گا جس سے کام کی رفتار تیز ہو سکے اور ہم جلد سے جلد عمران تک پہنچ جائیں ویلیم نے کہا اوکے باس میں آ رہا ہوں سوزے نے کہا اور ویلیم نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا اس کے چیرے پر جلاٹ کے تاثرات ابر آئے تھے وہ سوزے کے آنے سے پہلے کوئی ایسا منصوبہ بنا لینا چاہتا تھا جس سے نہ صرف عمران کو سامنے لیا جا سکے بلکہ اسے فوری طور پر حلاق بھی کیا جا سکے کیا سوچ رہے ہو لیانا نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر عمران کے والد ہیں تو پھر یقینا اس کے اور بھی رشتہ دار ہوں گے اگر ان میں سے کسی ایسے فرد کو اگواہ کٹ لیا جائے جو عمران کے لئے اہمیت رکھتا ہو تو وہ مجبور ہو کر یقینا ہمارے سامنے آ جائے گا اس طرح صورتحال کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں سوزے نے کہا کیا تمہارے پاس اس کے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات موجود ہیں لیانا نے پوچھا نہیں اسی لئے تو میں نے سوزے کو یہاں بلائیا ہے اوٹی نے بتایا تھا کہ سوزے انتائی باخبر آدمی ہے یہ عمران کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے ویلیم نے کہا تو پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے وہ آ رہا ہے کر لینا اس سے بات لیانا نے کہا تو ویلیم نے اس پات میں سر ہلا دیا تھوڑی ہی دیر میں ایک لمبا تھڑنگا اور درست چہرے والا نوجوان وہاں پہنچ گیا وہ شکل و صورت سے ہی انتائی سکت گیر اور چھٹا ہوا بدماش دہائی دیتا تھا اس کے چہرے پر سکتی اور تندی جیسے ثبت ہوئی نظر آ رہی تھی بیٹھو ویلیم نے کہا تو سوزے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے میری بیچینی بڑھتی جا رہی ہے میں جلد سے جلد عمران کا خاتمہ چاہتا ہوں لیکن وہ نجانے کان گائب ہو گیا ہے ویلیم نے سوزے کی طرف دیکھتے ہوئی انتائی بیچین لیجے میں کہا یاس باس عجیب اتفاق ہے جب سے ہم نے عمران کو دوننا شروع کیا ہے وہ گائب ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکشہ میں مجودی نہ ہو سوزے نے کہا تو ویلیم اور لیانا چونگ پڑے او ہاں واقعی ایسا ممکن ہے مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا ٹھیک ہے پہلے ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ وہ ملک میں ہے یا بھی نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی پاکشہ میں نہ ہو اور ہم خواہ مخواہ ادھر ادھر دیواروں سے سر ٹکراتے رہ جائیں ویلیم نے کہا لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پاکشہ میں ہے یا پاکشہ سے باہر لیانا نے پوچھا تمہارے پاس عمران کے فلیٹ کا نمبر ہے ویلیم نے سوزے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہے وہاں اس کا ایک ملازم رہتا ہے سلیمان نام ہے اس کا وہ بہت نک چڑھا آدمی ہے سیدھے مو بات ہی نہیں کرتا سوزے نے مو بناتے ہوئے کہا ہوں میں اس سے بات کرتا ہوں اگر اس نے وہ اسے سیدھے مو بات نہ کی تو عمران سے پہلے میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا تم نمبر بتاؤ مجھے ویلیم نے کہا تو سوزے نے اسے نمبر بتا دیا ویلیم نے فورن فون کا رسیور اٹھایا اور تیزے سے نمبر پریس کرنے لگا ایک دو بار گھنٹی بجی اور پھر کسی نے رسیور اٹھا لیا ییس سندر نات پٹاکا سنگ عرف پبندر داس ملانٹی سپیکنگ دوسری طرف سے ایک چیکتی ہوئی آواز چنائی دی سوری رانگ نمبر ویلیم نے چنجلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہاتھ مار کر ریڈت بادیا یہ کس کا نمبر دے دیا ہے تم نے مجھے نانسنس ویلیم نے گسیلے لہجے میں کہا نمبر صحیح ہے آپ نے شاید کوئی نمبر میس کر دیا ہے باس سوزے نے کہا تو ویلیم نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دی گئی یہ کس کی انگلیوں میں بار بار کھارش ہو رہی ہے جو کھارش پٹھانے کے لیے میرے ہی فلیٹ کا نمبر پریس کر رہا ہے دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی جو پہلے سنائی دی تھی پر فیاض جو کرتا نہیں کسی کا لحاظ ہے کا فلیٹ ہے البتہ اس فلیٹ پر حقیر فقیر علی عمران ایم میسی ڈی ایسی آکسن کا قبضہ ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو وہ تینوں اچھل پڑے کیونکہ یہ آواز علی عمران کی تھی جسے وہ تینوں برکیو بھی جانتے تھے کیا تم علی عمران بور رہے ہو بیلیم نے پوچھا صرف علی عمران نہیں علی عمران ایم میسی ڈی ایسی آکسن بھی ہوں ڈیڈی نے میری ان ڈگریوں کے حصول کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا تب جا کر امتیان روم میں مجھے نقل کرنے کا موقع ملا تھا دوسری طرف سے عمران کی مقصود سواز سنائی دی سنو میرا تعلق اسرائیلی ایجنسی بلیک ہاک سے ہے اور میں اس ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ ہوں میں یہاں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں بہت جلد میں تمہیں تمہاری ان ڈگریوں سمیت دفن کر دوں گا ویلیم نے اس بار کھولتے ہوئے لیجے میں کہا پاکشیہ میں فضول بک بک کرنے والے کو ویلیم کہا جاتا ہے اور جو زیادہ بکواس کرتا ہے اس کا تعلق پلیک ہاک سے ہی ہوتا ہے اور ہم اس کہایا گیا ہے کہ بکواس کرنے والوں پر نہ یقین کیا جائے اور نہ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا جائے اب تم کرتے رہو بک بک یا بکواس ایک ہی بات ہے عمران نے اسی طرح سے چیکتے ہوئے لیجے میں کہا تو ویلیم گصے سے کھول اٹھا یہ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بکواس کرتا ہے میں بہت جلد تمہاری موت بن کر تمہارے سامنے ہوں گا اور میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاش کے اپنی ہاتھوں سے ٹھکڑے نہ کر دوں ویلیم نے سردلہجے میں کہا اکیلے آوگے مجھے ہلاک کرنے یا اپنی معبوبہ کم وائف لیانہ کو بھی ساتھ لاؤگے سنا ہے بڑی خوبصورت ہے تمہاری بیوی ایک بار دیکھا تھا دوسری بار دیکھنے کی حسرت ہے عمران نے کہا تم ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو لیکن تم فکر نہ کرو ہم تمہاری ہی تلاش میں لگے ہوئے تھے اب تم مل گئے ہو تو تم سے ہم پہلی اور آخری ملاقات کرنے ضرور آئیں گے تم بس تیار رہو ویلیم نے اسی انداز میں کہا میں تیاری ہوں میں نے امدار و انتہائی دیدہ زیب نیوی کلر کا سوٹ پہن لیا ہے شیو کر لی ہے اور پرفیوم کی دو شیچیاں خود پر الٹ لی ہیں جس کی کشبو سے پورا فلیٹ پہک رہے تم دونوں سے ملنے کے لئے میں بہت بیتاب ہوں اگر تمہیں آنے میں دشواری ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارے پاس مہنچ جاتا ہوں عمران نے کہا ہوں تم ضرورت سے زیادہ چیک رہے ہو عمران خیر کوئی بات نہیں چیک لو جتنا چیک نہ ہے جلد ہی تمہاری ساری چیک خدم کر دی جائے گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے لیک آکھ ویلیم کا وعدہ ویلیم نے کہا اور ساتھ ہی اس نے غصت سے ریسیور کریڈل پر پھٹک دیا تم نے ویسے ہی اس سے اتنی نم بھی بات کی اگر وہ اتنی دیر میں تمہارا نمبر ٹریس کر لیتا تو لیانا نے اسے ریسیور رکھتے دیکھ کر کہا یہ کوٹی کون سی ہماری ملکیت ہے ہم اسے آج ہی چھوڑ دیں گے کوٹی نے ہمیں جو رہش گا دی ہے اب ہم اس میں منتقل ہو جائیں گے لیکن اب چونکہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران اپنے فلیٹ میں ہے تو پھر میں اس موقع کو زہین ہی ہونے دوں گا میں ابھی اور اسی وقت جا کر اس کا خادمہ کروں گا ویلیم نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا تو لیانا اور سوزے بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تم اپنے ساتھیوں کو تیار کرو ہم آ رہے ہیں ویلیم نے کہا تو سوزے نے اسبات میں سرحل آیا اور تیز تیز کنم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازہ کی طرف پڑھتا چلا گیا ویلیم اور لیانا نے اپنی تیاری مکمل کی اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے جہاں پارکنگ میں ایک کار اور ایک جیب تیار تھی جیب میں سوزے کے پانچ ساتھی مجود تھے ویلیم نے باہر آ کر انہیں اپنی پلانک کے بارے میں بتایا اور پھر وہ لیانا کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی کار کی ڈرائمک سیڈ پر سوزے بیٹھ گیا اور پھر کار اور جیب تیزی سے کوٹی کے گیر سے نکلتی چلی گئی اور چند لمبات دونوں گاڑیاں کنگ رونڈ کی طرف پڑی چلے جا رہی تھی جہاں امران کا فلیٹ تھا ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے امران وہاں سے نکل جائے بیانا نے ویلیم سے مخاطب ہو کر کہا ہاں اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے ویلیم نے ہونچ باتے پہ کہا اور یہ بھی ممکن ہے کہ امران کے ساتھی امران کے فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہوں ہم جیسے ہی امران کے فلیٹ کے قریب پہنچیں اس کے ساتھی فوراں ہم پر فائر کھول دیں سوزے نے کہا تو پھر کیا کرنا چاہیے ویلیم نے ہونٹ چھباتے پہ کہا اس کا بہترین حل ہے کیا آپ میرے ساتھیوں کے ساتھ جیب میں چلے جائیں میں امران کے فلیٹ کے قریب سے گزرتا ہوا ایک ہینڈ گرنیٹ وہاں پھینگ ہوا دماکہ ہوتے ہی وہاں موجود امران کے ساتھی میرے پیچھے لگ جائیں گے انہیں ڈاش دیکھ کر نکلنا میرا کام ہے آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے فلیٹ میں گز جائیں اور اس کا خاتمہ کر دیں سوزے نے کہا ٹڈ آئیڈیا لیکن اس سے پہلے لیانا کی بات کی بھی تصدیق ہونا ضروری ہے کہ امران فلیٹ میں موجود ہے یا دمکی سن کر خوفزدہ ہو کر نکل گیا ہے ویلیم نے کہا امران کے فلیٹ کے سامنے ایک کون پوت ہے آپ وہاں جا کر امران کے فلیٹ میں کون کر کے اس کی موجود کی چیک کر لیں اگر امران فلیٹ میں موجود ہو تا آپ مجھے اشارہ کر دیں اشارہ ملتے ہی میں ہینڈ کرنیٹ پھینک کر نکل جاؤں گا اور جیسے ہی امران کے ساتھی میرے پیچھے آئیں گے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر امران کے فلیٹ پر حلہ بول دینا سوزے نے کہا تو ویلیم نے اس بات میں سرحلہ دیا کار اور چیپ تیزی سے کینگ روڈ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی ٹائگر کو ماسٹر مکائی کی تلاش کا کام سوم کر امران واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا وہ چونکہ ٹائگر ہی کار میں تھا اس لئے ٹائگر اسے فلیٹ کے پاس ڈراب کر کے وہیں سے واپس چلا گیا تھا امران نے فلیٹ کے باہر نظر دھڑائی لیکن اسے وہاں کوئی دہائی نہ دیا جولیا بھی اس امارت کی چھت پر دہائی نہ دے رہی تھی جہاں وہ اس پر کے فلیٹ کی نگرانی کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی تھی وہ شاید کسی کام سے نیچے گئی تھی یا پھر چھت پر دوسری طرف چلی گئی تھی یہ تیہ تھا کہ وہ بدستور وہاں موجود تھی کیونکہ امران نے اسے بطور ایکس ٹو فون کر کے واپس جانے کا حکم نہ دیا تھا شام کے سائے تیزی سے ڈر رہے تھے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ چھت سے اتر کر کسی نزدیکی ریسٹورنٹ میں دینر کرنے کے لئے چلی گئی ہو امران فلیٹ میں بیٹھا آج کے ایک بارات دیکھ رہا تھا کہ فون کی گنٹی بج اٹھی ییس سندرنات ڈاکہ سنگھ اورف پوپوندر داس ملاتھی سپیکنگ امران نے مقصود لہجے میں کہا سوری رانگ نمبر دوسری درف سے ایک ناموز سی آواز سنائی دی اور ساتھی رسیور راہ دیا گیا تو امران چونگ پڑا وہ بیس کال کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر فون کی گنٹی بج اٹھی یہ کسی انگلیوں میں بار بار کھارش ہو رہی ہے جو کھارش مٹھانے کے لئے میرے ہی فلیٹ کا نمبر پریس کر رہا ہے امران نے جان بوجھ کر ایک بار پھر اپنے مقصود لہجے میں بات کرنا شروع کر دی اور اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سنگر اس نے بے اکتیار اپنے سر پر ہاتھ رہ لیا کیونکہ وہ اس آواز کو پچانتا تھا یہ آواز ویلیم کی تھی جس کا تعلق اسرائیلی ایجنسی بلیک ہاک سے تھا ویلیم سے بات کرتے ہوئے امران نے فوراں فون کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا ویلیم اسے ہلاک کرنے کی دمکیا دیرہ تھا پھر اس نے فون پند کر دیا امران نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریٹر پر رکھا ہی تھا کہ فون کی گنٹی بج اٹھی تو امران نے ریسیور اٹھا لیا اسے معلوم تھا کہ یہ کال دانش منزل سے ہوگی سفید بٹن پریس ہوتے ہی اس فون کا رابطہ ڈریکٹ دانش منزل کے سپیشل فون سے ہو جاتا تھا اور بلیک زیرو بھی یہ کال سن سکتا تھا اور ساتھ ایوہ لیکیشن ٹریس کرنے والے مشین سے یہ بھی معلوم گھر سکتا تھا کہ فون کان سے کیا جا رہا ہے امران بور رہا ہوں امران نے مقصود لہجے میں کہا تائر بور رہا ہوں امران صاحب آپ کو یہ کال ساکال کانونی کے ڈی بلاک اور کوٹھی نمبر ساتھ سے کی گئی تھی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی ہوکہ ٹھیک ہے امران نے کہا اور ریسیور کریڈر پر رکھ دیا ساکال کانونی کافی دور تھی اور ظاہر ہے وہاں تک کسی ممبر کے پہنچنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت لگ سکتا تھا اتنی دیر ویلیم اور لیانا ان کے انتظار میں تو نہ بیٹھ سکتے تھے اس لئے امران نے بلیک زیرو کو کوئی ہدایات نہ دی تھی سلیمان سوان لینے باہر گیا ہوا تھا اس لئے امران اٹھا اور اس نے سپیشل روم میں جا کر سب سے پہلے فلیٹ کا حفاظتی سسٹم آن کیا اس نے فلیٹ اور اس کے اردگیرد بیک میکنٹ لیزر ریس آن کر دی تھی تھا کہ اگر فلیٹ پر مزائل یا بم برسائے جائیں تو فلیٹ اور اردگیرد کی امارتیں محفوظ رہ سکیں یہ ریز ہر قسم کے دماکہ گیز مہات کو زیرو کر دی تھی حفاظتی انتظامات کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں گیا چند لمحوں بعد وہ جب واپس آیا تو اس کے چیرے پر میک اپ موجود تھا اس نے فلیٹ کا فون اپنے سیل فون کے ساتھ لنک کیا تا کہ اگر کوئی خواہ لائے تو وہ اسے ڈریکٹر رسیور کر سکے اور پھر وہ اکبی دروازے سے نکل کر باہر آیا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا فرنٹ پر آ گیا باہر اسے سلمان واپس آتا دہائی دیا نمران نے اسے فلیٹ میں جانے سے نہ روکا اسے اتمنان تھا کہ اس نے فلیٹ کا حواستی سسٹم آن کر دیا ہے اب اگر فلیٹ پر حملہ بھی ہوا تو سلمان اس حملے سے محفوظ رہے گا نمران نے گراج سے اپنی کار نکال لے کی بجائے ایک ٹیکسی ہائر کی اور اسے لے کر ایک گلی کے کنارے کے پاس آ گیا اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو خفیہ پلیس والا کار دکھا دیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ تاون کرے پلیس کا سن کر ٹیکسی ڈرائیور ویسے ہی سہم گیا تھا نمران نے جس کارلی کے کنارے پر ٹیکسی رکھوائی تھی وہاں خاصا گندیرہ تھا اور اس جگہ سے وہ اپنے فلیٹ کے ساتھ ساتھ ایردگیرد کے ماحول پر بھی آسانی سے نظر رکھتا تھا آسانی سے نظر رکھتا تھا اس نے ایک بار پھر ایسا مارک کی طرف دیکھا تھا جس کی چھت پر جولیا موجود تھی نظر آئی تو وہ مطمئن ہو گیا ابھی عمران کو وہاں رکھے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اس نے سیاہ رنگ کی ایک کار اور ایک جیب کو وہاں رکھتے دیکھا کار کے شیشے کلڑ تھے اس لئے وہ کار میں موجود افراد کو ناتا دیکھ سکتا تھا لیکن جیب میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ کر وہ چونک پڑا کیونکہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماش دہائی دے رہے تھے اور ان کے بیٹھنے کے انداز سے ہی پتا لگ رہا تھا کہ وہ مسئلہ ہیں اور کسی بھی وقت اسلہ نکال کر اسے استعمال کر سکتے ہیں اسی لمحے سیاہ رہار کا دروازہ کھلا اور ایک لمبہ تھڑنگا اور انتائی مضبوط جسم کا مالک نوجوان نکل کر باہر آیا اور تیزی سے سڑک کراس کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا وہ سڑک کی دوسری طرف موجود پبلک فون پوت کی جانب جا رہا تھا امران نے فوراں جیب سے سیل فون نکال لیا وہ سمجھ گیا تھا کہ جو آدمی پبلک فون پوت کی جرف دیا رہا ہے وہ یقیناً اس کے فلیٹ میں کال کر کے یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ ویلیم کا فون سننے کے باوجود فلیٹ میں موجود ہے یا نہیں اس نے اس آدمی کے چلنے کے انداز سے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ اسرائیلی ایجنسی بلیک ہاک کا ایجنٹ فیلیم ہے اس کی ہونٹو پر بے اکتیار مسکرات آگئی اس کا خیال درست ثابت ہو رہا تھا ویلیم پبلک کوت میں گھسا اور فون کے مقصود حصے میں کارڈ ڈال کر تیزے سے نمبر پریس کرنے لگا امران نے اپنے سیل فون کو سائلنٹ روڑ رکھا ہوا تھا چاندنوں میں بعد سیل فون کی سکرین روشن ہوئی اور اس کے ڈیسل پرے پر نمبر فلیش کرنا شروع ہو گیا امران نے چاندن میں توقف کیا اور پھر اس نے بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا یاس علی امران ایم میسی ڈی ایسی آکسن بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں امران نے مقصود سلیجے میں کہا تو ٹیکسی ڈرائیور مر کر حیرہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا امران نے مو پر انگلی رکھ کر اسے خموش رہنے کا اشارہ کیا تو اس نے ازبات میں سرحلا دیا دوسری طرف سے ویلیم نے اس سے کوئی بات نہ کی امران کی آواز سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تھا ریسیور رکھتے ہی امران نے ویلیم کو فون بوت سے باہر نکل کر سیاہ رنگ کی درو ہاتھ سے اشارہ کھڑتے دیکھا تو اسی لمحے کار کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی نکل کر باہر آ گئی وہ تیزی سے ویلیم کی طرف پڑی ویلیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکھنے کے اشارہ کیا اسی لمحے سیاہ کار جڑکے سے آگے پڑی پھر کار جیسے ہی امران کے فلیڈ کے سامنے سے گزرنے لگی اس لے میں کار سے ہاتھ باہر آیا اور کوئی چیز نکل کر تیزی سے بیلڈنگ کی طرف بڑی بیلڈنگ کے سامنے کھالی جگہ تھی کار سے پھینکی گئی چیز اس کھالی جگہ پر گری اور دوسرے لے میں ماحول تیز اور زوردار دماغے سے گونج اٹھا دماغے کی صرف آواز ہی گنجی تھی امران نے چونکہ وہاں ہر طرف بیگ میگنر ریز پھلا رکھی تھی اس لیے بم کی ریزیسٹنس اس ریز نے سلب کر لی تھی اور اس سے اردگرد کوئی نقصان نہ پہنچا تھا بم پھینکتے ہی سیاہ کار مناسب غرفتار سے آگے بڑھ گئی تھی اس لیے میں امران نے اس ہمارس سے جولیا کو نکل کر باہر آتے اور پھر تیزی سے ایک کار کی طرف جاتے دیکھا وہ کار جولیا کے ہی تھی جولیا تیزی سے کار میں سوار ہوئی اور دوسرے لیے میں وہ سیاہ کار کے پیچھے کار دلاتی لے گئی ویلیم اور لڑکی سائیڈ میں کھڑے تھے اور جیپ بھی وہیں رکھی ہوئی تھی انہیں وہاں رکھے دیکھ کر امران کو ان کی چال سمجھنے میں دیر نہ لگی تو سمجھ گیا تھا کہ سیاہ کار والے نے جان بوجھ کر سڑک پر بم پھینکا تھا تاکہ اگر امران کی نگرانی کے لیے وہاں سیگر سروس کے مبران مجود ہوں تو وہ فوراں اس کے کار کے پیچھے لگ جائیں اور ان کے جاتے ہی ویلیم اور اس کے ساتھی امران کے فلیٹ پر اللہ بول سکیں جیسے ہی سیاہ کار اور جولیا کی کار وہاں سے دور گئی اسی لمحے ویلیم نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو جیپ میں مجود افراد اچھل کر جیپ سے اترتے چلے گئے ان سب نے سیاہ رنگ کے لباس پہن رہے تھے ان کے ہاتھ لباسوں کے اندر تھے جسے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مسئلہ ہیں جیپ سے اتر کر وہ سب تیزی سے امران کے فلیٹ کے سامنے والی دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے انہیں جیپ سے دور جاتے دیکھ کر امران فوراں ٹیکسی سے نکلا اور پھر سائیڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کر اندرے کا فائدہ اٹھاتا ہوا جیپ کی درف بڑھنے لگا چونکہ ویلیم لڑکی اور ان کے ساتھیوں کی توجہ اس بیلڈنگ کی طرف تھی جسے میں امران کا فلیٹ تھا اس لئے وہ اسے نہ دیکھ سکے تھے امران نے جیپ کے نزدیک پہنچتے ہی جنپ لگایا اور فوراں جیپ کے اکم میں آیا اور پھر وہ اٹھے بغیر جیپ کے نیچے گسٹا چلا گیا جیپ کے نیچے جاتے ہی اس نے جیپ سے ایک چھوٹی سی ڈیوائس نکالی اس نے انگلیوں سے اس ڈیوائس کو پریس کیا تو ڈیوائس سے ہلکی سے سیٹی کی آواز نکلی اور اس کے اندر جیسی ہلکی پاور کا بلب سا روشن ہو گیا ڈیوائس کا رنگ نیلہ ہو گیا تھا امران نے فوراں بٹن نما ڈیوائس جیپ کے نیچے شپکائی اور پھر وہ تیزی سے جیپ کے نیچے سے نکلا جم لگا کر وہ ایک بار پھر دیوار کی طرف آیا اور پھر جکے جکے انداز میں ہی دوڑتا ہوا واپس ٹیکسی کی طرف آیا اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور گڑاب سے اندر گرہٹ گیا اور ایک بار پھر ان افراد کی طرف دیکھنے لگا جو ویلیم اور اس کی ساتھی لڑکی کے پاس کھڑے تھے اور ویلیم انہیں حدیات دے رہا تھا پھر انہوں نے کوڑ کے اندر چھپائی ہوئی بڑی بڑی مزائل گنے نکالیں اور ویلیم کا اشارہ ملتے ہی اس بیلڈنگ پر جکے بعد دیگر مزائل بٹھانے سرو کر دیے جس میں امران کا فلیٹ تھا مزائل تیزی سے بیلڈنگ کی طرف پڑھ رہے تھے لیکن بیلڈنگ کے قریب پہنچتے ہی لوردار دماغوں سے پھٹ رہے تھے ان کے پھٹتے ہی ہر طرف آگ اور چنگاریاں سے بلند ہوتی محول ایک لمحے کے لیے سرکھ ہوتا اور پھر آگ کے ساتھ چنگاریاں بھی ختم ہو جاتی یہ اسی حفاظتی لیزر ریز کے حسار کا نتیجہ تھا کہ مزائل امارت پہنچی نہیں رہے تھے اور بیک مینگنٹ پاور سے وہ سب تیزی سے موڑ کر دوڑتے ہوئے جیپ کی طرف آئے اور جیپ میں سوار ہوتے چلے گئے ان کے ساتھ ویلیم اور لڑکی بھی تھی جو امران کی خیال کے مطابق لیڈی ایجنٹ لیانا ہو سکتی تھی زوردار دماغوں سے وہاں کوئی نفسان تو نہیں ہوا تھا لیکن ان دماغوں نے وہاں لوگوں کو انتائی خوف زدہ کر دیا تھا اور لوگوں میں بگتر سی مچ گئی تھی ویلیم اور اس کے ساتھی جیسے ہی سیاہ جیپ میں بیٹھے سیاہ جیپ تیزی سے سڑک پر موڑ کر ایک طرف دوڑتی چلے گئی یہ 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 سب کیا تھا صاحب ٹیکسی ڈرائیور نے جو دماغوں سے بری طرح سے زہمہ ہوا تھا وہ خلائے ہوئے لہجے میں کہا کچھ نہیں تم چلو اب امران نے کہا اس نے جیپ کے اطاقم میں جانے کی ضرورت نہ سمجھی تھی کیونکہ اس نے جیپ کے نیچے بٹن نماز جو آلہ لگایا تھا وہ مقصود ٹرائگر تھا جس کی مدر سے ہچپ چھتا جیپ کی لکویشن چیک کر سکتا تھا اس لئے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو دانش منزل کا بتا بتا دیا اور پھر تھوڑے دیر بعد امران دانش منزل میں داخل ہو رہا تھا امران جیسے ہی دانش منزل کے اپریشن روم میں داخل ہوا ملیک زیرو اس کے اطرام میں اٹھ کھڑا ہوا ابھی جولیا کا فون آیا تھا اس نے بتایا ہے کہ جس آدمی نے آپ کے فلیر پر ہینڈ گرنیٹ پھینکا تھا وہ اس کے پیچھے گئی تھی لیکن وہ آدمی اسے ڈاش دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے سلام دعا کے بعد ملیک زیرو نے امران سے مخاطبہ کر کہا اب کہاں ہیں جولیا امران نے اتمران برے لہچے میں کہا وہ دوبارہ آپ کے فلیر کی طرف روانہ ہو گئی ہے ملیک زیرو نے جواب دیا اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انہوں نے فلیر پر ایک بار حملہ کرنا تھا سو کر دیا اب وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہماکت نہیں کریں گے امران نے کہا تو کیا میں جولیا کو فون کر کے واپس جانے کا کہہ دوں ملیک زیرو نے پوچھا لیکن اس سے پہلے نیچے لے بارٹری میں جاؤ وہاں تمہیں ایک ٹریکر کا نمبر بتاتا ہوں لنک مشین کے ذریعے اس ٹریکر کی لوکیشن چیک کرو امران نے کہا اور اس نے ملیک زیرو کا ایک کور نمبر بتا دیا ملیک زیرو نے ازبات میں سرہ لائیا اور اکٹر تیزی سے اپریشن روم سے نکلتا چلا گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آ گیا اس ٹریکر کی لوکیشن سٹار کلونی فیز ٹو کوٹھی نمبر سترہ ہے بلیک زیرو نے کہا تو امران نے اسبات میں سرہلا دیا اب کرو جولیا کو کال اور اس سے کہو کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر فورن سٹار کلونی روانہ ہو جائے انہیں حدہیات دو کہ وہ صرف اس رہیشکا کی نگرانی کریں میں وہاں جا کر خود انہیں لیڈ کروں گا امران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سرہلا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے جولیا کے نمبر پریس کرنے لگا ویلیم کا شہرہ گسے سے بگڑا ہوا تھا ولیانہ اور سوزے کے ساتھ کوٹھی کی دی ہوئی نئی کوٹھی میں تھے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پہنچے تھے ویلیم سارے راستے گسے میں کھولتا آیا تھا آخر اتنے مزائل برسانے کے باوجود وہ بلڈنگ تباہ کیوں نہیں ہوئی ویلیم نے گسی لے اور انتہائی جنجلائے ہوئے لیجے میں کہا اسی بات پر تو میں بھی حران ہوں سوزے کے ساتھیوں نے بلڈنگ پر پندرہ مزائل فائر کیے تھے جن سے امران کا فلیٹ اور بلڈنگ تو کیا اس کے اردگرد موجود دوسری بلڈنگ بھی تنکوں کی طرح اڑ جانی چاہیے تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم مزائل نہ برسا رہے ہوں بلکہ آتش پازی کر رہے ہوں صرف دعا کا ہوتا آگ اور چنگاریاں دخائی دیتی تھی اور بس لیانہ نے حیرت ورے لہجے میں کہا میرے آدموں نے سٹارک مزائل فائر کیے تھے جو انتہائی طاقتور مزائل تھے لیکن سوزے نے کہا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے ویلیم نے سر پکڑتے ہوئے کہا میرے خیال میں یہ گلتی تم سے سرزد ہوئی ہے لیانہ نے کہا تو ویلیم چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا گلتی کیسی گلتی ویلیم نے چونکر کہا تم نے ہی عمران کو فون کر کے اسے ہلرٹ کر دیا تھا تم نے اس سے کہا تھا کہ تم اسے ہلاک کرنے کے لئے آرہے ہو اور ظاہر ہے عمران کو مکہ مل گیا اس نے اتنی دیر میں اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا اور بلڈنگ کے گرد ایسی ریز کا جال بچھا دیا کہ اس امارت پر بم یا مزائل بھی اثر نہ کر سکیں تو میں چاہیے تھا کہ فون کال کے ذریعے صرف اس کے فلیٹ پر موجود کی چیک کرتے اور پھر ہم فوراً اس کے فلیٹ پر پہنچ جاتے اور جاتے ہی اس بلڈنگ کو مزائلوں اور بموں سے اڑا دیا جاتا پر عمران کو اس بلڈنگ کی حفاظت کا موقع ہی نہ ملتا لیانہ نے کہا لیکن میں عمران کو وارننگ دیکھ کر حلاق کرنا چاہتا ہوں یہی میری عادت ہے ویلیم نے کہا ہماری اس عادت کی وجہ سے عمران ابھی تک زندہ ہے لیانہ نے مو بنا کر کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا وہ قدر پریشان نظر آ رہا تھا کیا بات ہے کلائو ویلیم نے اسے یوں اچانک اور بغیر اجازت اندر آتے دیکھ کر بری طرح چھونک کر پوچھا کلائو سوزے کا ساتھی تھا باس ہماری جیپ کے نیچے بلیو ڈارٹ ٹریگر مجود ہے کلائو نے پریشانی کے عالم میں کہا بلیو ڈارٹ ٹریگر کیا مطلب تمہیں کیسے معلوم ہوا سوزے یہ سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا باس میں جیپ کے پاس کھڑا اپنا ریوالور صاف کر رہا تھا کہ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور زمین پر پھنسلتا ہوا جیپ کے نیچے چلا گیا مہاری باسور اٹھانے کے لیے جیپ کے نیچے گیا تو مجھے جیپ کے نیچے لگا ہوا بلیو ڈارٹ ٹریگر دکھائی دیا اور اس سے نیلے رنگ کی شوائے نکل رہی تھی آپ تو جانتے ہیں کہ یہ میری خصوصی فیلڈ ہے چنانچہ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ بلیو ڈارٹ ٹریگر ہے اور نیلی شوائے کا مطلب ہے کہ اس وقت اس ڈارٹ ٹریگر سے اس جگہ کی لوکیشن چیک کی جاری ہے پھر چنانوں بعد نیلی شوائے ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے لکیشن چیک کر لی گئی ہے کلائے نے جواب دیا یہ تو تم نے عجیب خبر سنائی ہے لیکن یہ ٹریکر جیپ کے نیچے کس وقت لگایا گیا ہے ہمارا تاقب بھی نہیں کیا گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ جیپ کے نیچے بلیو ڈارٹ ٹریگر مجود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سوزے نے انتہائی حیرت برہ لہج میں کہا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی ویلیم اور سوزے کی آنکھوں میں بھی حیرت دخائی دے رہی تھی باز میں نے کافی سوچا تھا میرے ذہن میں بھی یہی سوال ابرہ تھا اور میں نے اس کا حل تلاش کر لیا ہے میں ڈرائونگ سیٹ پر تھا میں نے آپ کی سیاہ کار سے کچھ فاصلے پر گلی کے سرے پر ایک ٹیکسی کھڑی دیکھی تھی جو اندیرے کا جوس تھی میں نے آپ کی کار جانے کے بعد اس ٹیکسی کی کھڑکی کے قریب ایک نمے کے لئے چمک دیکھی تھی لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ بلیو ڈارٹ ٹریکر کی چمک ہو سکتی ہے اس لئے بھی کہ میں اس ملک کو انتہائی پس ماندہ سمجھتا ہوں اس لئے یہاں بلیو ڈارٹ ٹریکر جیسی جدید ترین ٹکنالوجی کے استعمال کا تو میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے اسی ٹیکسی میں سوار کسی آدمی نے ہماری جیپ کے نیچے یہ ٹریکر لگایا تھا اگر اتفاقا میرا ریوالور جیپ کے نیچے نہ گھر تھا اور میں این اس وقت نہ پہنچتا جب بلیو ڈارٹ ٹریکر سے لوکیشن چیک کر رہی تھی تو میں ہمیں کبھی اس ٹریکر کا وطا نہ چلتا کلیاؤ نے جواب دیا وہ ہو اس کا مطلب ہے یہ کوٹھی ان کی نظروں میں آگئی ہوگی ہمیں فوری طور پر اسے خالی کرنا ہوگا ہم خطرے میں ہیں وہ کسی بھی وقت یہاں ریڈ کر سکتے ہیں سوزے نے کہا ہاں خالی تو کرنی ہوگی لیکن ہم اسے ان کے لئے چوہے دان بنا کر ان کی چال ان پر ہی پلڑ سکتے ہیں لیانا نے تیز لائجے میں کہا تو سب چونک پڑے کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو ویلیو نے پوچھا آؤ میرے ساتھ لیانا نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر تیزے سے کمرے سے باہر نکلی اور تقریبا دھوٹی ہوئی راداری کراس کر گئے ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی اس کمرے کی علماری سے اس نے ایک چھوٹے سائز کا بریف کیس اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں موجود مشین کا ایریل سے نکال کر ہونچا کیا اور پھر اس کے مختلف پٹن دبا دئیے مشین میں سے بالکل مدم سی گونج کی آواز نکلنے لگی اس بریف کیس کو اٹھائے لیانا جلدی سے واپس پلٹی اور اس نے ایک بریف کیس باہر برا عامدے میں لاکر برا عامدے کی دوار پر بنے ہوئے بڑے بڑے کھانوں میں سے ایک پر رکھ دیا اب اس بریف کیس کو جب تک اوپر چڑھ کر خاص طور پر چیک نہ کیا جاتا یا دیکھا نہ جا سکتا تھا اب اس بریف کیس کو جب تک اوپر چڑھ کر خاص طور پر چیک نہ کیا جاتا اور دیکھا نہ جا سکتا تھا لیانا ایک بار پھر تیزے سے کمرے میں گئی اور میز کی دراز سے اس نے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر جیب میں ڈالا اور باہر آگئی ویلیم کلاو اور سوزے اس کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کے ساری کاروائی کو حیرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے آ کر یہ سب کیا ہے اور تم کیا کر رہی ہو ویلیم نے حیرت بری لیجے میں کہا جلد ہی پتہ لگ جائے گا تم سب آؤ اب نکل چلیں لیانا نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے اکبی طرف بڑھ گئی چاروں تیزی سے اکبی دروازہ کھول کر باہر چھوٹی گلی میں آگئے کلاو تم اندر سے دروازہ بند کر کے دیوار پھاند کر آجاؤ جلدی کرو سوزے نے کلاو سے کہا اور کلاو نے حکم کی تعمیل کی گلیس انسان پڑی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے بیچے چلتے ہوئے چکر کار کر دوارہ سڑک پر آئے اور سڑک کراس کر کے سامنے والی کوٹیوں کی سائر سے ہوتے ہوئے ان کی اکبی گلی میں پہنچ گئے یہ ایک کوٹی کے اکبی دروازے پر پہنچ کر ویلیم رک گیا یہ کوٹی بھی میں نے ایمرجنسی کے لیے حاصل کر رکھی ہے اس کا فرنٹ اور ہماری پہلی کوٹی کا فرنٹ آمنے سامنے ہے صرف ادریان میں ایک سڑک ہے کلاو چلو اندر خود کر دروازہ کھولو سوزے نے کہا اور کلاو چھوٹی سی دوار کو آسانی سے کھود کر اندر داخل ہو گیا چند لمحوں بعد دروازہ اندر سے کھلا اور وہ سب اس کوٹی میں داخل ہو گئے ویلیم کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا اور پھر وہ سامنے کے رک کا کر سیڑیاں چڑھتے ہوئے اوپر ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے سامنے والی کوٹی اور اس کا اندرونی سامنے والا حصہ صاف نظر آ رہا تھا اس کے نیچلے کمرے میں منی گلدائل گنے موجود ہیں وہ لے کر پاٹک کی سائیڈ میں چھپ جاؤ اول تو تمہارے حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ضرورت پڑی تو میرے اشارے پر تم نے پاٹک سے نکل کر سامنے والی کوٹی میں داخل ہو جانا اور پھر وہاں جو نظر آئے اڑا دینا لیانا نے سوزے اور اس کی ساتھیوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور خود وہ ویلیم اور سوزے کے ساتھ کھڑکیوں کے سامنے کرسیاں رکھ کر اس طرح بیٹھ ہوئے کہ نہ صرف سڑک بلکہ کوٹی کا اندرونی حصہ لان اور برآمدہ تک صاف نظر آ رہے تھے اس نے کمرے کی میز کی دراز سے اٹھایا ہوا ریموٹ کنٹرولر نمہ آلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کمرے میں وہ موجود تھے وہاں چونکہ اندیرہ تھا اس لئے ان کا باہر سے نظر آنا محال تھا ابھی انہیں وہاں بیٹھے دس منٹی گزرے ہوں گے کہ چار کاریں کوٹی سے ذرا فاصلے پر آ کر روک گئیں اور پھر ان میں سے کہیں افراد نکل کر کوٹی کے گرد پائل گئے ان میں سے ایک گیر ملکی عورت بھی تھی لیانا کے لبوں پر میں نے گیز مسکرات اوبر آئی لیانا یہ لوگ نشانے پر تو ہیں لیموٹ نے کہا نہیں ابھی اصل شکار نہیں آیا یقیناً اس کے آنے پر یہ لوگ کوٹی کے اندر داخل ہوں گے لیانا نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا اور لیموٹ سر ہلا کر رہ گیا پھر تھوڑی دیر بعد ہی ایک سپورٹس کار وہاں آ کر رکھی اور اس میں سے جو نوجوان باہر نکلا تھا وہ حلیہ کے مطابق عمران تھا وہ گیر ملکی عورت جو ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی تھی تیزی سے اس کے قریب گئی اور وہ دونوں باتیں گرتے رہے لیانا شکار ہمارے نشانے پر ہیں اب کس بات کا انتظار کر رہی ہو ویلیم نے لیانا سبخاتہ پکر کہا ابھی نہیں انہیں کوٹی کے اندر تجالے نے دو لیانا نے جواب دیا مجھے پتا چل گیا ہے تم نے اندر آر ایکس مشین آن کی ہے اس مشین کا رمونٹ کنٹرول تمہارے پاس ہے تم جیسے ہی اس رمونٹ کنٹرول کا ایک بٹن پریس کرو گی اسی لمحے آر ایکس مشین میں مجود کلائزیم گیس کا بلاسٹر آن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ زود اثر کلائزیم گیس یہاں فائر ہو جائے گی اور یہاں مجود تمام افراد فوراں بے ہوش ہو جائیں گے ویلیم نے کہا ہاں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کوٹی کے اندر جائیں تب میں بلاسٹر آن کروں تاکہ تمام افراد یہاں پہنچ کر بے ہوش ہو جائیں اور پھر ہم انہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیں لیانا نے گرات بڑے لہجے میں کہا ضروری تو نہیں کہ سب کے سب کوٹی کے اندر جائیں ان میں کچھ افراد نہ گرانے کے لیے باہر بھی تو رکھ سکتے ہیں سوزے نے کہا شکار کھیلنا ہے ان کے جسموں میں شین گن کا پورا بریسٹ اتار دینا میں ان میں سے کسی کو بھی ایک صورت بھی زندہ نہیں دیکھنے چاہتی لیانا نے گسیلے لہجے میں کہا حیرو پہلے اندر جانے والوں کا انجام دیکھ لو پھر باہر والوں سے بھی ہم نمیٹ لیں گے لیانا نے کہا اس وقت عورت واپس درخت کی اوٹ میں چلی گئی تھی جبکہ امران اور ایک آدمی سائیڈ گلی کی طرف بڑھ رہے تھے یہ تو یہ اکب سے اندر داخل ہونے کا پروگرام بنا رہے ہیں ویلیم نے کہا ظاہر ہے سامنے تو لائٹیں جار رہی ہیں سامنے سے وہ کیسے اندر داخل ہوں لیانا نے سر خلاتے ہوئے کہا ویلیم کھاموش ہو گیا اب ظاہر ہے وہ یہاں سے اکبی طرف کا خیال تو نہ رکھ سکتے تھے اور لیانا نے مشین برامدے میں رکھی تھی اسے یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ آنے والے اکب کی طرف سے اندر داخل ہوں گے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چونک پڑے جب انہوں نے امران اور اس کے ساتھی کو چھت سے سیڑھیوں اتر کر برامدے میں پہنچتے ہوئے دیکھا لیانا وہ دونوں برامدے میں آگئے ہیں ویلیم نے تیز لیجے میں کہا میں دیکھ رہی ہوں لیانا نے کہا اسی لمحے انہوں نے امران کے ساتھی کو تیزے سے پھاٹک کی طرف بڑھتے دیکھا جو کہ امران اندر کمروں میں گائب ہو چکا تھا لیانا اور ویلیم ہون پیچھے کھاموش بیٹھے رہے امران کے ساتھی نے پھاٹک کولا اور پھر چینلوں میں بعد وہ عورت اور اس کے دوسرے ساتھی بھی ایک ایک کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے لیانا اور ویلیم انہیں دیکھتے رہے وہ سب کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے تھے ابھی وہ برامدے میں ہی پہنچے تھے کہ امران اندر سے نکلتا نظر آیا اور وہ سب برامدے میں ہی رکھ کر باتیں کرنے لگے لیانا نے جلدی سے ہاتھ میں موجود آلے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا دوسرے میں ایک ہلکا سا دماغ کا سنائی دیا اور پورا برامدہ یک لکھت نیلے رنگ کے دویں سے بھر گیا وہ مارا اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ کیسے بچتی ہیں لیانا نے خوشی سے اشلتے ہوئے کہا چند انہوں بعد ہی دعا چھٹ گیا تو انہوں نے برامدے میں سب لوگوں کو مڑے توڑے انداز میں دیر ہوتے ہوئے دیکھا اور لیانا خوشی سے چیکتی ہوئی واپس پلٹ پڑی کوٹھی میں ایسی خوشی چھائی ہوئی ہے جیسے یہاں کوئی نہ ہو لیکن کوٹھی کی ساری لیڈے آن ہیں عمران نے چھت کے ذریعے سیڑیاں اتر کر برامدے میں داخل ہوتے ہوئے سفدر سے مخاطب وکر کہا وہ اکبی طرف سے کود کر اندر داخل ہوئے تھے اور پھر پانی کے پائپوں کے ذریعے اوپر چھت پر پہنچ گئے تھے لیکن وہ جاک آ سکتے ہیں ان کی جیپ اور سیاہ کار بھی پورچ میں موجود ہے اور پھاٹک بھی اندر سے بند ہے سفدر نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹھی کی کسی تھی کھانے میں ہو برحال تم باقی ساتھیوں کو بلا لاؤ ہو سکتا ہے ٹکراو ہو جائے عمران نے سرحلاتے ہوئے کہا اور سفدر جلدے سے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران احتیاط سے پیاداری میں سے ہوتا ہوا اندر ایک کمرے میں داخل ہو گیا وہ ایک ایک کمرے کو بڑی احتیاط سے چیک کر رہا تھا ہر چیز ویسے ہی موجود تھی جیسے ابھی چاندلہ میں پہلے وہاں لوگ موجود ہوں چونکہ اکوی دروازہ اور سامنے والا پھاٹک دونوں اندر سے بند تھے اور کمروں میں موجود کسی بھی چیز کو نہ ہٹایا گئے تھا اس لئے عمران کو یقین تھا کہ جو لوگ بھی یہاں موجود تھے وہ کم از کم باہر نہیں گئے اس لئے یقین انہیں وہ کسی تھیکانے میں موجود ہوں گے اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی خاص میٹنگ میں یا کسی ایسے کام میں مصروف ہوں جس کے لئے تھیکانے میں رہنا ضروری ہو اب مسئلہ تھا تھیکانے کو دوننا تو اس نے سوچا کہ سب ساتھیوں کو مختلف سپارس پر تینات کر دینے کے بعد ہی تھیکانے کو تلاش کیا جائے کیونکہ تھیکانہ تلاش کرنے کے دوران کسی بھی جگہ سے وہ لوگ اچھانک نمدار ہو سکتے تھے چنانچہ وہ مڑ کر برامدے میں آیا تو اس کے ساتھی بھی برامدے میں پہنچ چکے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ یا موجود کسی تھیکانے میں ہیں اس لئے تم سب ایسی سائیڈوں میں چھپ جاؤ کہ کسی بھی جگہ سے اگر اچانک وہ لوگ نکل آئیں تو انہیں آسانی سے کور کیا جا سکے عمران نے برامدے میں ہی روک کر انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا تو پھر ہمارے لئے وہ مناسب جگہیں بھی آپ ہی بتا دیں عمران صاحب سفدر نے کہا عمران نے کچھ کہنے کے لئے موں کھولا ہی تھا کہ انہیں اپنے سیروں پر یک لکھت دماغہ سے محسوس ہوا اور پھر اس سے کے پہلے وہ سنبلتے پورا برامدہ یک لکھت گہرے نیلے رنگ کے دمیں سے بھر گیا عمران نے ایک لمحے کے ہزاروں میں حصے میں صورتحال کا احساس کر کے پوری طور پر اپنا حساس روک لیا لیکن جب اس کے باقی ساتھی خالی ہوتے ہوئے ریت کے بوروں کی طرح پرش پر لیر ہو گئے تو وہ خود بھی اس طرح لیچے گر گیا جیسے وہ بھی اس نیلے رنگ کے دمیں کا شکار ہو گیا ہو وہ اس دمیں والی گیس کو اچھی طرح پچانتا تھا یہ کلائزم گیس تھی انتائی صوت اثر اور فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی اور اس کا شکار سوائے انٹی کلائزم کے انجیکشن کے کسی صورت بھی ہوش میں نہ آ سکتا تھا عمران کے زیر پر بھی باوجود سانس روکنے کے گیس نے یہ لکار کرنے کی کوشش کی لیکن عمران کی قوت ارادی کے مقابل اس کا حملہ انتائی کمزور تھا اس لئے عمران کا ذہن برحل بیدار رہا برامدہ چون کے سامنے سے کھلا ہوا تھا اس لئے گیس زیادہ دیر برامدہ میں نہ رہ سکی اور جلدی دھوہ چھٹ گیا عمران کھاموش پڑا رہا البتہ اس نے آدھی آنکھیں کھوڑ رکھی تھی اور اس کے اصاب پوری طرح چکن نہ تھے لیکن وہ بے ہوشی کے سے انداز میں پڑا رہا تاکہ جس کسی نے بھی یہ جال ان کی خلاف پھلایا ہے وہ خود اب عمران کی فرضی بے ہوشی کے جال میں پھز کر سامنے آنے پر مجبور ہو جائے ایسے عمران دل ہی دل میں مجرموں کی ذہانت کی داد دے رہا تھا کہ نہ صرف انہیں ان کی آمد کا پہلے سے پتا تھا بلکہ انہوں نے بڑی ذہانت سے ان کی خلاف جال بھی بھون دیا تھا اب وہ کسی تہہ کھانے میں تھے یا پھر کسی طرح کورٹی سے پائر نکل گئے تھے کلائزم گیز کا بلاسٹر این اس وقت پھٹا تھا جسے وقت وہ سب برآمدے میں موجود تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ اس بلاسٹر کو دور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے جو کوئی بھی اسے کنٹرول کر رہا ہے وہ امران اور اس کے ساتھیوں کو اسی طرح سے دیکھ بھی رہا ہے اب یہی سوچا جا سکتا تھا کہ بلو ڈارٹ ٹریکر کا راز کسی طرح بھی کھول گیا تھا اس لئے ان کے خلاف یہ جال تیار کیا گیا ہے چند ہی لمحوں بعد اس نے ویلیم کو پھاٹا کی کھلی کھڑکی سے دوڑ کر اندر داخل ہوتے دیکھا اس کے بیچے وہی لڑکی اور وہی آدمی تھا جس نے سیاہ رنگ کی کار میں سے امران کے فلیڈ پر ہینڈ گرنیٹ پھینکا تھا اور پھر پانچ اور ارفراد اندر داخل ہوئے ان سب کی ہاتھوں میں مشین گنے تھی اور وہ سب دوڑتے ہوئے برآمدے میں آئے امران نے آدھ کھلی آنکھیں بند کر لی لیکن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور پر اس کی گرفت مضبوط تھی باس اگر اجازت دیں تو گولیاں مار دیں ان سب کو ایک اشتیاق سے پر آواز سنائی دی مار دیں گے سوزے اب یہ کہاں جا سکتی ہیں میں ذرا اس احمق سے دو باتیں کر لوں جس کے مطالق چیف نے تعریفوں کے پھل پان دیئے تھیں پھر میں نے اس کا سر بھی اتارنا ہے تاکہ بطور ثبوت لے جا سکوں اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کم میں ہوں اصل نہ ہوں ہمیں ہر لحاظ سے چیکنگ کرنی ہوگی ویلیم نے بڑے پرمسررت لیجے میں کہا ٹھیک ہے باس چیکنگ اچھی چیز ہے پہلی آواز نے کہا ان سب کو اٹھا کر بڑے کمرے میں لے چلو لیانا کی آواز سنائی دی اور پھر ایک آدمی نے جھک کر امران کو کھینچ کر ایک جھٹکے سے اپنے کاندے پر ڈالا اور امران تھوڑی دیر بعد ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا یا کرسیوں پر انہیں بٹھا دیا گیا اسے امران کے ہاتھ باندھ دوں میں صرف اسی کو ہوش میں لاؤں گا ویلیم نے کہا اور چند لمحے بعد امران کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کھر کے باندھ گئے تھے پہلے اس کا میک اپ چیک کرو بعد میں اسے انٹیکلائزم انجیکشن لگانا لیانا نے کہا میک اپ واشر میں پانی بھی استعمال ہوگا پانی لگنے کی صورت میں انٹیکلائزم انجیکشن کی ضرورت نہ رہے گی پانی بزاتے خود انٹیکلائزم کا کام کرتا ہے ویلیم نے کہا گھڑ چلو انجیکشن لگانے سے بچ گیا جلدے کرو لیانا نے کہا اور پھر چند نموں بعد امران کے چیرے پر ایک کنٹوپ سا چڑھڑا دیا گیا اور پھر امران کو اپنے چیرے پر پانی اور کسی کیمیکل کے معلول کی وہار سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی ایسے جیسے باربر شیف بنانے سے پہلے پانی کی فوار چیرے پر پانتا ہے اور امران نے اپنے جسم کو حرکت دینا شروع کر دی ورنہ اسے خطرہ تھا کہ اگر واقعی انٹیکلائزم انجیکشن اسے لگا دیا گیا تو چونکہ کلائزم گیس کا اس پر اثر نہ تھا اس لئے انٹیکلائزم ریاکشن کر کے کلائزم بن جائے گا اور وہ واقعی بے ہوش ہو جائے گا اس سے پہلے تو اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انجیکشن لگنے سے پہلے خود ہی ہوش میں آ جائے گا یہ ہوش میں آ رہا ہے دوسرے آدمی نے کہا اور اسی لمحے کنڈوب اس کی چیرے سے ہٹا لیا کیا اور امران نے ہوش میں آنے کی اداکاری تیز کر دی لیکن ابھی اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تھی وہ تب تک اپنے آپ کو پوری طرح ہوش میں ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا جب تک اس کے ناکروں میں لگے ہوئے بلیڈ کلائیوں پر بنی ہوئے رسی کو کارڈ لینے میں کامیاب نہ ہو جائے اس کی امونیاں گیر محسوس انداز میں مصروف تھی انداز ایسا تھا جیسے اس کا جسل بے ہوشی کے خلاف مسلسل جید و جید کر رہا ہو اس لئے کسی کو پلائیڈوں کی حرکت کا اندازہ نہ ہو سکتا تھا ان سب کی توجہ یقیناً اس کے ہوش میں آنے کی طرف تھی جب امران کو احساس ہو گیا کہ رسی اتنی کٹ چکی ہے کہ اب وہ ایک جڑکے سے جب جائے باقی ماندہ رسی کو توڑ سکتا ہے تو امران نے آنکھیں کھول دی اس کے سامنے وہی چھیں افراد موجود تھے ملیم اور لیانا بلکل سامنے موجود تھے جبکہ ایک آدمی کنٹوک لے کر کمرے سے باہر جا رہا تھا اور باقی پانچ افراد مشین گنے ہاتھوں میں لیے دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے مشین گنے ان کے ہاتھوں میں تو موجود تھی لیکن ان کے جسم ڈیلے تھے ظاہر ہے حد مضبوط ہے جی تمہیں اتنی جلدی ہوشہ آگیا ہے علی امران لیانا نے دو قدم آگے بڑھاتے ہوئے بڑے تنزیہ لیجے میں کہا امران جن دمے خاموشی سے آگے پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھتا رہا جیسے اسے محول کا شکیل نہ آرہا ہو ایسا وہ صرف بے ہوشی کی اداکاری کو مکمل کرنے کے لئے کر رہا تھا کیا کیا مطلب کون امران اور وہ وہ ہو یہ ہم کان پہنچ گئے ہیں امران نے حیرت برے لیجے میں کہا تم نے بلیو ڈارٹ ٹریگر سے اس گوٹھی کا پتہ چلا لیا تھا لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارا مقابلہ ویلیم اور لیانا سے ہے ایس ویلیم اور لیانا سے جن کے نام سے بھی پوری دنیا کے سیگرٹ اجنٹ کامتے ہیں لیانا نے بڑے فخریہ انداز میں کہا ہو تو تم سیگرٹ اجنٹوں کے پیر ہو بہت خوب پیر آف ورلڈ سیگرٹ اجنٹس واہ لیکن پیر صاحب ہمارے ملت میں پیر کا بارش یعنی تاڑی ہونے والا لازمی ہوتا ہے لیکن تم تو خوفیہ والوں کے پیر ہو اور عورت بھی اس لئے شاید تمہاری تاڑی بھی خوفیہ ہوگی پیٹ کے اندر تو نہیں امران نے مسکراتے ہو کہا دیکھو ہم نے تمہیں کس طرح بھی بس کر لیا اب میں تمہارا سر کارٹ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا ویلیم نے کہا اچھا ویری گوڈ لیکن ایک شرط ہے میرا سر لیانا کی خواہوہ میں رکھ دینا امران نے سر حالاتے ہو کہا اور ویلیم اور لیانا کا چیرہ یک لکت آگ بن گیا تم میری وائف کی تحین کر رہے ہو اور جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے میں جاتا تو بے ہوشی کے دوران ہی تمہاری گردن گاڑ ستا لیکن ملیک حاک کے چیف نے تمہاری تعریفوں کے پھول بان دیئے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ تم سے دو باتیں کر لی جائیں لیکن تم واقع مکمل اور مجسم اہمکو ویلیم نے دانت پیزتے ہو کہا صرف اہمک نہیں اہمکو کا سردار یا گرہ اہمکو کا پیر کہتے تو کوئی بات بھی ہوتی امران نے مسکراتے ہو کہا ابھی تمہاری یہ فضول بولنے والی زبان ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی سمجھے لیانا نے چھیک کر کہا اور پھر وہ سوزے کی طرف مڑی سوزے کھنجر لے آؤ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اس کے دھر سے علیدہ کروں گی لیانا نے سوزے سے کہا اور سوزے دروازے کی طرف مڑ گیا میں تو سمجھا تھا کہ لیانا دنیا کی حسیر ترین عورت ہے لیکن یہ تو جلاد فطرت ہے نجانے تمہارا کیا حشر کرتی ہوگی امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس کی توقع کے این مطابق ویلیم انتائی گسیلے انداز میں امران کو تھپڑ مارنے کے لئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اس لحے میں امران نے اپنی کلائیوں کو یک لکھت زورتار چھٹکا دیا اور ساتھی تیزی سے نیچے کی طرف جھکا اور اسے پوری قوت سے تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہوا ویلیم وار کھالی جانے کی وجہ سے خود بخود گھوما اور دوسرے لحے میں امران نے بجلی کی سے تیزی سے اسے اٹھا کر پوری قوت سے ان پانچ مسئلہ افراد پر اچھال دیا ویلیم بری طرح شکتا ہوا پانچوں مسئلہ افراد سے جاٹھ کرایا جو دروازے کے پاس ایک اٹھے ہی کھڑے تھے اور اس کے ساتھ ہی امران پوری قوت سے چلانگ لگا کر دروازے تک پہنچا اور اس کی لات پوری قوت سے ویلیم کے پہلے پر پڑی ویلیم جو تیزی سے اٹھ رہا تھا ایک بار پھر حلق کے بال چیکتا ہوا دروازے کے پھٹ سے ٹکرا کر نیچے گرا امران ضرب لگا کر ہاتھوں کے بال کلابازی کھا گیا اور اس کی اس کلابازی نے در حقیقت اس کی جان بچھا لی کیونکہ اسی رمے نیچے گرے ہوئے ایک آدمی کی مشین گن لیانا نے اٹھا کر امران پر فائرنگ کر دی تھی اور اس کی مشین گن سے نکلنے والی کولیوں کی بوچھاڑ امران کے سر سے اور فرش کے درمیان کھلا سے نکلتی چلی گئی کلابازی کھاتے ہوئے امران کی دونوں لاتیں پوری قوت سے لیانا کے سر پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی امران تیزے سے اچلا اور تر تر ہاتھ کی تیز آوازہ کے ساتھ ہی انسانی چیکوں نے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا یہ فائرنگ امران نے ایک مشین گن اٹھا کر کی تھی اور پھر وہ تیزے سے گھما اور دوسرے راؤنگ کے ساتھ تھی پھر واضح پر انمدار ہونے والا سوزہ چیک تا ہوا اچھل کر باہر کی را اس کے سینے ورنہ جانے کتنی گولیاں اتر گئی تھی اس علمہ میں امران کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بازوں سے انگارے سے ٹھکرائے ہوں اور امران نے یک لکت سائیڈ میں چھلانگ لگائی اور نیچے گرتے ہی اس کی مشین گن سے ایک بار پھر تر تر ہاتھ ہوئی اور اس پر فائر کرنے والا ایک مسئلہ آدمی لٹو کی طرح گوم کر فرج پر گرا اس علمہ میں امران کو ایک سایہ سا دروازہ کی طرف لکتا ہوا دہائی دیا امران بجلی کی ستیزے سے گھما اور اس نے گولیاں کی بچھار دروازے پر کر دی لیکن اسے ایک لمحے کی دیر ہو گئی تھی اور گولیاں دروازے کے باہر برونی درہ داری کی دروازے سے ٹکرائیں اور ایک ساتھ ہی باگتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور جاتی ہوئی سنائی دی امران اچھل کر دروازے سے باہر نکلا جانسوزے اور ویڈیم کی لاشے پڑی ہوئی تھی جن کے سینے سے خون نکل نکل کر طالعب کی صورت میں فرج پر جمع ہو گیا تھا چلام لگاتے ہوئے امران کا پیر ٹھیک اس خون پر بڑا اور پھر امران نے اپنے آپ کو سنبالنے کی بے حد کوشش کی لیکن اس کا پیر الٹ ہی گیا اور وہ نہ صرف ایک دماکے سے فرج پر گرا بلکہ کافی دور تک گسڑتا چلا گیا جسے اس طرح اچانا گرنے سے خاصی چوٹے آئی لیکن ظاہر ہے اس وقت امران کو ان چوٹوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی وہ ایک جٹکے سے اٹھا اور باہر برامدے کی طرف دورتا چلا گیا اور جب وہ برامدے میں پہنچا تو اس نے لیانا کو فاتک سے باہر نکلتے دیکھ لیا امران بجلی کے ستیزی سے اس کے پیشے لبکا لیکن پھر فاتک کے قریب پہنچ کر وہ روک گیا ظاہر ہے اس طرح پاغلوں کی طرح دورنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا لیانا نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور ابھی اس کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ہو سکتا تھا کہ لیانا کے اور ساتھی کئی قریب بھی مجود ہوں اور وہ پوری قوت سے ان پر ٹوٹ پڑیں اس کے ساتھیوں کو ہوش میں آنا ضروری تھا پانی والا نسکہ اسے معلوم ہو چکا تھا ورنہ انٹیکلائزم انجیکشن دوننے میں تو ظاہر ہے کافی وقت لگ جاتا اس لئے امران برامدے کے ساتھی ایک کمرے کے باثروں میں گسا اور پھر اس نے وہاں مجود پلاسٹک کی بالٹی کو بڑے نل کے نیچے رکھ کر نل کھول دیا چند لمحوں میں بالٹی آدھے سے زیادہ بڑھ گئی امران نے نل بند کیا اور بالٹی اٹھائے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ سب کے سب خوج میں آ چکے تھے جلدی کرو حیران ہونے کا وقت نہیں ہے لیانا نکل گئی ہے وہ کسی طرح بھی ویلیم جیسے خطرناک اور ٹاپ اجینٹ سے کم نہیں ہے وہ کسی بھی وقت دوبارہ حملہ کر سکتی ہے مشین گنے اٹھاؤں اور یہاں سے نکلنے کی کرو امران نے تیز لائجے میں کہا اور اس کے ساتھیوں نے مردہ افراد کے قریب پڑی مشین گنے جھوڑ لیں امران انہیں لیے ہوئے تیزی سے اکوی طرف آیا اور پھر اکوی دروازہ کھول کر پہلے امران باہر نکلا اور اس کے بعد پاکی ساتھی بھی باہر نکلتے چل گئے امران صاحب آپ نے اکیلے ہی ان سب کو مار گرہا ہے صدیقی نے حیرت برے لہجے میں کہا اکیلے ارے ہاں امیں اکیلہ تھا وہ گذب ہو گیا میں تو سمجھا تھا تم سب ساتھ ہو ارے باپ ارے باپ اتنے آدمی اور میں اکیلہ اور میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا امران نے کھو سدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اور سب بے اکتیار ہنس پڑے ہنس نہ بند کرو اور میری بات دھیان سے سنو سب یہاں سے الگ الگ ہو کر سیدھے سیدھے اپنے فلیڈ پر سپونچ جاؤ لیکن نگرانی کا خاص کیا رکھنا امران نے تیز لاجے میں کہا اور خود بائیں طرف کی گلی میں مڑ گیا جب کی باکٹی ساتھی سیدھے آگے کی طرف زورتے چلے گئے انہوں نے چکر کارٹ کر سڑک پر جانے کا فیصلہ کیا تھا لیانا موقع ملتے ہی چناغ لگا کر کمرے سے نکلی اور پھر بہت اشاہ انداز میں دوڑکی ہوئی لان کراس کر کے پھاٹک کی کھولی کھڑکی سے باہر نکل گئی اس وقت اس کا انداز ایسا تھا جیسے پیڑیوں کے خوف سے گبرائی ہوئی ہرنی باگتی ہے وائد آتے ہی وہ بجلی کی ستیزی سے دوڑتی ہوئی سامنے والی کوٹی کے گیٹ میں داخل ہوئی جس کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی یہ وہی کوٹی تھی جس میں اسے اس نے کلائزم گیس کا بلاسٹ کیا تھا اور جان سے ریکل کرو اس کے ساتھی کوٹی میں داخل ہوئے تھے کوٹی کے اندر داخل ہوتے ہی اور چندلہ میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہامتی رہی اس کا دماغ زلزلے کی زد میں تھا اس نے سوزے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے شوہر ویلیم کو بھی گولیوں کا نشانہ بنتے دیکھا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کے امیق گڑے سے باہر آئی ہو اپنے شوہر ویلیم سوزے اور اس کے ساتھیوں کو اکھیال آیا تو اس کا ذہن کھول اٹھا وہ بجلی کی ستیزی سے دوڑتی ہوئی برامدے میں گئی اور پھر درمیانی رہ داری میں دوڑتی ہوئی ایک کمرے میں گز گئی اس نے دوار میں لگی ہوئی ایک علماری کھولی اور اس میں سے ایک مینی مزائل گن نکالی اور پھر اسی انداز میں دوڑتی ہوئی وہ سیڑھیوں کی طرف لبک گئی میں ان سب کے پرکچے اڑا دوں گی انہیں زندہ جلا دوں گی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی گیانہ نے انتائی گسیلے انداز بھی بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر ایک ہی جلانگ میں دو دو سیڑھیوں پھلانکی ہوئی وہ اوپر والی منزل پر پہنچ گئی چند رمو بعد وہ ایک بار پھر اسی کھڑکی کے سامنے تھی جیسے سامنے والی کوٹی کا اندرونی حصہ صاف نظر آرہ تھا اس نے جلزی سے مینی مزائل گن سیدھی کی اور اس کا رکھ بر عاملے کے اندرونی حصے کی طرف کر کے اس نے دانس پیچھتے ہوئے ٹریکر دبا دیا لیکن دوسرے میں ٹریٹ کی آواز سن کر بری طرح اچھل پڑی یہ آواز بتا رہی تھی کہ مینی مزائل گھان لی ہے اوہ بیری بیڈ میں نے اس میں مزائل تو لوڑ کی نہیں کیے پیانا نے بری طرح جنجلائے ہوئے لیجے میں کہا اور پھر دیزے سے واپس بھاگی اس پار وہ آنڈی اور طفان کی طرح نیچے آئی اور اسی کمرے میں پہنچ کر اس نے دوبارہ علماری کھولی اور اس کے نیچلے کھانے میں سے ایک ڈبا نکال کر اسے کھولنا شروع کر دیا لیکن مقصود انداز میں پیکنگ اب ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو نہ کھل سکتی تھی برحال لیانا حد تلہ امکان تیزے سے کام کرتی رہی اور پھر تھوڑی سی جدو جہد کے بعد وہ پیکنگ کھولنے میں کامیاب ہو گئی اس میں سورپرنگ کے چھے مینی مزائل مجود تھے جو سائز میں تو خاصے چھوٹے تھے لیکن لیانا جانتی تھی کہ ان میں کوفناک تباہی کا پورا سمان مجود تھا ایک ہی مینی مزائل سے پوری کھولی فضاء میں تنکوں کی طرح بہہری جا سکتی تھی اس نے جلدی سے ایک مزائل گن میں لوڈ کیا دوسرا اٹھا کر جیکڑ کی جیب میں ڈالا اور ایک بار پھر اسی طرح آندھی اور توفان کی طرح دوڑتی ہوئی واپس اوپر والے کمرے میں پہنچ گئی کھولی کا الان اور برا آمدہ خالی پڑا ہوا تھا نہیں 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 وہ اتنی جلدی یہاں سے نہیں نکل سکتے ابھی وہ یقیناً اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لارا ہوگا لیکن میں ان سب کو اڑا دوں گی لیانا نے دانت پیستے ہوئے مینی مزائل گن کا رکھ ایک بار پھر برا آمدہ کے اندرونی حصے کی طرف کیا اور بٹن پریس کر دیا اس کے جسم کو خاصا زوردار جٹکہ لگا لیکن اس بار ٹرچ کی آواز کی بجائے سرک رنگ کا تباہ کن مینی مزائل گولی سے بزیادہ رفتار سے اڑتا ہوا سیدھے سامنے والی کونٹی کے برامدے کی اندرونی طوار سے جا ٹکر آیا اور دوسرے دم میں اس قدر خوفناک دماغ کا ہوا کہ لیانا جس نے خود مینی مزائل فائر کیا تھا بے اختیار لڑکڑا کر رہ گئی وہ جس کوٹی میں وجود تھی وہ پوری طرح لرز گئی تھی اور سامنے سڑک پار کوٹی واقعی فضاء میں تنکوں بھی طرح بکھڑ گئی اور ہر طرف گرد اور گبار کے بادلوں نے محول کو ڈامپ لیا اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف چیکوں کی آواز سنائی دینے لگی مینی مزائل نے نہ صرف اس کوٹی کو تباہ کر دیا تھا بلکہ دائیں بائیں ملحق کا کوٹیاں بھی شدید متاثر ہوئی تھی اور چیکوں کی آوازیں انہی کوٹیوں سے آ رہی تھی تباہ ہونے والی کوٹی کے عمل میں نے فضاء میں پھیل کر اور زیادہ قیامت پرپا کر دی تھی مگر لیانا کے چیرے پر سکون امت آیا تھا اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی کوٹی کے اندر ہی مجود تھے اور ظاہر ہے اب ان کے جسموں کے ٹکڑے بھی کوٹی کے ملوے کے ساتھ ہی فضاء میں اڑ رہے ہوں گے اور اب اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ عمران کا در سے الگ ہونے والا سر دون کر اس کی موت کی تصدیق کرنی تھی سڑک پر ہر طرف بڑی طرح بغدر سی مچ گئی تھی اور پھر دور سے فائر بریگٹ اور پلیس گاڑیوں کے مقصود حارم سنائی دینے لگے شاید پلیس تھانا اور فائر بریگٹ یہاں سے قریب ہی تھے کہ کسی کے فون کرنے پر اتنی جلدی پہنچ رہے تھے لیانا نے باہر کی صلطحال کا جائزہ لینے کے لیے کھٹکی سے باہر جہاں کر دیکھا تو دوسری لمحے بوری طرح اوشل پڑی جب ہی اس نے سڑک کی ایک سائیڈ پر عمران کو صحیح سلامت کھڑے دیکھا عمران حیرت سے تباہ ہونے والی کوٹی کو دیکھنے میں مصروف تھا جس کے لیے اس نے پوری کوٹی اڑا دی تھی وہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ صحیح سلامت کھڑا تھا وہ ایک جھٹکے سے پیچھی ہوئی اس نے بجلی کی ستیزی سے جیب سے دوسرا مینی مزائل نکالا اور پھرتی سے اسے مینی مزائل گن میں لوڑ کرنے لگی چند ہی لمحوں میں دوسرا مینی مزائل لوڑ کر کے اس نے ایک بار پھر اس کی نال کھڑکی سے باہر نکالی اور خود باہر جانک کر عمران کو دیکھنے لگی اب وہ برہ راست عمران پر مینی مزائل فائر کرنا چاہتی تھی یہ تو اسے معلوم تھا کہ اس طرح عمران کا جسم کڑوڑوں ذروں میں تبدیل ہو جائے گا لیکن اب وہ ہر صورت میں عمران کو ہلاک کر دینا چاہتی تھی عمران اب بھی کوٹی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا لیانا نے تیزے سے مینی مزائل گن کو سیدھا کیا اور اس ہی نال میں عمران کی نظریں گھوم کر اس پر پڑی اور پھر لیانا کی ٹریگر دبانے اور عمران کے چھلانگ لگانے کا وقت بلکل ایک ہی تھا عمران نے اچانک ایک لمبی چھلانگ لگائی تھی لیکن اس وقت تک لیانا ٹریگر دبا چکی تھی اور اس کے پاس مینی مزائل گن کا رک بدلنے کا وقت نہ تھا مینی مزائل گولی سے بھی زیادہ تیزی سے نکلا اور ٹھیک اس جگہ سڑک سے ٹکرایا جہاں ایک لمبی پہلے عمران موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خوفناک دماغ کا ہوا اور جیسے سڑک پر قیامت سے برپا ہو گئی دماغے کے ساتھ ہی چیکو کا ایک توفان سا اٹھا لیانا نے مینی مزائل گن وہیں پھینکی اور بجلے کی سی تیزی سے دوڑتی ہوئی باہر کی طرف لپکی اس کی چھٹی حصہ بتا رہی تھی کہ عمران مینی مزائل کی زد سے بچ نکلا ہے اور ظاہر ہے عمران اسے دیکھ چکا تھا اس لئے اب اس کا اس کوٹی میں پہنچنا یقینی تھا لیانا دوسرے مینی مزائل سے پیدا ہونے والی دبائی کی وقفے کو استعمال کرنا جاتی تھی اور نیچے جانے کے بجائے سیڑیاں پھلانگ کی ہوئی اوپر چھت پر پہنچی اور پھر اس نے عمران کی مخالف زمت میں ملحقہ کوٹی کی چھت پر چھلانگ لگا دی دونوں کوٹیوں کے درمیان چار پھوٹ کا کھلا تھا لیکن لیانا آسانی سے اس کھلا کو پار کر کے ایک دماغے سے دوسری کوٹی کی چھت پر گری اور دوسرے لمحقہ کوٹی کی چھت پر کود پڑی یہاں بھی وہ حیرت انگیز پھرتی سے درمیانی کھلا پھلانگ گئی تھی لیکن اس کوٹی کے بعد اور کوئی کوٹی نہ تھی اس لئے وہ تیزی سے سیڑیوں کی طرف لگ کی سیڑیاں اترتی ہوئی جب وہ نیچے آئی تو یہ دیکھ کر اس کی مسرد کی انتہانہ رہی کہ کوٹی خالی پڑی تھی اس میں کوئی آدمی نہ تھا کوٹی کو خالی پا کر وہ باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف لب کی اس کا خیال تھا کہ اندر یقیناً ٹیلی فون ہوگا ٹیلی فون تو اسے مل گیا لیکن یہ دیکھ کر وجہ نجھلا گئی کہ اس میں ٹون مجود نہ تھی وہ شاید ادم اہدائیگی بل کی وجہ سے کٹ چکا تھا اس علمے میں اسے خیال آیا کہ پلیس یا عمران اور اس کے ساتھی لازمان اسے ملحقہ کوٹیوں میں تلاش کریں گے یا پھر وہ ناکہ بندی کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے اسے فوری طور پر اس علاقے سے نکل جانا چاہیے یہ سوچ کر وہ کمرے سے باہر آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہارٹک کی طرف بڑھ گئی اسی لمحے اسے ایک خیال آیا تو وہ اچھل پڑی اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس کی لیڈیس جیکٹ ڈبل کلر میں ہے اس نے جلدی سے جیکٹ اتاری اسے الٹا کر کے دوبارہ پین لیا اب اس کی جیکٹ بڑے چیک کی بجائے پلین جیکٹ بن چکی تھی اور رنگ بھی بدل چکا تھا ہارٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر اس نے باہر جانکا تو سڑک پر لوگ دوڑتے پھر رہے تھے پلیس اور فائر بریگرڈ کی گاڑیاں بھی آ جا رہی تھی وہ باہر آئی اور پھر لوگوں کے ساتھ ہی دوڑتی ہوئی جائے حادثہ کی طرف بڑی شاید اردگرد کے لوگ موقع کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک گلی میں مل گئی اور پھر کافی دیر تک گلیوں میں چکراتے پھرنے کے بعد وہ ایک اور سڑک کے کنارے آگے بڑھتی چلی گئی اس وقت وہ ہر طرح سمتات اور چکنہ تھی ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو کھڑے دیکھا اور اس کے ساتھ اسے بس سٹاپ کا بورڈ نظر آ گیا اس نے ایک تو ہیل سانس لی اور وہاں پہنچ کر کھڑے لوگوں میں شامل ہو گئی یہ سب لوگ یقین بس کے انتظار میں تھے وہ سب ان خوفناک دماغوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور ان کے دبصروں کا لبے لباب یہی تھا کہ یہ دماغے دہشت پسندوں کی طرف سے حکومت کو نقام بنانے کیلئے کی جائے رہے ہیں لیانا کھاموش کھڑی سنتی رہی اور دل ہی دل میں ان کے دبصروں پر ہستی رہی اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ دماغے کس لیے ہوئے اور ان دماغوں کی ذمہ دار ان کے ساتھ کھڑی ان کی باتیں سنوڑی ہے تھوڑی ہی دیر بعد ایک بس آ کر وہاں رکھی اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ وہ بھی بس میں سوار ہو گئی بس پر لکھے ہوئے آخری سٹاپ کا نام اس نے پڑھ لیا تھا گوئی اس علاقے کو جانتی تو نہ تھی لیکن برحال اب کنٹیکٹر کرتو کچھ بتانا تھا اور اس علاقے میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے بھی اس سٹاپ کا نام کنٹیکٹر سے لیا اور کنٹیکٹر نے اسے ٹکٹ کارٹ کر دیا اور ایک چھوٹا نوٹ لے لیا لیانہ نے چیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس جیسا چھوٹا نوٹ نکالا اور کنٹیکٹر کی درف بڑھا کر اس نے اس سٹاپ کا نام لیا تو کنٹیکٹر نے اسے بھی ٹکٹ پکڑا دیا آپ بھی آسلم کلونی جا رہی ہیں آپ وہیں رہتی ہیں ساتھ والے مسافر نے چوم کر لیانہ کو دیکھتے پہ پوچھا نہیں میں وہاں ایک فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں وہ سنٹرل انٹیلیجنس میں آفیس ہے رہے ہیں لیانہ نے اسے مطمئن کرنے کے لیے جان بوجھ کر سنٹرل انٹیلیجنس آفیسر کا خیاد دیا تو وہ آدمی خاموش ہو گیا بس تھوڑی دیر بعد شہر میں داخل ہو گئی اور پھر مختلف سٹاپ پر رکتی ہوئی آگے بڑھنے لگی شہر کے ایک مصروف سٹاپ پر جیسے ہی وہ رکی لیانہ اچانک اٹھڑی ہوئی ارے ابھی آسلم کلونی تو نہیں آئی زافر نے چونکر کہا وہ ایک فرینڈ نظر آگئی ہے میں اس سے ملوں لیانہ نے جلدی سے کہا اور بس سے نشے اتر گئی اس آدمی سے پیچھا چڑھانے کا یہی ایک طریقہ تھا اور پھر اس نے آسلم کلونی تو برحال جانا بھی نہ تھا بس کے چلے جانے کے بعد لیانہ نے ایک خالی ٹیکسی روکی اور اسے شہری آر ٹاؤن چلنے کے لیے کہا جاں ماسٹر مکائے کا ایک کروب موجود تھا ظاہر ہے اب لیانہ کے لیے وہی ٹھانا رہ گیا تھا امران تیز تیز چلتا ہوا گلی سے گزر کر جیسے ہی سڑک پر پہنچا ایک خوفناک دماغہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہی کوٹھی جس میں سے وہ ابھی نکلے تھے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھڑتی چلی گئی امران اس کوٹھی سے چار کوٹھیاں دور تھا لیکن اس کے باوجود دماغہ اس قدر خوفناک و شدید تھا کہ امران بے اکتیار لڑکھڑا کر نیچے گل پڑا لیکن جال دی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہر طرف بغدر سی مچ گئی تھی اور تباہ شدہ کوٹھی سے ملحق کا دونوں کوٹھیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا امران اٹھ کر حیرز سے دباہ ہونے والی کوٹھی کو دیکھنے لگا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ کوٹھی اس طرح بھی دباہ ہو سکتی ہے دماغہ کا یوں لگتا تھا جیسے ٹائم بم کا ہو لیکن یہ ٹائم بم کوٹھی میں کیسے لگایا جا سکتا تھا مجرم تو خود کوٹھی میں وجود تھے اور اگر امران اپنے کلائیوں پر بندی ہوئی رسی بلیڈوں سے کٹ کر ان پر حملہ آور نہ ہو جاتا تو لازمان مجرم آپ بھی کوٹھی میں ہوتے اس لئے اکیسے ٹائم بم کا تسوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا یہی سوچا جا سکتا تھا کہ فرار ہونے والی لیانہ نے باہر سے بم پھینکا ہوگا لیکن دماغہ کا مرکز امران کے اندازہ کے مطابق کوٹھی کی امارت تھی اگر باہر سے بم پھینکا جاتا تو وہ زیادہ سے زیادہ لان میں گر کر پھڑتا اس لئے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ کسی مینی مزائل گن سے مزائل پھینکا گیا ہے لیکن ظاہر ہے بھری پڑی سڑک سے تو مزائل پھینکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لہٰذا لازمان مزائل سامنے والی امارت سے فائر کیا گیا ہوگا یہی سوچتے ہی امران نے ایسی امارت کو چیک کرنے کے لئے گردن موڑی اور اسی لمحے تباہ شدہ کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کی دوسری منزل پر واقعہ کھڑکی سے اسے لیانا کا چہرہ نظر آیا اور سہاتھی مینی مزائل گن کی مقصود سنال بھی لیانا اور مینی مزائل گن دونہ کا رکھ امران کی طرف ہی تھا لیانا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی امران نے یک لقت سڑک کی دوسری طرف لمبا جمپ لگایا اور جیسے وہ اڑتا ہوا سڑک کی دوسری طرف پھٹ پات پر جا گیرا اس لمحے این اس جگہ جہاں ایک لمحہ پہلے امران وجود تھا ایک اور زورتار دماغہ ہوا یہ دماغہ اس قدر خوبناک تھا کہ سڑک سے گزرنے والی دو کارے اٹھتی ہوئی سائڑ کی کوٹھی کی دوار سے پوری قوت سے جا ٹکرائیں اور سہاتھی اردگرد موجود کئیں افراد کے جسموں کے ہزاروں ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے اچانک درمیان میں کارے آ جانے کی وجہ سے امران اس بم کے اڑنے والے ذرات کے علاوہ سڑک کی ٹکڑوں سے بھی بچ گیا تھا دوسرے ہی لمحے اس نے کلابازی کھائی اور فٹ پات کے دوسری طرف موجود ایک گھڑے میں دبک گیا پتھروں کی بارش اس کے اوپر سے گزر گئی اور وہ گھڑے میں دبکے ہونے کی وجہ سے بال بال محفوظ رہا تماکے کی باز کشت ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے مزائل این اس کے سر کے اوپر پھٹا ہو اس بار واقعی وہ سریعن موز سے مال بال بچا تھا اگر وہ ایک لمحہ اور مڑ کر نہ دیکھتا یہ اپنی خصوصی تربیت کی وجہ سے وہ اچانک چلانگ نہ لگا دچتا تو اس کے جسم کے ٹکڑوں کی قینتی بھی محال ہو جاتی ہر طرف چیک و بکار اور بھگتر سی مچی ہوئی تھی چاندنا میں تو واقع امران کا ذین موقع سا رہا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسی گھڑے سے پیدا ہوا ہے اور اسے قیامت تک یہی رہنا ہے اس کا سانس خود بخود تیز ہو گیا تھا لیکن چاندنا میں بعد ہی اس کا شعور بیدار ہو گیا اور امران اچھل کر کڑے سے باہر نکل آیا اور پھر بے تہاشا دوڑتا ہوا اس اکوی گلی کی طرف بڑھ گیا جو کہ لیانا والی کوٹھی کے آگم میں جاتی تھی اسے یقین تھا کہ لیانا اکوی دروازے سے ہی باہر نکلے گی لیکن ایک کوٹھی کراس کرتے ہی وہ رک گیا آگے گلی بند ہو گئی تھی امران جنجلا کر واپس پلٹا اور پھر ذرا پہلے باہر طرف جاتی ہوئی گلی میں داخل ہو کر تو اس کوٹھی کے اکم میں پہنچ گیا اکوی دروازہ بند تھا امران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جمپ لگا کر وہ پہلے دوار پر چڑھا اور دوسرے لمحے اندر کود گیا اس کے دماغ پر اب بیشت سے توار ہو گئی تھی وہ ابھی اور اسی لمحے لیانا کی گردن اپنے دھاتوں سے توڑنا چاہتا تھا نیچے کود کر وہ چاندنا میں لان کی بار کے ساتھ دپکا رہا لیکن جب دماغے کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ لیانا وہاں سے فرار ہو چکی ہے وہ سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کے رکھ سے آیا کہ چاہید لیانا سامنے کی طرف سے نکلی ہو حالانکہ بظاہر اس کا امکان نہ تھا کیونکہ مجرموں کی نفسیات کے مطابق اس کا درکوفناک واردات کرنے کے بعد سامنے کی طرف جانے کا وہ حصلہ نہ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود امران نے چیک کرنا ضروری سمجھا مین پاٹک اور اس کی زیلی کھڑکی اندر سے بنتی امران لیانا کے اس طرح فرار ہو جانے پر دل ہی دل میں حران تھا پہلے بھی تباشدہ کوٹھی میں مجرم اسی طرح فرار ہوئے تھے کہ دونوں برونی دروازے اندر سے بنتی اور اب بھی یہی صورتحال تھی حالکہ وہ آسانی سے کوئی بھی دروازہ کھول کر واہر نکل سکتے تھے امران اب امارت کے اندر داخل ہوا اور پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گیا یا میز پر اب بھی وہ پیکنگ مجود تھی جس میں سرکرنگ کے چار مینی مزائل پڑے ہوئے تھے جبکہ پیکنگ میں دو مینی مزائل مجود نہ تھے امران سر حالاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور پھر جب وہ اوپر والے کمرے میں پہنچا تو اس نے ایک توہیل سانس لیا مینی مزائل گن وہاں پڑی ہوئی تھی امران نے مینی مزائل گن کی نال کو سنگا فائر اس سے کیا گیا تھا اب وہ سمجھ گیا کہ لیا نہ اس کوٹھی سے فرار ہو کر یہاں آئی اور پھر یہی سے اس نے مینی مزائل گن کے ذریعے کوٹھی کے اندر مینی مزائل فائر کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد شاید اس نے باہر جانکا تو امران اسے نظر آ گیا اور دوسرا مینی مزائل اس نے امران پر فائر کر دیا ہوگا لیکن اسے پہلی والی کوٹھی سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچنے میں اتنی دیر تو نہ لگ سکتی تھی اتنی دیر بعد اس نے پہلا مینی مزائل فائر کیا تھا حالانکہ امران نے پانی کے ذریعے پہلے اپنے ساتھیوں کو ہوش دلائیا تھا اور پھر وہ اکوی دروازے سے نکل کر گھوم کر جب سڑک پر آیا تھا تو کوٹھی میں مینی مزائل فائر کیا گیا اگر اس وقت مینی مزائل فائر ہوتا جب وہ سب کوٹھی کے اندر تھے تو لازمان ان سب کے پڑکچے اڑ جاتے اس وقفے نے ان سب کی جانے بچا لی دی لیکن اسے دیر کیوں ہوئی اب ظاہر ہے اس کا جواب تو اس کے پاس نہ تھا اب اسے کیا معلوم تھا کہ اگر پہلے مینی مزائل گن میں مینی مزائل لوڑ ہوتا تو پھر واقعی ان کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے لیکن مارنے والے سے بچانے والا یقیناً طاقتوار ہے امران ایک بار پھر نیچے اترا اور اس نے پوری کوٹھی کی تلاشی لینی شروع کر دی کوٹھی کے اندر خاصہ اصلہ موجود تھا لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہ آنے پر امران سمجھ گیا کہ اس کوٹھی کو صرف ایمرجنسی کے وقت استعمال کے لیے ریزرو رکھا کیا ہوگا اور شاید گیس پلاسٹر کو بھی اسی کوٹھی سے فائر کیا گیا تھا کیونکہ اس کھڑکی سے تباہ شدہ کوٹھی کا لان برا آمدہ اور اس کی اندرونی حصہ صاف نظر آتا تھا کافی دیر تک تلاشی لینے کے باوجود جب امران کی ہاتھ کوئی ایسا گلے ہو نہ آسکا جس سے وہ لیانا کا اور کوئی ٹھکانا ڈونڈ سکتا تو امران اکوی دروازہ کول کر باہر آ گیا اور پھر گلی میں سے ہوتا ہوا جب وہ سڑک پر پہنچا تو وہاں پلیس نے گیرہ ڈال رکھا تھا فائر بریگر کی گاڑیاں ایمولینس کاروں اور پلیس گاڑیوں کا ایک اسدام ستھا تھا امران بچتا بچاتا اپنی کار کی طرف بڑھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو گھار کے قریب موجود پایا امران کو دیکھتے ہیں ان سب کے چہرے کھل اٹھے اوہ امران صاحب شکر ہے آپ زندہ نظر آ گئے ورنہ آپ جس طرف مڑ گئے تھے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوسرا دماغہ کا آف والی جگہ پر ہی ہوا ہوگا اور آپ پیپٹن شکیل نے کہا اور جب امران نے سارے صورتحال بتائی اور امران کے اس طرح زندہ بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے آخر یہ چکر کیا ہے یہ لیانہ کیا چاہتی ہے صفدر نے حران ہو کر پوچھا وہ ہم سب کو ہلا کرنا چاہتی ہے امران نے مسکراتے میں کہا لیکن کیوں اور یہ لیانہ اب فرار ہو کر کہاں گئی ہوگی جولیا نے کہا جہاں بھی گئی ہوگی برحال اسے ہمیں اور خاص طور پر مجھے ہلا کرنے کے لئے میرے پاس تو آنا ہی پڑے گا امران نے مسکراتے میں کہا ان کے ساتھ ٹائگر بھی تھا امران نے اسے خاص طور پر روان بلایا تھا اس نے ٹائگر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ کار میں بیٹھ گیا باقی ساتھی بھی اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے کہاں جانا ہے باز ٹائگر نے کلونی سے باہر نکل کر امران سے مخاطب کر پوچھا لیانہ کے پاس اب کوئی ٹھانہ نہیں ہوگا اس لئے وسیدی مارس کلپ گئی ہوگی یا پھر اسے معلوم ہوگا کہ ماسٹر مکائے کہاں رہت ہے وہ اب اسی کے پاس جا سکتی ہے امران نے کہا تو ٹائگر نے سارا حلا دیا تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں مارس کلپ کی سائیڈ میں جا کر ہوگئی اور پھر امران اور ٹائگر کاروں سے اتر کر باہر نکل آئی امران اور ٹائگر دونوں کے کپڑوں پر بیشمار سلوٹیں پڑ چکی تھی امران کے جسم پر تو رگڑوں اور مٹی کے نشنات بھی موجود تھے لیکن ظاہر ہے امران ایسی باتوں کی کام پرواہ کرنے والا تھا کلم میں اس وقت بھی اچھا خاصہ راج تھا امران کونٹر کی طرف مڑ گیا جہاں ہیلر کی جگہ اب ایک دبلہ پتلا سا آدمی کھڑا تھا ماسٹر مکائے آفس میں موجود ہیں امران نے اس کی طرف کور سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں وہ ابھی آئے ہیں اس آدمی نے اس بات میں سرحلا کر جواب دیا اوکی اس سے کہو سپریڈین فیاس کا دوست علی امران ملنے آیا ہے امران نے اس دبلے پتلے کونٹر مین سے مخاطب ہو کر بڑے سندیدہ لہجے میں کہا اوہ یس سر کونٹر مین نے کہا اور پھر کونٹر پر رکھے ہوئے انٹر کام کا رسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر دبا دیا یس دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز منائی دی باس میں کونٹر سے بور رہا ہوں سپریڈین فیاس صاحب کے دوست علی امران صاحب اور ان کے ایک ساتھی آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کونٹر مین نے مودبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے آفاس میں بجوا دو دوسری طرف سے کہا گیا اور کونٹر مین نے رسیور رکھ کر ایک ویٹر سے ان کی آفاس تک رہنمائی کرنے کا کہا آئیے جناب ویٹر نے کہا اور پھر وہ امران اور ٹائیکر کو ساتھ لگے ایک راداری میں مڑ گیا سامنے ہی ایک دروازے پر آفاس کی تکتی لکھی ہوئی تھی امران سپریڈین فیاس کے ساتھ پہلے بھی ایک مہار ماسٹر مکائے سے اسی دفتر میں مل چکا تھا ویٹر نے دروازے پر مقصود انداز میں دستہ خط دی جیس کا مین اندر سے وی سکت آواز ابری اور ویٹر نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا اور امران نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر سے باننا تھا اس لئے آسانی سے کھلتا چلا گیا اور پھر امران اور ٹائیکر اندر داخل ہوئے میز کے پیچھے مضبوط اور انتائے کسرتی جسامت کا مالک ماسٹر مکائے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا امران کو اندر آتے دیکھ کر وہ اس دخاب لیا انداز میں اور کھڑا ہوا اوہ امران صاحب زی نصیب آج اتنے عرضے کے بعد کیسے ادھر بول پڑے ماسٹر مکائے نے بڑے پرچوش انداز میں مسحافے کے لئے امران کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تم جیسے آدمی کے موں سے یہ کشام دانہ اور نرم زبان کچھ اچھی نہیں لگتی تمہیں تو کرکت اور سرد انداز میں ہی بولنا چاہیے امران نے مسحافہ کرتے ہوئے کہا اور ماسٹر مکائے کھل کھلا کر ہنس پڑا اور پھر اس نے ٹائگر سے بھی مسحافہ کیا اور انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ٹائگر چونکہ کوپرا کے میکم میں نہ تھا اس لئے وہ اسے نہ پچانتا تھا پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا پینہ بسند کریں گے ماسٹر مکائے نے کہا فیلحال ہم پینے کے نہیں تمہیں کچھ پلانے کے موڈ میں ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب آپ مجھے کیا پلائیں گے ماسٹر مکائے نے ہران ہوتے ہوئے پوچھا اگر تم نے معمولی سا جھوٹ بولا تو جھاڑ پلاؤں گا اور اگر زیادہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو یہاں سے لجا کر کولوں میں بھی پیلا جا سکتا ہے اور اگر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنا ہی خون پیڑا پڑ جائے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیا کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بولوں گا مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی اور ایک بات اور بتا دوں کہ سپریڈینڈ فیاز میرا دوست ہے اس کی وجہ سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں ورنہ میرے پاس تو کسی سے بات کرنے کبھی وقت نہیں ہے ماسٹر مکائے نے یک لقت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا وہ یقیناً امران کے ریمارکس کا برا مان گیا تھا سپریڈینڈ فیاز کی طرف سے دی ہوئی عزت تو میں تمہیں واپس دہتا ہوں ویسے تم ابھی اور اسی وقت اپنی میز کے دراز میں رکھ لو تا کہ وہ بھاگ نہ سکے باقی رہا بات کرنے کا وقت تو میں بھی زبان حلانے سے ہاتھ اور پیر حلانا زیادہ پسند کرتا ہوں سمجھے تم ویسے تمہیں اتنا ڈراما کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماسٹر مکائے ہونٹ کارتا ہوا خاموش بیٹھا رہا البتہ اس کی آنکھوں میں الجن کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے اوکے بتائیں میں آپ کی کیا حدمت کر سکتا ہوں چانلوں میں بعد ماسٹر مکائے نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا لیکن اس بار اس کا لہجہ کاروباری تھا لیانا یہاں آئی تھی امران نے اچانک کہا اور ماسٹر مکائے اس اچانک جملے کی وجہ سے اپنے آپ کو چونکنے سے باز نہ رکھ سکا ہاں مگر کیا کیا مطلب کون لیانا ماسٹر مکائے نے بری طرح سے بوخلائے ہوئے لہجے میں کہا اس رائلے لیڈی پلیک ہاک لیانا اور سنو ماسٹر مکائے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے صاف صاف بتا دو لیانا نے تو یہاں سے واپس چلے جانا ہے لیکن ہم نے یہی رہنا ہے امران نے نرب لہجے میں کہا لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے کہ لیانا یہاں آئی تھی اور دوسری بات یہ کہ بلیک ہاک کیا ہے لیانا تو ایکریمین سیگرٹ ایجنٹ ہے ماسٹر مکائے نے تو ہیل سانس لیتے ہوئے کہا اور ایکریمین سیگرٹ ایجنٹ کا سن کر امران بھی چونک پڑا اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ لیانا یہاں کیوں آئی تھی امران نے کہا وہ میرے ایک دوست کی بیوی ہے اور میری پرانی دوست ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ میرے ذریعے آپ سے ملنا چاہتے تھے اب وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتے تھے یہ میں نہیں جانتا ماسٹر مکائے نے کہا اب تم سچ بول رہے ہو اس لیے ہماری تمہاری دوستی بکی اور سنو اب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماسٹر مکائے کے چیرے پر بھی مسکرات رنگ آئی میں نے کوشش کی تھی کہ اس کا پتہ معلوم ہو جائے لیکن اس نے کہا تھا کہ میں خود ہی فون کر لوں گی لیکن دوبارہ اس نے فون ہی نہیں کیا ماسٹر مکائے نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب اس کا فون آئے تو اسے بے شک کہہ دینا کہ امران تم سے ملنا چاہتا ہے امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا ماسٹر مکائے نے کہا اور امران اس سے مساحبہ کر کے باہر آ گیا ہوتل سے باہر آنے کے بعد امران ٹائگر کی طرف مڑا ٹائگر تم اپنے فلیٹ جا کر لباس بھی بدل لو اور میک اپ بھی کر لو اب تمہاری ڈیوٹی یہی مستقیر رہے گی لیانا لازمان ماسٹر مکائے کو فون کرے گی یا خود اس سے ملنے آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ میک اپ میں ہو تم نے ماسٹر مکائے کا فون بھی ٹیپ کرنا ہے اور اس کی نگرانی بھی کرنی ہے اگر فون آئے تو لوکیشن چیکنگ آلے کی مدد سے لوکیشن چیک کر لینا اور اگر خود ملنے آئے تو اس کی نگرانی کے لیے اطلاع دینی ہے امران نے ٹائگر کو سمجھاتے ہوئے کہا یس باس میں سارا انتظام کر لوں گا ٹائگر نے سارا حالاتے ہوئے کہا ہیلر سے امران کو معلوم ہو چکا تھا کہ ماسٹر مکائے بھی لیک ہاک کے لیے کام کرتا ہے وہ چاہتا تو اس کی گرتن پکڑ کر اس سے سب کچھ معلوم کر سکتا تھا لیکن اسے اس سے زیادہ لیانا کی فکر تھی جس کا ٹارگٹ وہ اور اس کے ساتھی تھے اس لیے اس نے جان بوجھ کر ماسٹر مکائے کو نہ چھیڑا تھا اور اس سے شرافت سے بات کر کے آ گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے لیانا تک پہنچ سکے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لیانا کی حالت اس وقت کسی زکمی شیرنی کسی ہوگی کیونکہ اس کا شور اس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا اور لیانا اب اپنے شور کی انتقام کے لیے سلک رہی ہوگی اس سے کوئی بیعید نہ تھا کہ وہ اب کب اور کس انداز میں اس پر حملہ کر دے وہ برحال ایک خدرناک لیڈی اجنڈ تھی لیانا کے چہرے پر شدید جنجلات کے اثار نمائیا تھے اس کا شور ویلیم سوزے اور اس کے گروپ کے پانچ بیترین ساتھیوں کی اس طرح قتل ہونے اور پھر گوٹھی کے تباہ ہو جانے کے باوجود عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس طرح بچ نکلنے پر اس کا پارا بری طرح بچڑا ہوا تھا ماسٹر مکائے کے پاس پہنچ کر اس نے ویلیم کی ہلاکت سے اسے مطلع کیا جس کی ہلاکت پر ماسٹر مکائے نے بھی انتائی افسوس ظاہر کیا تھا لیانا نے کچھ سوچ کر ماسٹر مکائے سے مدل لینے کی بجائے اوٹی سے رابطہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا اس نے ماسٹر مکائے کو اوٹی کے بارے میں ساری بات بتا دی اور پھر اس نے اوٹی کے نمبر پر اس سے بات کی اوٹی کو اس نے ویلیم اور اس کے دیئے ہوا گروپ کی ہلاکت سے مطلع کیا نیا تھگانہ بھی مہیا کر دیا تھا اس لئے لیانا ماسٹر مکائے کے پاس سے اٹھ کر پوراں وہاں سے روانہ ہو گئی اور نئے تھگانے پر پہنچ کر اس نے جیکب اور اس کے گروپ کو وہیں بلا لیا اور پھر اس نے جیکب اور اس کے دیگر ساتھیوں کو ہر طرح تیار رہنے کا حکم دیا لیکن اب لیانا کو یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ امران کو کہاں گے رہے ویسے وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ وہ اور ویلیم امران سے باتیں کرنے کے چکر میں کیوں پڑ گئے بہتر ہوتا کہ وہ بے ہوش امران اور اس کے ساتھیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ امران زیرے سے بے ہوش ہی نوع ہوا تھا اگر وہ اس وقت اسے مارنے کی کوشش کرتے تب بھی امران لازمان مزاہ مت کرتا چاہے اس کا نشیجہ کچھ بھی نکلتا لیانا ابھی بیٹھی اس بات پر گور کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور جیکب اندر داخل ہوا وہ لمبے قد اور شریر جسم کا نوجوان تھا مادام کیا میں امران کے فلیڈ کی نگرانی کے لیے ایک آدمی کو بیش دوں تاکہ جیسے ہی امران فلیڈ پر پہنچے تو وہ ہمیں اطلاع کر دے جیکب نے مہدبانہ لہجو میں کہا اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں ایک مرتبہ فلیڈ پر حملے کے بعد وہ اب فلیڈ پر ہرگز نہ جائے گا ہمیں اس کا کوئی اور ٹھکانہ دون نہ ہوگا ارے ہاں ماسٹر مکائے نے سپریڈن فیاس کے مطلق بتایا تھا کہ وہ امران کو کہیں نہ کہیں سے دون نکالے گا ماسٹر مکائے نے اس کا کوئی پتہ تو بتایا تھا لیانا نے سوچنے والے انداز میں کہا ماسٹر مکائے کون ہے مادام جیکب نے پوچھا وہ اب ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا ہے ایک آدمی لیانا نے سرحالاتے ہوئے کہا وہ سپریڈن فیاس کا پتہ بھول چکی تھی وہ چینل میں تو بیٹھی سوچتی رہی اور پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کس کھایا اور پھر ماسٹر مکائے کے نمبر پریس کرنے لگی وہ سپریڈن فیاس کا پتہ اس سے دوبارہ پوچھنا چاہتی تھی ییس ماسٹر بول رہا ہوں ماسٹر مکائے کی آواز سنائی دی لیانا بول رہی ہوں میں نے تمہیں منع کیا تھا مکائے کہ امران کو میرے متعلق کچھ نہ بتانا لیکن تم نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے لیانا نے سردلہج میں کہا اوہ لیانا میں نے تو اسے کچھ نہیں بتایا اس نے آتے ہی تمہارا نام لیا اور کہنے لگا کہ لیانا یہاں کیوں آئی تھی ماسٹر مکائے نے وزاد کرتے ہوئے کہا ہوں وہ تمہارے پاس کس وقت آیا تھا لیانا نے چونکر پوچھا ابھی آدھے گھنٹے پہلے اور ہاں وہ اب تم سے خود ملنا چاہتا ہے ماسٹر مکائے نے کہا اور لیانا سمجھ گئی کہ امران تباہ شدہ کوٹھی سے نکل کر سیدھا ماسٹر مکائے کے پاس پہنچا ہوگا کیا اس نے کوئی پتا بتایا ہے لیانا نے چونکر پوچھا نہیں بس اس نے تم سے ملنے کا ہی کہا تھا اور اتنی بات کہہ کر وہ چلا گیا ماسٹر مکائے نے کہا اچھا یہ بتاؤ کس کی دوست سپریڈن فیاض کا پتا تم نے کیا بتایا تھا لیانا نے مایوس ہوتے پوچھا وہ آفیسر کلونی کی کوٹھی نمبر اٹھارہ میں رہتا ہے وجگینر امران کو کہیں نہ کہیں سے دون نکالے گا ماسٹر مکائے نے کہا اور لیانا نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا وہ چند لمحے سوچتی رہی پھر اس نے اس بات میں سرحال آیا جیسے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو آفیسرز کلونی میں ہمارا داخلہ مشکل ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دوسری کلونی سے گزر کر اس کی رہشکہ کے اکھ بھی طرف جا سکتے ہیں لیانا نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد کہا یس مادام سپریڈنٹ فیاس کی رہشکہ آفیسرز کلونی کے آخری حصے میں ہے وہاں سڑک پند ہو جاتی ہے جبکہ اس کی رہشکہ کا اکھ بھی حصہ دوسری کلونی کی طرف ہے اس طرف رہشکہ کی دواریں اونچی ہیں لیکن ہم وہاں سے نقب لگا کر اندر پہنچ سکتے ہیں وہاں بھی ایک گارڈ مجود ہے لیکن ہم اسے ہسانے سے کابو کر لیں گے جیکب نے کہا تو لیانا کی آنکھوں میں چمک آگئی اپنے اصلے کی بارے میں بتاؤ کیا تمہارے پاس ایس وان آرشلز مجود ہیں لیانا نے پوچھا نو مادام میرے پاس ایس وان آرشلز تو نہیں ہے لیکن میں احتیاطاً اپنے ساتھ کارسن گن لے آیا ہوں اس گن سے ہم ذریلے کیپسول فائر کر سکتے ہیں جن سے بیش مار افراد کو ایک لمحے میں بے ہوش کیا جا سکتا ہے جیکب نے جواب دیا ٹھیک ہے کارس گن سے ہی کام چل جائے گا تم تیاری کرو ہم ابھی سپریڈین فیاس کی رہش گا جائیں گے اور وہ بھی اکبی جانب سے لیانا نے کہا تو جیکب نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا لیانا چینل میں سوچتی رہی پھر اس نے کچھ سوچ کر سیل فون اٹھایا اور پھر اس نے تیزے سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی گئے ییس انکواری پلیس چینلوں میں بعد ہی دوسری طرح سے آواز سنائی دی سنٹرل انٹیلیجنس کے سپریڈین فیاس کے آفز کا نمبر بتاؤ لیانا نے کہا تو آپریٹر نے اسے ایک نمبر بتا دیا لیانا نے کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیر کی اور تیزے سے نمبر پریس کرنے لگی ییس سنٹرل انٹیلیجنس بیورو رابطہ ملتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی میرا نام مرسی ہے اور میں گریٹر لینڈ کی سنٹرل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتی ہوں کیا آپ میری سپریڈینڈ صاحب سے بات کرا سکتے ہیں لیانا نے ایک فرضی نام بتاتے ہوئے کہا سوری میڈم سپر صاحب آج آفس نہیں آئے ہیں صبح ان کا فون آیا تھا ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ آج گھر پر ہی آرام کر رہے ہیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے آپ ان کے گھر کا نمبر دے میں وہی بات کر لیتی ہوں ان سے لیانا نے کہا تو دوسری طرف سے اسے ایک نمبر بتا دیا گیا لیانا نے اوکے کہہ کر کال ڈراب کی اور پھر کریڈر پر ہاتھ مارا اور ٹون کلیر ہوتے ہی وہ آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر تیزی سے پریس کرنے لگی کافی دیر تک گھنٹی بچتی رہی پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا ییس ایک نسوانی آواز سنائی دی کیا یہ سنٹرل انٹیلیجنس کے سپریڈنٹ فیاس کا نمبر ہے لیانا نے نسوانی آواز سن کر نرم لیجے میں کہا ہاں فرمائیں میں ان کی ملازمہ بول رہی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ سپریڈنٹ فیاس صاحب کہاں ہیں میں نے کچھ دیر پہلے ان کے آفس میں فون کیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ آفس نہیں گئے ہیں لیانا نے پوچھا ہو جی ہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ آج گھر پر ہی آرام کر رہے ہیں آپ کون بول رہی ہیں دوسری طرف سے ملازمہ نے پوچھا ہیلو ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو لیانا نے جان پوچھ کر ایسی اداکاری کرنا شروع کر دی جیسے اسے دوسری طرف سے آواز ہی سنائی نہ دے رہی ہو جی آپ کی مجھے آواز سنائی دے رہی ہے کون بول رہی ہیں آپ ملازمہ نے کہا ہیلو ہیلو انداز میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اسے یقین تھا کہ اس کی آواز ملازمہ نے سن لی ہوگی اور اگر وہ سپریٹین فیاس کو بتائے گی تو یہی کہے گی کہ فون خراب ہونے کی وجہ سے اس کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی پھر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور دھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس نے نہ صرف لباس بدل لیا تھا بلکہ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا اور اس نے جیکڑ کی جیبوں میں مختلف قسم کا جدید ترین سلا بھی منتقیل کر لیا تھا باہر جیکڑ کے ساتھی دو کاروں میں وجود تھے جبکہ ایک کار کے قریب جیکڑ کھڑا تھا سب پوری طرح تیار ہیں لیانا نے قریب پہنچ کر جیکڑ سے کہا یاس مادام جیکڑ نے مقتصر سا جواب دیا اور لیانا نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لئے کہا اور خود سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی چانلوں میں بعد کاریں مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئیں سوپر فیائز کی رہشگاہ کی جانب اڑے جا رہی تھی آدھے گھنٹے کے بعد جیکڑ اسے لے کر ایک نئی کلونی میں لے آیا سڑک پر سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑی رہشگاہ کے اکبی حصے کے پاس سے گزرتے چلے گئے اس ہمارت کی اکبی دیوار کافی انچی تھی لیکن اس دیوار کے قریب کئی درخت مجود تھے ان درختوں کے درمیان دو مسئلہ گارڈز مجود تھے چونکہ اس طرف باقی رہشگاہوں کے بھی اکبی حصے مجود تھے اس لئے اس طرف لوگوں کا آنا جانا کام ہی ہوتا تھا لیانا کے کہنے پر جیکب کار آگے تک لے گیا پھر اس نے کار موڑی اور واپس اس حصے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جانز اوپر فیاض کی رہشگاہ کا اکبی حصہ مجود تھا دونوں گارڈز درختوں کے قریب مجود ہیں کار ان کی نزدیک سے گزرتے ہوئے لے جاؤ میں انہیں سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے شکار کرتی ہوں لیانا نے کہا تو جیکب نے اسواد میں سر ہلا دیا وہ کار کو دیمی رفتار سے سائر سڑک کے پاس سے آگے بڑھاتا چلا گیا لیانا نے ڈیچ بورڈ کھول کر اس میں سے ایک ریوالور نکال لیا ریوالور کے ساتھ ایک سائلنسر لگا ہوا تھا جب تک چیکب کار لے کر گارڈز کے نزدیک پہنچتا لیانا ریوالور پر سائلنسر لگا چکی تھی پھر اس نے کھڑکی کھولی اور گن کی نال کھڑکی کے کنارے پر رکھ دی کچھ ہی دیر میں کار جیسے ہی ان گارڈز کے نزدیک سے گزری لیانا نے وقت ضائع کیے بغیر ریوالور کا ٹریگر دبا دیا تھک تھک کی دو بار آواز ابری اور دونوں گارڈز اچھل اچھل کر نیچے گرتے چلے گئے کام ہو گیا ہے کار روک دو لیانا نے کہا تو جیکب نے کار اسی طرف روک دی جان درختوں کے درمیان دونوں گارڈز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اب تم کارس گن نکالو اور چار کیپسول اندر فائر کر دو لیانا نے کہا تو جیکب نے کار کا دروازہ کھولا اور کار سے وحر نکل گیا اس نے کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے ایک بڑے مو والی گن نکالی اور اس کا رکھ بھوٹھی کی دوار کی طرف کرتے ہوئے بٹن دبانا شروع کر دیا اس نے ایک کے بعد ایک چار فائر کیے تو اندر یکے بعد دیگرے چار بار ہلکے دماغوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر خاموشی چھاہ گئی اس دوران لیانا کار سے نکل آئی تھی اس کے پیچھے آنے والی کاروں سے جیکب کے ساتھی بھی اتر گئے تھے اور وہ تیزے سے دائیں بائیں پھیل گئے تھے تاکہ ہر طرف نظر رکھ سکیں گیس کا اثر کب تک رہتا ہے دیانا نے جیکب کے قریب جا کر پوچھا ہمیں دس منٹ تک یہیں رکنا پڑے گا مادام دس منٹ تک گیس کا اثر رہے گا پھر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا جیکب نے کہا اور اس گیس سے بے ہوش ہونے والی کتنی دیر بعد ہوش میں آ سکتے ہیں دیانا نے پوچھا اس کی آپ فکر نہ کریں مادام اس گیس سے جو بھی ہوش ہوا ہوگا وہ پانچ گنٹوں سے پہلے کسی صورت ہوش میں نہیں آئے گا جیکب نے کہا تو دیانا کی چیرے پر سکون آ گیا انہوں نے دس منٹ انتظار کیا پھر دیانا نے جیکب کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیزے سے درختوں کی طرف پڑے اپنے ساتھیوں کو یہیں رکنے کا کہو اور تم میرے ساتھ اندر چلو لیانا نے کہا تو جیکب نے اسبات میں سرحل آیا اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں ہدایات دینے لگا اس دوران لیانا ارتگرد نظر ڈالتی ہوئی اور وہاں کسی گیر مطلق کا افراد کو وجود نہ پا کر ایک درخت پر تیزے سے چھڑتی چلے گئی اوپر آ کر اس نے دیوار کے کنارے پکڑے اور پھر وہ سارے اٹھا کر دوسری طرف دیکھنے لگی اس طرف لان تھا لیکن وہاں کوئی وجود نہ تھا چلانگ لگائی ہوا میں کلابازی کھاتی ہوئی وہ یک لکت دوسری طرف پیروں کے بال نیچے پہنچ گئی سائیڈ میں چھوٹے پشٹے پودے تھے وہ زمین پر آتے ہی ان پودوں کی طرف لبکی اور ان میں دبت گئی اور گور سے سامنے مجود رہائشی حصے کے دائے پائیں جانے والے راستوں کی طرف دیکھنے لگی لیکن اس طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی کچھ ہی دیر میں جیکب بھی چلانگ لگا کر اندر آ گیا بے فکر رہیں مادام میں نے چار کیپسول فائر کیے ہیں گیس نے یہاں مجود تمام افراد کو بہوش کر دیا ہوگا ہم اتمنان سے اندر جا سکتے ہیں جیکب نے کہا تو لیانا نے اس بات میں سرحال آیا اور پھر وہ دونوں اٹھ کر تیزی سے رہائشی حصے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے فرنٹ سائیڈ پر آتے ہی یہ دیکھ کر لیانا کے چیرے پر سکون آ گیا کہ وہاں کئی گارڈز اور رہائشگاہ کے ملازم ٹیڑے میڑے انتاز میں گرے ہوئے تھے آپ کہیں تو میں ان سب کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کر دوں جیکب نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے البت تھا تم گیٹ کی طرف جاؤ گیٹ کے باہر جو گارڈز موجود ہیں انہیں کسی طرح سے اندر بلاو اور انہیں یا تو بے ہوش کر دو یا حالاق ایسا نہ ہو کہ وہاں خود ہی اندر آ جائیں اور اندر کے سیچویشن دیکھ کر چونک پڑھیں لیانا نے کہا یا اس مادام جیکب نے کہا اور تیز اسے مین گیٹ کی طرف توڑتا چلا گیا لیانا نے ایک لمحہ تک کف کیا اور پھر وہ بڑا آمدے کی جانب بڑی سامنے ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا مادام لیانا سیالنسر لگا ریوالور لگے آگے بڑی اور پھر وہ اس دروازے کے قریب پہنچ گئی اس نے احتیاطاں دوسری طرف جانکا سامنے راداری تھی اندر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی لیانا ریوالور لیے اندر داخل ہو گئی راداری میں ویدو ملازم ٹائپ افراد ملہوش پڑے ہوئے تھے لیانا اتمنان بڑے انداز میں رہائشی حصے میں کمروں کو چیک کرنے لگی ایک کمرے میں ایک آدمی کو دیکھ کر وہ رک گئی وہ آدمی بستر پر پڑا ہوا تھا اسی لمحے جیکب وہاں پہنچ گیا یہی ہے سپریڈن فیاض مادام جیکب نے کمرے میں بستر پر پڑے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کہا تو لیانا نے اس بات میں سر ہلا دیا باہر مجود گارڈز کا کیا ہوا لیانا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا میں نے آواز دیکھ کر انہیں اندر بلا لیا تھا مادام اور جیسے ہی اندر آئے میں نے ان کے سیروں پر مشین پسٹل کے دستے مار کر انہیں بے ہوش کر دیا اب وہ بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں جیکب نے کہا تو لیانا نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ بستر کے پاس جا کر گھڑی ہو گئی اور گور سے سپر فیاس کی طرف دیکھنے لگی اسے بستر سے اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ اور باند دو لیانا نے کہا تو جیکب نے اس بات میں سر ہلا دے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل اپنے پتلون کی بیلٹ میں اڑیسا اور سپر فیاس کے بستر کی طرف بڑھ گیا اس نے سپر فیاس کو بستر سے اٹھایا اور پھر اسے لا کر ایک کرسی پر ڈال دیا سپر فیاس کو کرسی پر ڈال کر وہ دوبارہ بستر کی طرف آیا اس نے ایک چادر اٹھائی اور اسے لمبے لمبے پیٹیوں کی شکل میں پھاڑنے لگا اس نے چند پٹیاں پھاڑ کر انہیں بال دیا اور رسی جیسا بنا لیا اور پھر وہ ان رسیوں کی مدد سے سپر فیاس کو کرسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھنا شروع ہو گیا لیانا اسے گور سے دیکھ رہی تھی اب اسے ہوش میں کیسے لاؤ گئے لیانا نے پوچھا میں اسے ابھی ہوش میں لاتا ہوں مادام جیکپ نے کہا اور پھر وہ سپر فیاس کے حکم میں آ گیا اس نے ایک ہاتھ سپر فیاس کے موں پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ناک پکڑ لیا جیسے ہی سپر فیاس کا دھم گھٹا اس کے جسم میں یک لکت حرکت کی تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے اسے حرکت کرتے دیکھ کر لیانا نے فوراں اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک کنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا سپر فیاس کے جسم میں حرکت ہوتے دیکھ کر جیکپ نے اس کے موں اور ناک سے ہاتھ اٹھا لیے چند لمحوں تک سپر فیاس قسم ساتا رہا پھر اس نے یک لکت آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھولتے ہی اس نے بے اکتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ کرسی پر رسی سے بندہ ہوا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ اور تم؟ تم؟ کون ہو تم؟ شعور بدار ہوتے ہی سپر فیاس نے ان دونوں کو دیکھ کر بڑے بوکھ لائے ہوئے لہجے میں کہا میرا نام موت ہے سپری ڈین فیاس لیانا نے انتائی سرد لہجے میں کہا مم موت؟ کیا مطلب؟ اور تم اندر کیسے آگئے؟ وہ سیکیورٹی سیکیورٹی کو کیا ہوا؟ کہاں گئے میرے محافظ سپر فیاس نے کھوپ بڑے لہجے میں کہا ہم نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے لیانا نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا بے ہوش؟ لیکن کیوں؟ کون ہو تم؟ اور یہاں کیوں آئی ہو؟ سپر فیاس نے خود کو زمبالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں تم سے چند باتیں کرنے کے لئے آئی ہوں سپری ڈین فیاس یہ سن لو کہ تمہارے سارے گارڈز اور اس رہائشگاہ کے سارے ملازم اور خاص طور پر تمہارے بیوی اور بچے ہمارے قبضے میں ہیں اس لئے اگر تم نے کسی گڑھ بڑ کی کوشش کی تو اپنی بیوی اور بچوں کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے؟ لیانا نے کہا اس کا لہجہ بہت سر تھا کیا؟ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ اور ککک کیا چاہتے ہو؟ سپر فیاس نے کھگیا ہوئے لہجہ میں کہا اس صورتحال پر اس کا داماک موفصہ ہو گیا تھا جیکب یہ خنجر لو اگر یہ ہمارے ساتھ تاون کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اس خنجر سے اس کے پہلے کانٹ کٹنا پھر ناک اور پھر ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھیں نکال دینا اگر یہ پھر بھی ہمارے ساتھ تاون کرنے پر امادہ نہ ہوا تو اس کی بوٹیاں اڑا دینا لیانہ نے اسی طرح سر تلاجے میں جیکب سے مخاطب ہو کر کہا اور خنجر جیکب کی طرف بڑھا دیا جیکب نے اس کے خنجر لیا اور سپر فیاس کے سامنے آ گیا خنجر دیکھ کر سپر فیاس کا رنگ اور زرد ہو گیا اس کے چیرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اور اس کا جسم کان پر آ تھا سنو اگر تم اپنی بیوی اور بچوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہم سے تعامل کرو ورنہ تمہیں مارنے سے پہلے ہم تبارے سامنے تمہارے بیوی اور بچوں کو ہلاک کریں گے اور پھر تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور پھر تم سب کی لاشیں گھڑر میں بھینک دی جائیں گی لیانہ نے گھراتے ہوئے کہا تحت تحت تم کیا چاہتی ہو سپر فیاس نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا سنو مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس وقت تمہارا دوست علی عمران کہا ہوگا لیانہ نے کہا علی عمران کیا کیا مطلب تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو سپر فیاس نے چونکر کہا جتنا تم سے پوچھا جائے جتنا ہی جواب دو بتاؤ کہا ہوگا اس وقت عمران لیانہ نے سرد لیجے میں کہا وہ اپنے فلیڈ پر ہوگا وہ اس وقت اور کہا جا سکتا ہے سپر فیاس نے کہا اب اس کے چیرے پر اوبرنے والی پرشانی گائب ہونے لگی تھی کیونکہ اس کے نزدیک یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا جس کے لیے وہ اپنی بیوی اور بچوں کی زندگییں داؤ پر لگاتا اور دوسری یہ بات یہ کہ اسے معلوم تھا کہ عمران اپنا تحفظ خود کر سکتا تھا اس لئے اس کے مطلق بتا دینے سے اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا کیا نمبر ہے اس کا اور پتہ کیا ہے لیانہ نے ہونڈ پینچتے ہوئے کہا کنگ رونڈ پر دو سو نمبر فلیٹ ہے اس کا وہ اپنے بھورچی سلمان کے ساتھ رہتا ہے سوپرفیاد نے جلدی سے کہا اس پتے کو چھوڑو اس کے مطلق تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فلیٹ تمہاری ملکیت ہے وہ اس فلیٹ میں نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ بان جائے گا اس کا کوئی اور پتہ بتاؤ اور سنو صرف پتہ بتانے سے کام نہیں چلے گا عمران کی وہاں موجودگی بھی کنفرم کرنی ہوگی اس لئے جھوڑ بولنے کی ضرورت نہیں لیانہ نے کہا دوسرا پتہ مجھے اس کے صرف یہ کورپتے کا علم ہے لیکن وہ وہاں کبھی ایک بار ہی جاتا ہے وہاں اس کی دو حبشی ساتھی رہتی ہیں رانہ ہوس اس امارت کا نام ہے ہو سکتا ہے وہ اب وہاں ہو سوپرفیاد نے جلدی سے رانہ ہوس کا پتہ بتاتے ہوئے کہا ویلڈن وہاں فون تو ہوگا لیانہ نے کہا یقیناً ہے سوپرفیاد نے کہا اب وہ پوری طرح سنبل چکا تھا ٹھیک ہے اب تم وہاں فون کروگے اور عمران سے بات کروگے اسے کوئی بھی بہانہ بنا دینا لیکن اگر تم نے اسے ہمارے متعلق کوئی اشارہ بھی کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارے اور تمہاری بیوی کے ساتھ وہی ہوگا جو میں پہلے کہہ چکی ہوں ہاں اگر عمران وہاں موجود ہوا اور تم نے اسے کوئی اشارہ نہ کیا تو پھر تم ازاد ہوگے لیانہ نے کہا ٹھیک ہے میں فون کر دیتا ہوں سوپرفیاد نے فوراں رضا ہماندہ ہوتے ہوئے کہا کہاں ہے تمہارا سیل فون لیانہ نے پوچھا وہ اس آمنے تپائی پر پڑا ہے سوپرفیاد نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو لیانہ نے جیکب کو اشارہ کیا جیکب تیزے سے بیڑ کی سائیڈ پر پڑی ہوئی تپائی کی طرف بڑھا تو وہاں سے ایک سیل فون لے کر آ گیا نمبر بتاؤ میرا ساتھی نمبر بلا کر سیل فون کا لوڈر آن کر کے تمہارے موں کے سامنے کرے گا تم نے اس طرح بات کرنی ہے سمجھے لیانہ نے کہا میری بیوی بچے کہاں ہیں سوپرفیاد نے ڈرھتے ڈرھتے پوچھا فکر نہ کرو جب تک تم تعاون کرتے رہو گے وہ بالکل محفوظ رہیں گے لیانہ نے سر حالاتے ہوئے کہا للل لیکن سوپرفیاد نے حق لاتے ہوئے کہا بس خاموش رہو عمران سے بات کرو اور سنو نارمل انداز میں بات کرو لیانہ نے سر تلہجے میں کہا تو سوپرفیاد نے اسبات میں سر حالا دیا سوپرفیاد نے نمبر بتا ہے تو جیکب نے تیزی سے نمبر پریس کیے اور پھر سیلفون کا لوڈر آن کر کے سیلفون سوپرفیاد کی موں کے قریب کر دیا لیانہ کی آنکھیں سوپرفیاد پر جمع ہوئی تھی اور اب اس نے ریوالور بھی جیکب کی چیپ سے نکال لیا تھا گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر چینلوں میں بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا یس جوزف بول رہا ہوں ریسیور میں سے ایک گھلاتی ہوئی آواز سنائی دی جوزف میں سوپرفیاد بات کر رہا ہوں امران سے ایک ایمرجنسی بات کرنی ہے اگر وہ یہاں ہے تو اس سے بات کراؤ سوپرفیاد نے لیجے کو نارمل بناتے ہوئے کہا او اوکے ہول کرو میں کراتا ہوں بات دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو لیانہ کی آنکھوں میں چمک ابر آئی ہولڈ کرانے کا مطلب یہی تھا کہ امران وہاں موجود ہے اس کی ترقیب کامیاب رہی تھی اور اس نے آکرکار امران کرنے اٹھکانہ ڈونڈ نکالا تھا کیا ہوا سوپرفیاد کیا کسی سانف نے ڈس لیا ہے چنلوں بعد دوسری طرف سے امران کی چیکتی ہوئی آواز سنائی دی تمہارے ہوتے ہوئے اور کس کی مجال ہے کہ مجھے ڈس لے سوپرفیاد نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے امران کے حلق سے نکلنے والے بے اکتیار کہکے سے سیل فون کا سپیکر گونج اٹھا سوپرفیاد کا دماغ اپنی بیوی اور بچوں کی جان کے بچاؤ کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی تیز ہو گیا تھا ورنہ شاید عام حالات میں وہ اس قدر خوبصورت اور زو میں نے جواب نہ دے سکتا واہ لگتا ہے تم نے تعلیم بالگان کا قرص مکمل کر لیا ہے کہہ رہیت ہے نا امران نے اس کے فکرے کا لطف لیتے ہوئے پوچھا تم یہاں ہو تمہارے ڈیڈی نے ایک نیا کیس دیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں اس لئے مجھو مجبوراً تمہیں فون کرنا پڑا ہے سوپرفیاد نے سنجیدہ لیجے میں کہا وہ جان بوجھ کر کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کر رہا تھا جس سے لیانا مشکوک ہو جاتی کہ اس نے کوئی اشارہ کیا ہے ورنہ وہ کہنے یہی لگا تھا کہ تمہارے ڈیڈی نے میرے گلے ایک اور مسئل دیئے تو پھر کیا ہوا جس کے لئے تم اس وقت اتنے پریشان ہو عمران نے چونگ کر پوچھا ایک بدنام سبگلر ہے ریڈ وارٹر تم نے یقیناً اس کا نام سنا ہوگا سوپرفیاد نے کہا اور ریڈ وارٹر کا نام سن کر لیانا بے اکتیار چونگ پڑی اور ریوالور پر اس کی درفت مضبوط ہو گئی وہ یہ نام جانتی تھی طلب کی آڈمی ماسٹر میں کہا ہے جس نشا آور پاوڈر وارٹر لائٹ کا نچا تیار کر رہا تھا اس کی ریکڈ کا نام اس نے ریڈ وارٹر ہی رکھا تھا ہاں سنا تو ہوا ہے کون ہے وہ عمران نے جواب دیا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس طرح دمیں کیوں ڈوڑتا پھرتا ابھی تک اس کا صرف نام ہی سامنے آیا ہے اسی کیس پر انسپیکٹر سائر کام کر رہا تھا جس نے ریڈ وارٹر کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لی تھی اور اس نے ایک فائل بنائی تھی وہ تمہارے ڈیڈی کے ساتھ فائل لے کر آہی آفس آ رہا تھا جب تمہارے ڈیڈی کی کار پر حملہ ہوا تھا اس حملے میں انسپیکٹر سائر ہلاک ہو گیا تھا کار کے اگلے حصے میں چھوکے آگ بھی لگی تھی اس لئے انسپیکٹر سائر کی ریلاج کے ساتھ وہ فائل بھی جل گئی تھی انسپیکٹر سائر نے ریڈ وارٹر کے خلاف جو بھی معلومات حاصل کی تھی وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی اس لئے ابھی تک یہ ٹریس نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے اور اثار اب درمان کو نجانے کیا سوجی ہے کہ مجھے حکم دے دیا ہے کہ صبح تک ریڈ وارٹر کو پیش کروں پرناہ نوکری سے استیفہ دے دوں اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں اسے کہاں سے ڈون لاؤں اور اپنے ڈیڈی کی عادت کے بارے میں تم تو جانتے ہو صبح انہوں نے واقعی مجھے آڑوں ہاتھوں لینا ہے اور مجھ سے جبرن استیفہ لے لینا ہے سوپر فیاض نے ہوتے نوالے لہجے میں کہا تو بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں تم جانتے ہو آج کر کڑکی کا دور ہے میں اتنی مہنگی شراب یعنی ریڈ وارٹر کیسے کھرید کر تمہیں دے سکتا ہوں امران نے کہا میں شراب کی بات نہیں کر رہا سمنگلر کی بات کر رہا ہوں اور تم کڑکی کی بات نہ کرو صبح تک کسی طرح ریڈ وارٹر کو دون دو جتنی رقم کا ہوگے میں دے دوں گا سوپر فیاض نے آفر کرتے ہوئے کہا اچھا تو کرو وعدہ امران نے کہا پکا وعدہ سوپر فیاض نے فورا جواب دیا بس تم صبح ایک بلہنگ چیک تیار رکھا نہ رقم میں خود ہی بارلوں گا اور ریڈ وارٹر صبح ڈیڈی کے سامنے کھڑا اعتراف جرم بلکہ اعتراف جرائم کر رہا ہوگا امران نے کہا کیا مطلب مجھے بھی تو بتاؤ تم نے تو کہہ دیا ہے لیکن اگر نہ ملا تو پھر میں کیا کروں گا سوپر فیاض نے ہونٹ چھباتے بھی کہا ارے تم گھوا مکھا گھبرا رہے ہو جاؤ اتمنان سے سو جاؤ صبح جوزف کو تمہارے پاس پیش دوں گا ڈیڈی اسے نہیں جانتے تمہیں اسے ریڈ وارٹر کے طور پر اتکڑی لگا اگر ڈیڈی کے سامنے پیش کر دینا کھانی کوئی بھی بنا دینا تمہاری نوکری پکی اور میری رقم کھری جوزف اعتراف کرے گا اور ظاہر ہے ڈیڈی نے اسے گولی تو نہیں مار دینی ان کا دمہ ہی چلائیں گے پھر جوزف کو فران ہونے سے کون روک سکتے ہیں بولو کیسا ڈراما رہے گا عمران نے کہا لیکن جوزف تو اصل ریڈ وارٹر نہیں ہے پھر سوپر فیاض نے کہا نہیں ہے تو بن جائے گا پیارے خود سوچو تمہاری نوکری چلی جئی تو بیچارے سلمان کا خرچہ کون برداشت کرے گا میرا کیا ہے میں تو بوکھا بھی رہ سکتا ہوں عمران نے کہا ہوں تو پھر کس وقت بیجو گے جوزف کو میرے پاس سوپر فیاض نے رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا جب کہو اور جان کہو عمران نے کہا صبح دس بجے اسے میری رہشگاہ پر بیج دینا میں وہی سے اسے سیدھا سر اب درمان کے پاس لے جاؤں گا اور سنو جوزف پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا اسے کہنا کہ وہ بے فکر رہے سوپر فیاض نے کہا تم بے شک تشدد بھی کر لینا پھر وہ اصل ریڈ وارٹر بن جائے گا اور تم جانتے ہو ریڈ وارٹر کا ایک پیک آدمی کو گلڈر کی سیر کلا دیتا ہے عمران نے کہا اچھا اچھا میں جانتا ہوں تو بتاؤ کیا اب میں مطمئن رہوں سوپر فیاض نے کہا ہاں لیکن جوزف پہلے تم سے بلینک چیک وصول کرے گا پھر ریڈ وارٹر بنے گا اس بات کا خاص طور پر خیار رکھنا ورنہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ سچ موچ ریڈ وارٹر بن جائے اور تم سے پوری بلینک رقم چیک بک سرائن کرا کے بھاگ جائے عمران نے کہا ٹھیک ہے سوپر فیاض نے کہا اور پھر اوکے کہہ کر رابطہ خدن کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ یوں تیز تیز سانس لینے لگا جیسے اس کے اصاب سے ٹنو بوجھ اتر گیا ہو ویلڈن واقعی تم پوری طرح تعاون کر رہے ہو لیکن یہ ریڈ وارٹر کون ہے لیانا نے کہا ایک خفیہ اسمگلنگ تنظیم کا سرگنا ہے جو وارٹر لائٹ نامی ڈرگز کو پورے ملک میں پھلانا چاہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے اور سنٹرل انٹیلیجنس کے ڈریکٹر جنرل سر عبد الرمان جو عمران کے ڈیڈی ہیں کل ہی وہ ہسپتال سے واپس آئے ہیں اور آج واقعی انہوں نے ریڈ وارٹر کو فوری طور پر ٹریس کرویں اور اسے گرفتار کرنے کا حکم زادر کر دیا ہے میں نے لمبی بات اس لیے کی تھی کہ عمران کو شک نہ پڑے ورنہ عمران تو اپنے سائے سے بھی ہشیار رہنے والا آدمی ہے سوپر فیاز نے کہا اوکے اب یہ بتاؤ کہ کیا تم کبھی رانہ ہوس کے اندر بھی گئے ہو لیانا نے کہا ہاں کئی بار گیا ہوں کیوں سوپر فیاز نے لیانا کے سوال کا اور سنو تم اس وقت میرے ساتھیوں کے پاس رہو گے جب تک میں تمہارے بتائے ہوئے نقشے کی تصدیق نہ کرلوں گا اور اگر تم نے غلط بتایا تو پھر مجھے اپنی بات دھرانے کی ضرورت نہیں رہے گی لیانا نے سکت لیجے میں کہا میں بتا دیتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی عمران جانے اور تم سوپر فیاز نے جلدی سے کہا اور پھر اس نے تفصیل سے اندرونی نقشہ بتا دیا ظاہر ہے وہ اتنا ہی بتا سکتا تھا جتنا اس نے دیکھا ہوا تھا نہ وہ کبھی رانہ ہوس کے نیچے بنے ہوئے مقصود تحکانوں میں گیا تھا اور نہ اسے ان کا علم تھا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ وہاں کتنے افراد ہوں گے لیانا نے مطمئن انداز میں سرحالاتے میں پوچھا دو حبشی اور ایک عمران ان کے علاوہ اور کوئی وانی رہتا سپر فیاض نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے جیکب اسے ہاف ہاف کر دو لیانا نے کہا تو جیکب نے اس بات میں سرحال آیا اور دوسرے علم میں اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا سپر فیاض کے حلق سے چھیک نکلی جیکب نے ایک اور ہاتھ مارا تو سپر فیاض کا سر ڈرکتا چلا گیا جیکب نے اس کی کنپھٹی پر زوردار مکے مارے تھے جس کے باعث سپر فیاض ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا تھا چلو اب نکلو یہاں سے ہمیں جلد سے جلد رانہ ہوس پہنچنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے عمران وہاں سے نکل جائے لیانا نے کہا تو جیکب نے اس بات میں سرحال آ دیا کیا اسے گولی مار کر حلاق کر دو جیکب نے کہا نہیں کیا ضرورت ہے تم نے اسے جس انداز میں مار کر بے ہوش کیا ہے اسے کئی کنٹھو تک ہوش نہیں آئے گا رہائشگا کے باقی افراد بھی بے ہوش ہیں جب تک انہیں ہوش آئے گا تب تک ہم رانہ ہوس جا کر اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے لیانا نے کہا تو جیکب نے اس بات میں سرحال آ دیا اور پھر وہ سوپر فیاس کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے اس بار انہوں نے اکبی دیوار کی طرف جانے کی بجائے گیٹ کی طرف جانے کو ترجیح دی اور پھر گیٹ سے نکل کر وہ سائد کی ایک گلی سے گزرتے ہوئے اکبی راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں ان کے ساتھی اور کاریں کھڑی تھی تھوڑی ہی دیر میں ان کی کاریں تیزی سے رانہ ہوس کی جانب بڑی جا رہی تھی اور پھر وہ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد رانہ ہوس پہنچ گئے لیانا کے کہنے پر جیکب رکا نہیں بلکہ وہ رانہ ہوس کے سامنے سے گزرتے چلے گئے تھے آگے جا کر اس رہے جیکب کو کار روکنے کا کہا تو جیکب نے کار روک دی آ کر سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ خود اندر جائے گی اور صورتحال دیکھ کر باقی ساتھیوں کو اندر بلائے گی چونکہ سپرفیاز کے کہنے کے مطابق رانہ ہوس کی عمارت کافی بڑی تھی اس لئے اس نے بے ہوش کر دینے والی گیس کے پم پھینگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا چلو آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے لیانا نے سکت لائجے میں کہا اور جیکب نے سر ہلا دیا لیانا نے سب ساتھیوں کو ایک سائیڈ پر اکٹھا کیا اور پھر انہیں اپنے منصوبے کے مطلق تفصیلات بتانے لگی پہلے میں خود اندر جاؤں گی اور اس کے بعد واش ٹرانس میٹر پر ایمرجنسی کا کاشن دوں گی تو تم سب فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو جانا یا اگر ایمرجنسی پیش نہ آئی تو پھر میں واش ٹرانس میٹر پر حدہ یاد دے دوں گی لیانا نے کہا مادام اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر چلا جاؤں آپ باہر رہیں جیکب نے کہا نہیں امران بہت خطرناک آدمی ہے اس لئے میرا جانا ضروری ہے لیانا نے کہا تو پھر آپ مجھے ساتھ لے جائیں جیکب نے کہا نہیں تم یہیں ٹھہرو تاکہ میری حدایات پر صحیح طریقے سے عمل ہو سکے اور سنو کوئی کتائی نہیں ہونی چاہیے سمجھے تم لیانا نے سر دلہجے میں کہا تو جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا لیانا نے چانل ہمیں رکھ کر کچھ سوچا پھر وہ بڑے مطمئن انداز میں قدم رانا ہوس کی طرف بڑھاتی چلی گئی اس کے چہرے پر احتمال کے ساتھ ساتھ انتقام کی سکتی بھی دخائی دیری تھی امران نے رسیور رکھا اور پھر مسکراتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا آج دانچ منزل سے وہ فلیٹ پر جانے کی وجہے رانا ہوس میں آیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے فلیٹ کی اب بھی یقینی طور پر نگرانے کی جاری ہوگی البتہ اس نے بلیک سیرو کو کہہ دیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی ممبران کے ذریعے لیانا کو تلاش کرنے کی کوشش کرے دوسرا اسے ٹائگر کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار تھا جسے اس نے قصوصی طور پر ایک کام پر لگایا تھا امران کے رانا ہوس میں آنے کی وجہ سے جوانا اور جوزف دونوں کی تو جیسے عید ہو گئی تھی اور ہرس پہ سابق جوانا اور جوزف نے امران سے گلہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ فارق بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں جس وقت سوپر فیاس کا فون آیا اس وقت امران ان کے ساتھ بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ انہیں مصروف رکھنے کے لیے کیا کیا جائے بتائیں باز آخر ہم کیا کریں کہ ہماری بوریت دور ہو اور ہم بھی آپ کی طرح مصروف رہ سکے جوزف نے امران کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں میں کسی ایسی تنظیم کے پیچھے لگا دوں جو ملک تشمن ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کی نوجوان نسل کی رگوں میں اندیرہ بھرنے کا کام کر رہی ہے امران نے سوچتے ہوئے کہا رگوں میں اندیرہ میں سمجھا نہیں ماسٹر جوانا نے حیرت برے لحجے میں کہا نشا ایک ایسا زہر جو آج کی نوجوان نسل کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے اور انہی طوائی کے راستے پر ڈال رہا ہے یہ گنونہ کام پیشاور اور بدماش ٹائپ افراد کرتے ہیں تاکہ ملک کی آنے والی نسل کو کمزور زینی صلحیتوں سے مزور اور پسماندہ بنا سکیں اور ایک وقت ایسا آئے کہ پاکشیہ کی نوجوان نسل ایسی حالت میں پونچ جائے گی کہ کسی قسم کی جد و جید اور ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنے کی بجائے موت قبول کرنے کو ترجیح دے گی اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پاکشیہ کے حریف پاکشیہ پر اپنا تسلط قائم کر لیں گے اور پاکشیہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے عمران نے سنجیدگی سے کہا وہ پاکشیہ میں ایسی کونسی تنظیم ہے جو پاکشیہ کی نوجوان نسل کی رگوں میں زہر اتار رہی ہے جوزف نے کہا اس تنظیم کا نام ہے ریڈ وارٹر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ریڈ وارٹر جوزف نے کہا ہاں ریڈ وارٹر ایک تنظیم کا نام ہے جو پاکشیہ میں تیزی سے اپنے پاؤں پھلا رہی ہے اور اس کے بارے میں رپورٹ ملی ہے کہ یہ ایک نئے قسم کا نشہ بنا رہی ہے جو عام نشوں سے کئی زیادہ طاقتور اور قطرناک اثرات کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے سمگلروں کے خلاف بھی کام کرنا ہے چونکہ سگر سروز کا فیلڈ اسمگلنگ کا نئی ہے اس لئے میں برائے راست اس میں مداخلت نہیں کر سکتا اور دوسرا مجھے فرصت بھی نہیں ملتی اس لئے تم دونوں نے اس تنظیم کو تلاش کرنا ہے ملک میں مجود تمام اسمگلنگ تنظیموں اور ریکٹروں کے خلاف تم نے کام کرنا ہے جو ریڈ وارٹر کے تیعت ہوں گی اور سنو صرف بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے تاکہ ملک کی معیشت کو کوکلا کر دینے والے اس مجرم تنظیم کا پوری طرح خاتمہ ہو جائے عمران نے کہا اس تنظیم کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں میرا مطلب ہے کہ ہم اپنا کام کہاں سے شروع کریں جوانا نے پوچھا وہ سب میں تمہیں بتا دوں گا اس سلسلے میں میں نے ٹائگر کو کام پر لگا دکھا ہے جیسے ہی اس کی طرف سے مجھے کوئی رپورٹ ملے گی میں تم دونوں کو بتا دوں گا اور پھر تم نے اپنا کام شروع کر دینا ہے عمران نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سرحالا دیئے ٹھیک ہے اب تم دونوں جا کر اپنے اپنے کمروں میں نیل کے مزے لوٹو میں نیچے لیبارٹری میں جا کر کوجھ کام کروں گا عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچانک دور ہلکا سدمہ کا سنائی دیا جیسے کوئی رانہ ہوس کے اکبی درف کودا ہو جوزف اور جوانہ بھی چونگ پڑے میرے خیال میں کوئی رانہ ہوس میں داخل ہوا ہے عمران نے کہا میں دیکھتا ہوں جوانہ نے تیز لیجے میں کہا اور سائیڈ ہولسٹر میں رکھا ہوا ریوالور نکال کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا عمران اور جوزف بڑے چکنے انداز میں بیٹھے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد جوانہ واپس آ گیا اس کے چیرے پر اتمنان تھا نئی ماسٹر میں نے سب چیکنگ کر لی ہے کہیں اور دمکہ ہوا تھا اندر کوئی نہیں ہے جوانہ نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں پھر لبارٹری جا رہا ہوں عمران نے کہا اور مطمئن انداز میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا چونکہ عمران ابھی فلیٹ واپس نہ جانا چاہتا تھا اور وہ ٹائگر کی کال آنے تک وہیں رکنا چاہتا تھا اس لئے اس نے وہاں رک کر وقت ضائع کرنے کے بجائے لبارٹری میں جا کر کچھ کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا جوزف نے اسے کئی بار بتایا تھا کہ رانہ ہوس کی ریڈیو ٹرانس میٹر مشین میں کوئی فالٹ ہے جس سے کال سننے اور کرنے میں اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے عمران ہی ٹھیک کر سکتا تھا لیکن مصروفیت کے باعث عمران اس طرف توجہ نہ دے سکا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ اب وہ رانہ ہوس مجود ہے اور اس کے پاس وقت بھی ہے تو وہ اس مچین کو ہی ٹھیک کر لے چنانچہ لبارٹری میں پہنچ کر اس نے ریڈیو ٹرانس میٹر کو چیک کرنے کے بعد اس کا فالٹ ٹریسٹ کیا اور پھر اسے ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا وہ لبارٹری میں بیٹھا پورے انواق سے کام میں مصروف تھا کہ اچانک تیز سیٹی کی آواز سن کر بری طرح چونگ پڑا اس کی نظر یک لکت دروازے پر جم گئی جس کے اوپر سرک رنگ کا بلب تیز سے جل بجھ رہا تھا اور ساتھ ہی سیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی امران چنل میں خموش بیٹھا رہا یہ بلب اور سیٹی کی آواز بتا رہی تھی کہ تیز سیٹی کی آواز بتا رہی تھی کسی نے غلط طریقے سے اوپن کرنے کی کوشش کی ہے اس نے ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی تیز سیٹی کی آواز سنائی شروع ہو جاتی تھی اس طرح اسے پہلے سے پتا چل جاتا کہ کوئی اب تیہ کھانے میں آنے والا ہے اور کوئی چیز جو وہ دوسروں کی نظروں سے حجر رکھنا چاہتا وہ اس کے آنے سے قبل ہی پناہ ہو جاتی بلب چانلوں میں جلتا بوجھتا رہا اور سیٹی کی آواز آتی رہی پھر بلب بوجھ گیا اور آواز سنائی دینا بند ہو گئی اس کا مطلب تھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ تیہ کھانے کے راستے کو اوپن نہیں کر سکتا تھا اور واپس چلا گیا ہے کیونکہ اگر وہ تیہ کھانوں میں داخل ہوتا تو پھر صرف بلب جلتا بوجھتا رہتا سیٹی کی آواز بند ہو جاتی لیکن یہاں دونوں ہی اکٹھے بند ہوئے تھے رانہ ہوس میں اس وقت جوزف اور جوانہ کے علاوہ اور کوئی مجود نہ تھا اور ان دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی نیچے بیٹھے عمران کو ان کی آمد کا پتہ چل جائے گا پھر وہ واپس کیوں چلے گئے اور ویسے بھی اگر وہ دونوں عمران سے بات کرنا چاہتے تو انٹرگرام یا فون پر بھی بات کر سکتے تھے عمران چند ہمیں خموش بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اس کے دماغ میں ایک دماغے سے سپر فیاض کی بات چیت ابرنا شروع ہو گئی سپر فیاض نے اس سے پہلے کبھی اس طرح رات کو بات نہیں کی تھی شاک کا کیڑا تو پہلے بھی عمران کے ذہن میں رینگا تھا لیکن پھر اس نے اس لیے اس شک کو چھٹک دیا تھا کہ شاید اس کے ڈیڈی کے دباؤ کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوا ہوگا لیکن اب اسے خیال آرہا تھا کہ ہو سکتا ہے لیانہ نے کسی طرح سپر فیاض کو ٹریس کر لیا ہو اور پھر اس کے دباؤ کی وجہ سے عمران کی رانہ ہوس میں موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے سپر فیاض نے فون کیا ہو لیکن سپر فیاض کا لہجہ نارمل تھا اور پھر اس نے کوئی خاص لفظ بھی نہ بولا تھا جسے عمران اشارہ سمجھتا برحال سیٹی اور بلب نے اسے چکا دیا تھا اور اگر کمرے میں مجرم آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جوزف اور جوانہ دونوں یا تو ہلاک ہو چکے ہیں یا پھر قابو کر لیا گئے ہیں اور قابو ہونے پر فوراں اسے خیال آیا کہ جوزف اور جوانہ دو چار آدمیوں کے قابو میں آنے والے تو نہیں اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجرموں کی تعداد زیادہ ہوگی یہی سوچتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھا پر دروازے کی درف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا اور لی بارٹری سے باہر آ کر وہ اوپر جانے والے راستے کی بجائے اس کفیہ راستے کی درف بڑھ گیا جو رانہ ہوس سے باہر نکلتا تھا سرونگ نما اس راستے پر وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا جلد ہی ایمیلس سے باہر اکبی گلی میں پہنچ گیا اور پھر وہاں سے اسی طرح دوڑتا ہوا سامنے کے رکھ پر آیا اکبی گلی میں کوئی آدمی مجود نہ تھا جب وہ رانہ ہوس کے پھاٹک پر پہنچا تو اس کے ہونڈ دائرہ کی صورت میں سکڑ گئے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی ہوئی تھی ودبہ پاؤں کھڑکی سے اندر داخل ہوا تو اس نے سامنے امارت کی سائیڈوں میں مشین کنوں سے مسئلہ چار افراد کو امارت کی طرف رکھ کیے کھڑا دیکھا سائیڈ میں بھی افراد نظر آ رہے تھی وہ اتنے سارے افراد کو وہاں دیکھ کر ہران رہ گیا کھڑکی سے داخل ہو کر وہ تیزی سے کارڈز روم کے دروازے کے اندر لپک گیا اور پھر اس نے بڑی احتیاط سے دیوار میں لگی ہوئی ایک علماری کھولی اور اس میں سے پہلے سے موجود ایک مشین گن باہر نکال لی اس میں فل میکزین موجود تھا اس کمرے میں اسلاح اس نے ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا تھا مشین گن اٹھائے وہ باہر آیا اور دوسرے لمحے اس نے مشین گن سیدھی کی اور ٹریگر دبا دیا تو یک لکت فضاء ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی انسانی چیکوں کا جیسے تفاہن آ گیا امران نے انتائی برک رفتاری سے سامنے موجود تمام افراد کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا دوسرے لمحے امران بجلی کی ستیزی سے واپس دروازے میں داخل ہوا کیونکہ سائیڈوں سے اس پر مشین گن کی گولیوں کی بچھار شروع ہو گئی تھی امران کمرے میں داخل ہوتے ہی ادھائی تیز رفتاری سے سائر دھوار کی بلندی پر مجود روشندان کی طرف بڑھا اس نے وہاں مجود سٹول روشندان کے نیچے رکھا اور بجلی کی ستیزی سے اوپر چڑھ کر اس نے مشین گن کی نال سراغ میں رکھی اور دوسرے سراغ سے جانکنے لگا اس نے پانچ افراد کو مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے ایک دائرے کی صورت میں کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تو دانت پینچ کر اس نے فائر کھول دیا اور دوسرے سراغ میں دو افراد اچھل کر زمین پر گرے جبکہ باقی تین دوڑتے ہوئے سائیڈ میں چلے گئے اور اس طرح اس کی نظروں سے ہٹ گئے امران نے سٹول سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے دروازے پر آیا گولیاں اب بھی مسلسل دروازے پر پڑھ رہی تھی امران نے مشین گرن کی نال کو باہر نکالا اور اندازے سے فائرنگ شروع کر دی ایک چی کور پلند ہوئی اور اس کے ساتھ یک لکت فائرنگ بند ہو گئی امران تیزی سے اچھل کر دروازے کی دوسری سائل پر ہوا اور اس نے دوار کے ساتھ لگ کر دروازے سے باہر جنگ کا اور پھر بجلگی سے تیزی سے سر ہٹا لیا ایک لمحے کا وقفہ رہا ورنہ اس بار اس کی کوپڑی مشین گرن کی کونیوں کے زد میں آ جاتی فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی لیکن اب امران فائرنگ کی وجہ سے ان کی لوکیشن سمجھ سکیا تھا وہ ایک بار پھر اچھل کر سٹول پر چڑھا اور اس نے نال کو اور زیادہ سراک سے باہر نکال کر گنگ کن ممکن حد تک دائیں طرف کر کے ٹریگر تبا دیا دوسرے لمحے ایک اور چیک سنائی دی اور امران ایک بار پھر سٹول سے اچھل کر نیچے آ گیا اب ایک آدمی رہ گیا تھا نیچے آتے ہی اس نے دروازے کی آر سے فائرنگ شروع کی لیکن اب دوسری طرف سے فائرنگ بند ہو گئی تھی امران یک لکت اچھلا اور جیسے اکاب کسی پرندے پر جھپرتا ہے اس طرح اڑتا ہوا وہ دروازے سے باہر فرش پر آ گیا اور پھر انتائی تیزی سے کروٹیں بدلتا ہوا پھارٹک کے ستون کی آر میں ہو گیا اسی لمحے ایک خوفناک دماغہ ہوا اور پورا کمرہ تنکوں کی طرح فضاء میں اڑتا چلا گیا دینے تھے امران ستون کی آر میں دبکہ ہوا تھا اس لئے کمرے کے ملبے کی بارش سے محفوظ رہا اسی لمحے بم پھینکنے والا ایک بڑے کملے کی آر سے نکل کر بے تہاشا کمرے کی طرف دوڑا اس نے شاید امران کو باہر نکلتے نہ دیکھا تھا ہو سکتا ہے وہ اس وقت بام نکال رہا ہو اور اسی ایک لمحے میں امران باہر نکل آیا تھا یقیناً یہی وجہ تھی کہ بم پھینکنے والا کمرے کے دباہ ہوتے ہی بے فکر ہو کر آر سے باہر نکل آیا تھا وہ شایدہ بھی امران کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لئے آرہا تھا تاکہ اسے لیانا کے سامنے پیش کر کے اپنی فتح کا ثبوت دے سکے لیکن اس کے باہر نکلتے ہی امران نے ٹریکر دوا دیا اور دوسرے لمحے میں وہ آدمی کسی لٹو کی طرح گمہ اور پھر نیچے گر کر چانل میں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا بلا مبالگا درجنوں گوڑیاں اس کے جسم میں داقل ہو گئی تھی اب میدان صاف تھا امران اٹھ کر دوڑتا ہوا امارت کی طرف بڑھا اسے ابھی تک اندر کے حالات کا علم ہی نہ تھا اس لئے وہ احتیاط سے دوڑتا ہوا اصل امارت کی طرف بڑھا اس کے ہونڈ پیچھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شولے سے نکر رہے تھے کیونکہ اندر خاموشی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ جوزف اور جوانا دونوں واقعی ہلاک ہو چکے ہیں یہی وجہ تھی کہ نو لاشیں گرانے کے باوجود امران کا گصہ اور ویشت اپنے اروج پر تھی کیونکہ اتنا اس نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ ان نو افراد میں لیانا مجود نہ تھی لیانا رانا ہوس کے اقبی طرف پہنچ کر روک گئی رانا ہوس کی دیواریں کسی قلعے کی طرح اونچی اور مضبوط تھی اصل امارت درمیان میں تھی سامنے اور اقبی طرف لان تھے لیانا چینلہ میں تو ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر اچانک اسے اندر جانے کی ایک ترکیب سوج گئی ملحقہ امارت کی اقبی دیوار چھوٹی تھی جبکہ اس امارت کا ایک شیڈ رانا ہوس کی سائیڈ میں خاصی حد تک جھکا ہوا تھا لیانا ملحقہ امارت کی دیوار پر چڑی اور پھر آہستہ سے دوسری طرف کود گئی یہ امارت کوئی دفتر سا لگ رہی تھی چینلہ میں وہ دیوار کے ساتھ دب کی رہی لیکن جب اس کے نیچے کودنے کا کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ آہستہ سے اٹھی اور امارت کی اقبی سائیڈ پر پہنچ کر اس نے ایک پائپ کے ذریعے اوپر جانے کا فیصلہ کیا یہ پائپ اس شیڈ کے بالکل نزدیک تھا جو رانا ہوس کی طرف چکا ہوا تھا لیانا چند ہی لمحوں میں بڑی پھرتی سے پائپ پر چڑتی چلی گئی ہاتھ میں ریوالور پرکڑے رانا ہوس کی اقبی طرف گھوم پھر رہا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ چیکنگ کر رہا ہو سیاہ فام انتائی جسیم اور تیو کامت تھا لیانا پائپ سے چپ کی اسے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتی رہی کچھ دیر گھوم نے پھرنے کے بعد وہ سیاہ فام امارت کے ترنٹ کی طرف چلا گیا تو لیانا اوپر چڑھ کر شیڈ پر آ گئی احتیاس سے شیڈ پر چلتی ہوئی اور پھر وہ شیڈ کی کنارے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گئی اس کا کند لبہ تھا اس نے آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دی گئے اور دوسری لبے بلکل معمولی سے دماغے سے اس کے قدم زمین پر جم گئے قدم زمین پر پڑھتے ہی وہ تیزے سے ایک بار کے پیچھے دبک گئی لیکن شاید اس بار دماغہ اتنا ہلکا تھا کہ اس کی آواز کسی نے نہ سنی تھی اس لئے کوئی رد عمل نہ ہوا لیانا کا چونکہ رانا ہاؤس کے اندرونی حصے کے مطلق معلومات حاصل تھی اس لئے وہ بھاڑ کے پیچھے سے نکلی اور احتیاط سے چلتی ہوئی سائیڈ میں آگے پڑتی ہوئی عمارت کے سامنے کے رک پر آگئی اس نے جیکٹ کے اندر کاندے سے لٹکی ہوئی مشین گن ہاتھ میں لے لی تھی اور وہ پوری طرح چکننی تھی وہ دیوار کے سائیڈ میں دبکی سامنے کے رک کا کافی دیر تک جائزہ لیتی رہی پورچ میں دو کاریں موجود تھی لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا جب اسے تسلیح ہو گئی کہ سامنے کے رک کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پھاٹک کی طرف پڑ گئی وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی اور اس کی نظریں سرچ لائٹس کی طرح ہر طرف گھوم رہی تھی تھوڑے دیر میں وہ پھاٹک کے قریب پہنچ گئی اس نے بڑی آہستگی سے پھاٹک کی زیلی کھڑکی کی کنڈی کھولی اور پھر کھڑکی کھول کر وہ باہر نکل آئی اس نے باہر آ کر چیپ سے ایک چھوٹا مگر جدید ساخت کا ٹرانس میٹر نکالا اور اسے آن کر کے اس پر جیکب کو کال دینے لگی یہ ٹرانس میٹر فکسٹ پروکنسی کا تھا اس لئے جلد ہی اس کا جیکب سے رابطہ ہو گیا ییس جیکب سپیکنگ آور چند نمو بعد ہی جیکب کی آواز سنائی دی جیکب میں لیانا بول رہی ہوں میں نے اندر داخل ہو کر اندر سے پھاٹک کی زیلی کھڑکی کھول دی ہے اور اب میں باہر مجود ہوں تینوں افراد امارت کے اندرونی کمروں میں ہیں تم اپنے ساتھیوں کو لے کر انتائی احتیاط سے کھڑکی کے راستے اندر آ جاؤ پھر ہم امارت کے اندر داخل ہوں گے جبکہ باقی افراد چاروں طرف پھیل کر نگرانی کریں گے پھر جیسے ہی فائرنگ ہو تو وہ سب فائرنگ کرتے ہوئے امارت کے اندر داخل ہو جائیں گے اس کے بعد جو نظر آئے اسے گولیوں سے بھونڈ ڈالنا آور لیانا نے جیکب کو تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا لیکن مادام تین افراد کو تو بغیر اگھائرنگ کے ہم قابو میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک انتہائی گنجان علاقہ ہے اگر فائرنگ ہوئی تو فوراں ہی پلیس یہاں پہنچ جائے گی آور جیکب نے کہا تمہاری بات درست ہے میں نے امران کو اپنی ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے اس لئے ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے کہ بغیر فائرنگ کے کام چل جائے لیکن ایمرجنسی میں فائرنگ کی بھی اجازت ہے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا آور لیانا نے کہا یس مادام ہم آرے ہیں آور جیکب نے کہا اور لیانا نے آور اینڈ آل کہہ کر کھڑکی کھول دی تھی چند روما بعد بہر سے جیکب کی شکل نظر آئی اور پھر وہ اندر آ گیا اس کے بعد باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے رہے اور دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے جب جیکب کے علاوہ دس افراد اندر داخل ہو گئے تو لیانا نے جیکب اور ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور باقی کو پھیل جانے کا حکم دیا جیکب شاید پہلے ہی انہیں تفصیلی ہدایات دے چکا تھا اس لیے وہ سب عمارت کے گرد پھیلتے چلے گئے وہ سب ہر ممکن احتیاط برت رہے تھے چار افراد اکوی طرف کو چلے گئے جبکہ چار افراد سائیڈوں میں رک گئے اور ایک آدمی فرانٹ کی طرف چلا گیا جیکب اور اس کا ایک ساتھی برآمدے کی طرف بڑھ گئے برآمدے کے درمیان میں ایک توحیل راداری تھی جس میں روشنی تھی اور ایک کمرے کے دروازے سے روشنی بہر راداری میں پڑھ رہی تھی لیانا جیکب اور اس کا ساتھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور پھر لیانا نے ذرا سا آگے ہو کر کمرے کے اندر جھانکا تو اس نے دونوں سے آفاموں کو ایک میز کی گرد کرسیوں پر بیٹھے دیکھا دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے لیانا نے جیکب اور اپنے دوسری ساتھی کو اشارہ کیا اور دوسرے لمحے وہ سب اچھل کر نہ صرف کمرے میں داخل ہوئے بلکہ تیزی سے پھیل گئے ہینڈز اپ لیانا نے اندر داخل ہوتے ہی چیک کر کہا اور ان کے اندر داخل ہونے اور اس طرح لڑ کر آنے پر دونوں سے آفام یک لکت اچھل کر کھڑے ہوئے دونوں کے ہاتھ تیزی سے سائیڈ ہولٹسٹوں کی طرف بڑھے لیکن لیانا کے دونوں ساتھیوں نے مجین گنوں کی نالے ان کے سروں پر لگا دی اور اسے آفام جو ظاہر ہے جوزف اور جوانا تھے نے انتحیل سانس لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیئے جوانا اور جوزف دونوں کے چینوں پر ان لوگوں کو دیکھ کر شدید حیرت اوبر رہی تھی تم کون ہو اور اندر کیسے داخل ہوئے جوانا نے ہون پیشتے ہوئے کہا اسے دراصل غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا کہ اسی نے آ کر امران سے کہا تھا کہ غوئی اندر داخل نہیں ہوا حالانکہ ان کی یا مجودگی سے سائف ظاہر تھا کہ جوانا سے ہماکت ہوئی ہے جیکب میں انہیں سنبالتی ہوں تم جا کر امران کو ڈونڈو وہ بھی یہیں کئی مجود ہوگا لیانا نے جوانا کی بات انسونی کرتے ہوئے جیکب سے مخاطب ہو کر کہا اور جیکب ذرحال آتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا باہر میرے کئی مسئلہ ساتھی مجود ہیں اس لئے غلط حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت جیکب کے باہر نکلتے ہی لیانا نے جوزف اور جوانا کو انتباہ کرتے ہوئے کہا جوزف اور جوانا ہونڈ پیچھے کھاموش کھڑے رہے البتہ انہوں نے اب اپنے ہاتھ نیچے کر لیے تھے اور ان کے ہاتھ نیچے کرنے پر لیانا یا اس کے ساتھی نے اعتراض بھی نہ کیا تھا ان کی سائیڈوں میں لگے ہوئے ہولسٹروں سے ریوالور پیرے ہی لیانا کے ساتھیوں نے اچھک لیے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ لیانا نے ان کے ہاتھ نیچے کر لینے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا تم چاہتے کیا ہو جوزف نے کافی دیر کے بعد پوچھا ابھی معلوم ہو جائے گا ویسے ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں اس لئے اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو ہم تمہیں خراش پہنچائے بغیر یہاں سے واپس چلے جائیں گے لیانا نے جواب دیا اور جوزف ہونڈ پینچ کر کھاموش ہو گیا تقریباً دس منٹ بعد جیکب اندر داخل ہوا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا امارت کھالی پڑی ہے مادام ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہے جیکب نے کہا اور لیانا حیرت سے اسے دیکھنے لگی کیا کیا مطلب کیا واقعی امران امارت میں نہیں ہے لیانا نے ہرانو کر پوچھا نو مادام میں نے ایک ایک کمرہ چیک کر لیا ہے بہت بڑی امارت ہے یہ جیکب نے کہا تو پھر یہ بتائیں گے کہ امران کہاں ہے لیانا نے جوزف اور جوانا کی طرف مڑتے ہوئے کہا مادام وہ ہمارے آنے سے پہلے چلا نہ گیا ہو ہم کھوا مخا سپریڈن فیاز کو زندہ چھوڑنے کے چکر میں بڑ گئے ویسے ہمیں ایک آدمی پہلے ہی یہاں بھیج دینا چاہیے تھا جیکب نے کہا اس کے بہجے میں ہلکی سی تلکی تھی ہاں واقعی بہرحال یہ دو آدمی تو مجود ہیں یہ بتائیں گے کہ امران کہاں ہیں بولو لیانا نے سرحالاتے ہوئے کہا اور آخر میں جوزف اور جوانا کی طرف متوجہ ہو گئی کون امران ہم کسی امران کو نہیں جانتے جوانا نے بڑے مطمئن سلیج میں کہا اس کے ہونٹوں پر انتائی تنزیہ مسکراہت تھی اسے ملوم تھا کہ امران نیچے تہہانے میں موجود لیبارٹری میں مہ ہے اور یہ لوگ اگر ساری عمر بھی سر پر ٹکتے رہ جائیں تب بھی تہہانے نہیں ٹون سکتے تھے شٹ اپ یو نانسنس میں تمہاری آنتے بار نکال دوں گی تمہارے ٹکڑے کر دوں گی بولو کہاں ہیں امران بولو لیانا نے گسے سے چھیکتے ہوئے کہا تم اس سے بات کرو چوئیا جانتی ہو تم کس سے مخاطب ہو میں اب تک اس لئے کھماشرہ آؤں کہ مجھے تمہارے یہ آنے کے مقصد کا علم نہ تھا جوانا نے گراتے ہوئے کہا اوہ تم تم مجھے چوئیا کہہ رہے ہو لیانا کو میں تمہارا کون پی جاؤں گی اسے گولی مار دو ابھی اسے وقت اسے گولی مار دو لیانا نے گسے سے چھیکتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا جوانا اور جوزف دونوں بیک وقت حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے انہوں نے جیک اک اور اس کے ساتھی کی مشین گنوں پر بجلی کی ستیزی سے ہاتھ ڈال کر انہیں لیانا پر پھینکا تو وہ دونوں چھیکتے ہوئے سامنے کھڑی لیانا پر جا گرے البتہ مشین گنے جوزف اور جوانا کے ہاتھ نہ چڑھ سکیں لیانا جوانا اور جوزف کے حرکت میں آتے ہی بجلی کی ستیزی سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور اس نے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی لیکن جوانا اڑتا ہوا اس سے جا ٹکرایا اور اسے ساتھ گر سے اٹھتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرایا اس علم میں مشین گن برادر تیزی سے اٹھنے لگا لیکن جوزف نے جیک اپ کو گمہ کر اس پر بھینک دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک بار پھر چیکتے ہوئے نیچے گیرے تھے لیکن لیانا جوانا کے ساتھ کسیلتی ہوئی جیسے دیوار سے ٹکرائی وہ چکنی مچھلی کی طرح نیچے فرش پر گری اور جوانا کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی جوانا اس کے نکلتے ہی بجلی کی ستیزی سے مڑا لیکن اسی لمحے لیانا نے اچھل کر پوری قوت سے سر کی ٹکر مارتے ہوئے جوانا کی ناف کے نیچے ماری اور جوانا جو تیزی سے مڑ رہا تھا پوری قوت سے ماری گئی اس ٹکر سے توازن قائم نہ رکھ سکا اور لڑ کھڑا کر پوشت کے بال زمین پر گرا اس کے نیچے گرتے ہی لیانا نے اچھل کر جوانا کے سینے پر دونوں پیر مارنے چاہے لیکن جوانا کی لات تیزی سے گھوم کر اس کی کمر پر لگی اور وہ چیکتی ہوئی کلابازی کھا کر مشین گن اس کے ہاتھ میں آگئی اور پھر وہ کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ تھی جیک اپ اور اس کے ساتھی کی چیکوں سے گونج اٹھا جوزف ان دونوں کا خاتمہ کر گئی تیزی سے لیانا کی طرف گھوما رکو جوزف اسے میں دیکھتا ہوں جوانا نے جو اس وقت لیانا کو دیوار سے مار کر اٹھ رہا تھا نے چیک کر کہا اور جوزف نے ہاتھ روک دیا اسی لمحے عمارت کے بائد فائرنگ کا جیسے تفان سا آگیا انسانی چیکوں اور مشین گنوں کی فائرنگ سے یوں لگ رہا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں ٹکرا رہیوں جوزف یہ آوازیں سنتے ہی تیزی سے دروازے کی طرف لپکا لیکن اسی لمحے لیانا دیوار سے ٹکرا کر کسی گین کی طرح واپس ہوئی اور اس بار دروازے کی طرف لپکتے ہوئے جوزف سے ٹکراتے ہوئے جب فرج پر گری تو حیرت انگیز طور پر جوزف کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن اس کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ گن سیدھی کر کے ٹریگر دباتی جوزف کی لات تیزی سے گھومی اور مشین گن لیانا کی ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری اور اسی لمحے جوانا اچھل کر لیانا سے ٹکرایا اور وہ لیانا کو ساتھ لیے فرج پر گرا لیانا نے نیچے گرتے ہی دونوں گھٹنے جوڑ کر جوانا کو مار دی گئے اور جوانا جیسے لہیم شہیم آدمی گھٹنوں کی ضرب کھا کر سائیڈ میں گر گیا اور پھر وہ دونوں ہی بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے لیکن پھر لیانا کی شامتی آگئی جوانا کا رائے ٹھک پوری قوت سے اس کی کن پٹی سے ٹکرایا اور وہ اچھل کر جوانا کی طرف چکی ہی تھی کہ جوانا نے لٹو کی طرح گھوم کر پوری قوت سے لات اس کے پہلوں میں ماری اور لیانا چیکتی ہوئی سائیڈ کی دوار سے پوری قوت سے جا ٹکرائی اس بار وہ اپنی ہاتھ آگے کر کے اپنے آپ کو نہ روک سکی تھی اس لئے اس کا سر دوار سے ٹکرایا اور وہ ریت کے کھالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح فرش پر ریر رو گئی طاقت کے پہاڑوں سے وہ مکھنی سی لڑکی بھلا کہ اب تک ٹکرا سکتی تھی اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی لیکن برحال جوزف اور جوانا کے مقابلے میں وہ ایک ننی سی گڑیا تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی اس علمے باہر ایک کوفناک دماکہ ہوا اور دماکے کی باز گشت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مشین گن چلنے کی آواز ابری اس بار مشین گن کا ایک ہی برست مارا گیا تھا اور پھر باہر خموشی تاری ہو گئی جوزف ایک بار پھر تیزی سے کمرے میں موجود دوسری مشین گن کی طرف چپٹا اور مشین گن اٹھا کر برونی دروازے کی طرف مڑ گیا ادھر جوانا لیانا کی نیچے گرتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا امران تیزی سے دوڑتا ہوا جیسے ہی بر آمدے کے ستون کی آر میں پہنچا اس نے رہ داری میں جوزف کی جلک دیکھی اور اسے دیکھتے ہی امران کے حلق سے اتمنان کی زانس نکل گئی جوزف امران نے اونچی آواز میں کہا تاکہ جوزف اسے دیکھے بغیر ہی گولی نہ چلا دے کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ چکا تھا باس آپ دوسری درف سے جوزف نے چونکتے ہوئے کہا اور امران ستون کی آر سے نکل کر بر آمدے میں آ گیا جوانا کہا ہے امران نے تیز لہجے میں پوچھا وہ اندر ایک لڑکی کی ہڈیاں توڑا ہے دو افراد تو ہلاک ہو چکے ہیں البتہ ان کی مادام ابھی زندہ ہے جوزف نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا جیسے اس نے انسانوں کی بجائے مکھیاں ماری ہوں اور جوانا کسی انسان کی بجائے کسی زبا شدہ بکری کی ہڈیاں توڑا ہو اور امران تیزی سے اس کمرے کی طرف لپکا جہاں جوانا مجود تھا جوانا امران نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اونچی آواز میں کہا اور پھر اوچھل کر کمرے میں داخل ہو گیا ہو ماسٹر یہ چوئیاں بے ہوش ہو گئی ہے برنہ میں اس کی ایک ہڈی توڑ دیتا جوانا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے لیانا کے بے ہوش ہو جانے پر شدید دکھ پہنچا ہو توڑ دینی تھی اس نے بھی تو ہمیں مارنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی جوزف نے موں بناتے میں کہا میں ماسٹر کا پڑایا ہوا سبق نہیں بھول سکتا جوزف کہ بے ہوش افراد پر ہاتھ ڈالنا گزدلی ہوتی ہے ورنہ ماسٹر سے ملنے سے پہلے میں بے ہوش افراد تو ایک طرف دشمنوں کے مار جانے کے باوجود میرا انتقام پورا نہ ہوتا تھا جب تک میں ان کی لاش کو اپنے قدموں سے نہ رون دیتا جوانا نے برا سامو بناتے بھی کہا ویلڈن اچھے بچے اسی طرح سبق یاد رکھتے ہیں اگر تم اسی طرح سبق یاد کرتے رہے تو جلد ہی میٹرک پاس کر جاؤ گے امران نے مسکراتے بھی کہا اور پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے دیوار کی طرف موں کیے فرش پر پڑی لیانا کو پلٹا دیا تمہارے لیے ڈبل ویلڈن یہ اصل عورت ہے اس کا زندہ رہنا ضروری تھا امران نے لیانا کو دیکھتے بھی کہا گو کے لیانا نے یہاں آنے سے پہلے ریڈی میٹ میک اپ کر لیا تھا لیکن امران نے فوراں اسے پچان لیا تھا اسی لمحے باہر سے پولیس موبائل کا تیز سائرن سنائی دینے لگا فائرنگ کی آوازیں سن کر شاید وہ اس طرح متوجہ ہو گئے تھے یا علاقہ مکینوں نے رانا ہوس میں ہونے والے دماغ کے اور فائرنگ کے بارے میں اطلاع دی تھی باس پولیس گاڑیوں کے سائرنوں کی آوازیں آ رہی ہیں اچانک جوزف نے کہا ہو اچھا اب پہنچی ہے پولیس تاکہ اتمنان سے لاشیں گن سکے جوانا تم اس لڑکی کو اٹھا کر نیچے آپریشن روم میں لے جاؤ اس سٹریچر پر اچھی طرح باند دینا میں ذرا پولیس سے نمٹ لوں امران نے جوانا سے مغاتب ہو کر کہا باس یہ جو کمرے میں لاشیں پڑی ہیں جوزف نے جیکپ اور اس کے ساتھی کی لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کو اٹھا کر باہر ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو اکٹھے ہی دفن ہو جائیں گے تاکہ منکر نکیر کو اکٹھے ہی حساب کتاب دے سکیں امران نے مسکرا کر کہا اور تویزی سے باہر کی طرف لبک گیا پولیس گاڑیوں کے سائرن اب رائنہ ہاؤس کے بلکل قریب پہنچ چکے تھے جوانا لیانا کو کاندے پر لاد کر تہہ کھانوں میں بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا اسے امران آپریشن روم کہا کرتا تھا کیونکہ یہاں سرجری کا بھی مکمل سمان مجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیواروں کے ساتھ ایسے خوفناک علات بھی لٹکے ہوئے تھے جو کسی کو عذیت دینے کے کام آتے تھے ان خوفناک علات کی وجہ سے یہ کمرہ کسی ظالم رومن شہنشاہ کا مقصوص عذیت کھانا دخائی دیتا تھا کمرے کے درمیان میں ایک سٹریچر پر رہا ہوا تھا جس کے ساتھ چمرے کی مضبوط بیلٹ منسلک تھی جوانا نے لیانا کو اس سٹریچر پر لٹا کر بیلٹوں کو مضبوطی سے کس لیا اب لیانا ہوش میں آنے کے باوجود حرکت تک نہ کر سکتی تھی بیلٹوں کے جوڑ چونکہ سٹریچر کے نیچے تھے اس لئے انہیں کم از کم لیانا کسی طرح بھی بھول نہ سکتی تھی جوانا نے سٹریچر کے سرحانے کی طرف لگے ہوئے ایک ہینڈل کو کم آیا تو لیانا کے سرحانے کی طرف سے آدھا سٹریچر اونچا ہونے لگا جب لیانا کا آدھا دھڑ اس کے نیچلے دھڑ کی نسبت کچھ اونچا ہو گیا تو جوانا نے ہاتھ روک لیا اور اتمنان سے ایک طرف رکھی ہوئی کسی پر بیٹھ گیا اب اسے عمران کا انتظار تھا تھوڑی دیر بعد جوزف اندر داخل ہوا ماسٹر ابھی نہیں آیا جوانا نے کہا بعض پلیس سے نمٹ رہے ہیں ان سے لاشیں اٹھوا کر لیانا ہوس سے بھار بجوارے ہیں جوزف نے کہا تو جوانا نے سرحالا دیا اور پھر کچھ دیر بعد عمران کمرے میں رہا ہوا تو اسی لمحے سٹریچر پر بندی ہوئی لیانا کو بھی ہوش آ گیا اور اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیٹے رہو اتمنان سے لیٹے رو ہو لیانا عمران نے اس کے قریب جا کر بڑے اتمنان بڑے دہجے میں کہا اور لیانا نے عمران کی آواز سنتے ہی چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھر جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے اس کے جسم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا جوزف تم باہر جہا کر ذرا کھیار رکھو یہ راسکل گرل ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور گروپ بھی پار رکھا ہو عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف سرحالاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا ممہ میرے ساتھ تھی لیانا نے بے اکتیار قسمہ سانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہارے سارے کے سارے ساتھ تھی جہنم واصل ہو چکے ہیں نو آدمی امارت سے باہر لان اور سائیڈوں میں تھے اور دو تمہارے ساتھ اندر تھے تم تو مجھے حلاق کرنے کے لیے پوری فوج اٹھا کر لے آئی تھی عمران نے کرکت علاجے میں کہا لیلر لیکن وہ سب کیسے مار گئے وہ تو مسئلہ تھے اور تم اکیلے لیانا کو شاید یقین نہ آرہا تھا کیونکہ جوزف اور چوانہ تو اس کے ساتھ اندر تھے اگر باہر تھا بھی تو صرف عمران اور اکیلہ آدمی نو مسئلہ اور تربیت یافتہ آدمیوں کو کیسے حلاق کر سکتا تھا جبکہ عمران کو خراش تک نہ آئی تھی بات تو واقعی ناقابل یقین سی تھی انہوں نے کوشش تو بہت کی مشین گنوں کے علاوہ بم بھی مارے لیکن برحال پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے سپر فیاس کو کہاں سے پکڑا تھا اور اس پر کیا دباؤ ڈالا تھا کہ وہ مجھے اس انداز میں فون کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اس نے تمہیں رانہ ہاؤس کے بارے میں بھی بتا دیا عمران نے بات کا رکھ بدلتے ہوئے کہا کہاں کیاں کیاں مطلب کیا تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سپر فیاس میرے دباؤ کی وجہ سے فون کر رہا ہے تب ہی تم عمارت سے گائب ہو کر کسی جگہ چھپے ہوئے تھے لیانہ نے کہا اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو شاید تم میں سے ایک بھی ہلاک نہ ہوتا اور سب اس وقت یہاں قطار میں بندے پڑے ہوتے لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوا جب تم سب عمارت میں داخل ہو چکے تھے برحال تم نے واقعی ذہانت سے کام لیا اس جگہ کا پتہ صرف سپر فیاس کو ہی تھا تم نے اس کو کیا کیا عمران نے کہا وہ میرے ساتھیوں کے قبضے میں ہے اگر میں صبح تک واپس نہ گئی تو وہ اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے لیانہ نے فوراں ہی اپنی زندگی بچانے کے لئے عمران کی کمزوری کو استعمال کرنے کی کوشش کی کوئی بات نہیں اچھا ہے اڑا دیں اس کی بوٹیاں اس کا جسم پھیلتا جا رہا ہے اور اس طرح اس کا فلیٹ بھی میری ملکیت بن جائے گا عمران نے بڑی بینیازی سے جواب دیا تو لیانہ کے چہرے پر مایوسی کی لیر دوڑ گئی اور عمران مسکراد گیا وہ بلا لیانہ کے ایسے نفسیاتی دباؤں میں کہاں آنے والا تھا سپر فیاس کے مطلق پوچھنے پر لیانہ کے آنکھوں میں ابرنے والے چمک سے ہی اس نے اس کا ذین پڑھ لیا تھا اور پھر عمران کے جواب سے اس کے چہرے پر چھانے والی مایوسی نے تو ساری کہانی ہی ظاہر کر دی تھی ماسٹر صرف باتیں ہی کرتے رہو گے جوانہ سے نہ رہا گیا تو آخر کھر وہ بول پڑا کچھ دیر تو اسے بول لینے تو عورت زاد ہے عورتوں کا تو کام ہی بولنا ہوتا ہے پھر تو قیامت تک اس بیچاری نے خموشی رہنا ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے اتمنان سے بیجیں گے اسے ملک ادم کی طرف عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سنو عمران یہ ٹھیک ہے کہ میرا خیل ختم ہو گیا ہے میرا ایک نہیں دو گروپ ختم ہو گئے ہیں اور میں یہاں بے بس پڑی ہوں تم نے میرے شور ویلیم کو بھی ہلاک کر دیا ہے اس کے باوجود تم زندہ سلامت کھڑے ہو لیکن اگر تم میں انسانیت کی کوئی رمک ہے تو لڑکی سمجھ کر میری ایک آخری قوائش پوری کر دو لیانہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا سوری مجھ میں رمک نام کی کوئی چیز مجود نہیں ہے اگر تم زندگی چاہتی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا البتہ تم میرے ساتھ سودھا کر لو جو کچھ پوچھو اس کا صحیح جواب دے دو پھر میں سوچوں گا کہ تم میں زندہ رکھا جائے یا نہیں عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا ہوں تم غلط سمجھ رہے ہو میں زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہی اور نہ میں نے کبھی کسی سے ایسی بھیک مانگی ہے میں ہزاروں نہیں کروڑوں بار موت کے موں سے نکلی ہوں میں نے لاکھوں بار موت کی مزہ چپ کر اسے تھوک دیا ہے میں اسرائیلی بلیک ہاگ آجنسی کی ٹاپ لیڈی اجنڈ تھی موت تو مجھ سے موچھ پا کر نکل جاتی تھی اس لئے میں اب بھی موت سے نہیں ڈرتی اس نے برحال ایک دن آنا ہی ہے میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ میری موت بزدلوں جیسی نہ ہو میں وہ حادروں کتنا لڑتی ہوئی مرنا چاہتی ہوں پھر مجھے اپنی موت پر ہرگز کوئی افسوس نہیں ہوگا اور سنو اگر تم میری یہ شرط منظور کر لیتی ہو تو میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو میں سچ سچ بتا دوں گی ورنہ تم جانتے ہو ٹاپ سیگرٹ ایجنٹ پر تشدد یہ نفسیاتی دعو پیچ کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا اس کی زبان بند ہی رہتی ہے لیانا نے بڑے دلے رینہ لہجے میں کہا تم کس سے لڑنا چاہتی ہو تم لڑکی ہو اس لئے ظاہر ہے میں تو تم سے لڑوں گا نہیں اور نہ ہی جوزف اور جوانہ تمہارے مقابل آئیں گے عمران نے کہا تمہارے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی اسے بلالو اگر وہ تربیت یافتہ ہے تو لیانا نے کہا اس کا اشارہ جولیا کی طرف تھا جولیا تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو عمران نے چونک کر پوچھا میں کچھ نہیں جانتی لیکن وہ چونکے تمہارے ساتھ کام کرتی ہے اس لئے وہ بھی یقینا تمہاری طرح باسلائیت تربیت یافتہ اور فائٹر ہو گئی لیانا نے کہا تو تم اس سے فائٹ کرنا چاہتی ہو عمران نے کہا ہاں لیانا نے صاف گوئی سے کہا سوری اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں بلا وجہ جولیا کو تم سے لڑنے کا نہیں کہہ سکتا یا کچھ قسط دے دوں گی لیانا نے گراتے ہوئے کہا تم جو بھی سمجھو عمران نے کہا تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو کر دو مجھے ہلاک گولی مار دو لیانا نے کہا پہلے اپنی آمد کا مقصد بتاؤ کیا تم اور ویلیم صرف مجھے ہی ہلاک کرنے آئے تھے یا اس کے پیچھے بھی تمہارا کوئی مقصد تھا عمران نے پوچھا ہم دونوں کو تو یہاں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے ہی بیجا کیا تھا لیکن لیانا نے جان بوجھ کر فکرہ ادورہ چھوڑتے ہوئے کہا لیکن کیا عمران نے پوچھا سوری میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی البتہ میں تمہیں جان ہنٹ دے دیتی ہوں ایسے ہنٹ جنہیں سن کر شاید تمہارے ہوش اٹھ جائیں گے لیانا نے مسکراتے ہوئے کہا کیا ہنٹ ہیں عمران نے پوچھا وارٹر لائٹ کے بارے میں جانتے ہو لیانا نے اس کی طرف کور سے دیکھتے ہوئے کہا وارٹر لائٹ یہ تو شاید یہ ایک دہات کا نام ہے جو پتھر کی طرح ٹھوس اور شیشے جیسی چمکدار ہے ٹھوس اور پانی کی طرح چمکدار دہات کو ہی وارٹر لائٹ کا نام دیا گیا ہے اور یہ دہات دنیا کی نایاب دہات ہے جو یرینیم میں شامل ہو کے اس کی طاقت بڑھا دیتی ہے اور اس دہات کو عام دہاتوں میں ملا کر ان دہاتوں کو یرینیم کی طاقت میں بدلہ جا سکتا ہے امران نے کہا کافی جانتے ہو وارٹر لائٹ کے بارے میں لیانا نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کہنا چاہتی ہو امران نے پوچھا کہنا نہیں بتانا چاہتی ہوں لیانا نے کہا کیا امران نے پوچھا اگر میں کہوں کہ پاکشیہ میں وافر مقدار میں وارٹر لائٹ مجود ہے تو لیانا نے امران کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے کہا ہو ہو اب سمجھا پاکشیہ میں وارٹر لائٹ مجود ہے اور تم دونوں اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے امران نے پوچھا طرح سے چونکتے ہوئے کہا تمہاری پہلی بات درست ہے یہاں واقعی وارٹر لائٹ کا بڑا زخیرہ مجود ہے جو ایک صدی تھا کہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن تمہاری دوسری بات درست نہیں ہے میں اور ویلیم وارٹر لائٹ کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اُلجانے کے لیے آئے تھے یہاں مزید بلیک ہاک مجود ہیں جو وارٹر لائٹ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اسے پہاڑوں کی گرائیوں سے نکال رہے ہیں وہ اتمنان اسے اپنا کام کرتے رہے اور سارا وارٹر لائٹ نکال کر خفیہ طور پر اسرائیل منتقل کر دی گئے اس لیے چیف نے تمہیں اور پاکشیہ سگڑ سروس کو اُلجانے کے لیے ہم دونوں کو یہاں بیج دیا ہم دونوں تمہیں اور پاکشیہ سگڑ سروس کے ایجانٹوں کو ہلا کرنا جاتے تھے اس مقصد میں تو ہم کامیاب نہ ہو سکے لیکن چیف نے ہمیں جو ٹاسک دیا تھا اس میں ہم نے کامیابی حاصل کر لیا ہے تم اور تمہارے ساتھی مسلسل ہمارے پیچھے باغ دوڑ کر رہے ہو اور ادھر دوسرے بلیک ہاک اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ اب تک انہوں نے اپنا کام مکمل بھی کر لیا ہوگا اور وارٹر لائٹ پاکشیہ سے نکال کر اسرائیل ترسیل کرنے شروع کرتی ہوگی تم نے ویلیم کو ہلا کر دیا اور مجھے بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے عمران لیکن تم جیت کر بھی ہار گئے ہو جیت بلیک ہاک کی ہوئی ہے صرف بلیک ہاک کی لیانا نے کہا اس کی باتیں سن کر عمران کے دماغ میں چونٹیاں سی رینگنی شروع ہو گئی تھی وہ لیانا کی طرف گوھر سے دیکھ رہا تھا لیانا اس سے جیس انداز میں بات کر رہی تھی اس سے عمران کو بہخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے اور یہ پہلا موقع تھا کہ عمران واقع لا علم رہا تھا کہ پاکشیہ میں وارٹر لائٹ جیسی قیمتی اور نایاب دہات موجود ہیں جسے اسرائیلی ایجنٹو نے نہ صرف ٹریس کر لیا ہے بلکہ اسے پہاڑیوں کے نیچے سے نکال کر اسرائیل پہنچا رہے ہیں اور عمران اور اس کے ساتھی لیک ہاک ایجنٹو سے اپنی جانے بچانے اور انہیں پکڑنے کے لئے ان کے ہی پیچھے لگے رہ گئے تھے وارٹر لائٹ پاکشیہ میں کاند ریافت ہوئی ہے عمران نے گلاتے بھی کہا میں نہیں جانتی لیانہ نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونڈ پچھ لیے تم نے خود ہی اپنی زبان کھول دی ہے لیانہ اب تم نے آدھی بات بتا دی ہے تو تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ باقی بات بھی بتا دو برنہ عمران نے انتائی سردلجے میں کہا کچھ بھی کر لو عمران ہم میری موت یقینی ہے اور جب مجھے موت ہی ملنی ہے تو پھر میں کیوں کھولوں اپنی زبان لیانہ نے کہا جب تک تم وارٹر لائٹ کے بارے میں سب کچھ نہیں اگل دیتی میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا عمران نے سردلجے میں کہا یہ بول ہے تمہاری میرا مرنہ تیع ہے اور مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں مرنے تک ہر قسم کا تشدد سائے سکوں لیانہ نے کہا عمران چینل میں اس کی طرف گوھر سے دیکھتا رہا جوانہ عمران نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا یاس ماسٹر جوانہ نے موت پانہ لہجے میں کہا سٹور سے وائٹی انجیکشن کی دو سرنجے بھر کر لے آو عمران نے کہا یاس ماسٹر جوانہ نے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا یہ وائٹی انجیکشن کیا ہے جوانہ کے جانے کے بعد لیانہ نے پوچھا اسے برین واشنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس انجیکشن کے لگتے ہی تمہارا دماغ موف ہو جائے گا تم اپنے دماغ کو اگر لاکھ بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گی جیسے ہی تمہارا دماغ شعور سے لا شعوری کفیت میں جانے لگے گا میں اسی وقت دوسرا انجیکشن لگا کر تمہارے دماغ کو شعور اور لا شعور کی سٹیج پر روک دوں گا اور پھر مجھے تمہاری کنپٹیوں پر دو حک مارنے کی ضرورت ہوگی تمہارا دماغ مکمل طور پر لا شعوری کفیت میں پہنچ جائے گا اور پھر تم لاکھ کوشش کرو تب بھی کچھ نہ کر سکو گی اور میرے پوچھنے پر میرے ہر سوال کا جواب دیتی جاؤ گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر لیانا کے چیرے پر کوپ کے تاظرات پھیل گئی یہ زیادتی ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے لیانا نے چیکتے ہوئے کہا جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے لیانا اور تم نے وارٹر لائٹ کا نام لے کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا ہے وارٹر لائٹ اگر پاکشیہ میں ہے تو یہ پاکشیہ کے لئے بہت بڑا اور ایسا خزانہ ہے جس سے پاکشیہ کی معیشیت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے پاکشیہ ان دنوں جن مشکلات اور بدحالی کا شکار بنا ہوا ہے وارٹر لائٹ پاکشیہ کو مستحکم بنانے کے لئے ریڈ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وارٹر لائٹ جیسی قدرتی نعمت کو پاکشیہ سے باہر جانے دوں اور وہ بھی پاکشیہ کے ازلی دشمن اس رائیل کے قبضے میں عمران نے گھراتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اس لئے میں عمران کے سیل فون کی گھنٹی بجھ اٹھی عمران نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا مڑ کر دیس دیس چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا باہر آتے ہی اس نے سیل فون کا بٹن پریس کیا اور اسے کان سے لگا لیا عمران بول رہا ہوں عمران نے کہا ٹائگر بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز سنائی دی یس کیا رپورٹ ہے عمران نے پوچھا باس میں نے پتہ لگا لیا ہے ماسٹر مکائے کا تعلق واقعی اسرائیلی ایجنسی بلیک ہاک سے ہے اور وہ یہاں وارٹر لائٹ دہات کے حصول کے لئے پہنچا ہوا ہے دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا وارٹر لائٹ عمران نے کہا یس باس یہ ایک قیمتی دہات ہے جو یورینیم کی طاقت میں اضافہ کر دی ہے اور اسے اگر عام دھاتوں میں ملا دیا جائے تو وارٹر لائٹ کی تھوڑی سی مقدار سے ٹنو یورینیم جیسی دہات بنائی جا سکتی ہے اکشیا میں بلارک پہاڑیوں کے نیچے اس دہات کا وافر زخیرہ موجود ہے جو اسرائیلی ایجنٹوں کی نظروں میں آ چکا ہے انہوں نے اس مقام پر ایک خفیہ لیبارٹری بنائی ہے تاکہ اس لیبارٹری میں پہاڑی کے نیچے سے نکالے ہوئے وارٹر لائٹ کو پولڈر کی شکل دی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ اس لیبارٹری میں ایک خاص نشیلہ پولڈر بھی تیار کیا جا رہا ہے جسے انہوں نے وارٹر لائٹ کا ہی نام دیا ہے اور اس نشیلہ پولڈر کی آر میں وارٹر لائٹ کو اسرائیل منتقل کرنے کا پروگرام ہے یہ کام تیزے سے جاری ہے اور اس کام میں بلیک ہاک ایجنسی کے ایجنٹ ہی ملوث ہیں جن کا سربراہ ماسٹر میں کائے ہے جس نے یہاں ایک خفیہ تنظیم ریڈ وارٹر قائم کی ہوئی ہے اور وہ اسی ریڈ وارٹر تنظیم کے تحت یہ سب کچھ خفیہ طور پر کرتا رہا ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں وارٹر لائٹ اور خفیہ لیڈ وارٹری کے بارے میں کیسے معلوم ہوا ہے عمران نے پوچھا میں مسلسل ماسٹر مکائے پر نظر رکھے ہوئے تھا باز میں نے کوشش کر کے ماسٹر مکائے کے نمبر ٹو کراسٹ کی جگہ لے لی تھی جسے ماسٹر مکائے نے ہیلر کی جگہ اپنا نمبر ٹو بنایا تھا کراسٹ کو گائب کر کے میں نے اس کا میک اپ کیا اور ماسٹر مکائے کے قریب پہنچ گیا ماسٹر مکائے کراسٹ سے ہاتھ بات کرتا ہے اور اس سے ضروری مشورے بھی لیتا ہے جب مجھے اس ساری حقیقت کا علم ہوا تو میرے لیے ماسٹر مکائے سے اصلیت اگلوانا آسان ہو گیا اور میں نے اس کے آفس میں اسے کابو کر کے اسے بے ہوش کر دیا اور پھر میں نے اسے ہوش میں لاکر جب اس پر مقصود تشدد کیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ویلڈن کہاں ہیں اب ماسٹر مکائے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس پر تشدد ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا باس اس لیے وہ ہلاک ہو گیا ہے اور میں نے اس کی لاش اس کے کلپ کے نیچے موجود برکی بھٹی میں جلا دی ہے ٹائگر نے جواب دیا تو کیا اس کی جگہ اب تم ماسٹر مکائے بنے ہوئے ہو امران نے پوچھا یس باس ٹائگر نے جواب دیا ویلڈن یہ بتاؤ کہ تم نے ماسٹر مکائے سے لیبارٹری کے بارے میں کیا معلومات حاصل کی ہیں امران نے پوچھا اس نے سب کچھ بتا دیا ہے باس اس نے اس کے ساتھیوں کے بارے میں بلارک پہاڑی کی گرائیوں میں موجود دس کے دس واتر لائٹ سٹون نکال لیے ہیں اور انہیں خوبیہ لیبارٹری میں پھنچا دیا ہے جن کی صفائی کے بعد ان سٹونز کو پاورڈر کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا اور پھر نشاہ آبر پاورڈر کے ساتھ اسے بھی پاکشیہ سے اسمگل کر دیا جائے گا لیبارٹری کا محل وقوع وہاں کام کرنے والے افراد کی تداد کے ساتھ میرے پاس وہاں کی سیکیورٹی کی بھی تمام معلومات موجود ہیں ٹائگر نے کہا تو پھر میں چیف سے بات کر کے ممبران کو تمہارے ساتھ بیج دیتا ہوں تم ان سب کو لے کر ریڈ وارٹر کی کفیہ لیبارٹری میں جاؤ اور وہاں موجود تمام افراد کو حلاق کر کے وارٹر لائٹ کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس لیبارٹری کو دبا کرو تاکہ فساد کی جڑے ہی ختم ہو جائے عمران نے کہا یس باس ٹائگر نے کہا تم کہاں ہو اب عمران نے پوچھا مارس کلپ میں ہوں باس ماسٹر مکائے کے آفز میں ٹائگر نے جواب دیا اوکے میں میک اپ میں ٹیم کو وہاں بے جنگا تم انہیں وہیں سے اپنے ساتھ لے جانا عمران نے کہا یس باس ٹائگر نے جواب دیا تو عمران نے ٹائگر سے رابطہ ختم کیا اور دانش منزل کے نمبر منالے لکا اس نے بلیک زیرو کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ ٹیم کو فوری طور پر مارس کلپ میں ٹائگر کے پاس بھیج دے جو مارس کلپ میں ماسٹر مکائے کے میک اپ میں مجود ہے بلیک زیرو کو حدیات دینے کے بعد عمران کے چیرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے تھے اس نے سیل فون جیب میں رکھا اور پھر واپس اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں لیانا بندی ہوئی مجود تھی جوانا واپس آ چکا تھا اس کے ہاتھوں میں دو سرنجے تھی جن میں ہلکے زرد رنگ کا معلول برا ہوا تھا اور لیانا ان سرنجوں کی طرف خوب بری نظروں سے دیکھ رہی تھی عمران مجھے یہ انجیکشن نہ لگانا پلیز میں جانتی ہوں کہ اگر تم نے مجھے یہ انجیکشن لگا دیئے تو میرا شعور ختم ہو جائے گا اور تم مجھ سے جو سوال بھی پوچھو گے میں لاو شعوری کفیت میں تمہیں سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جاؤں گی اور اگر میں نے دماغ پر زیادہ دباؤ ڈالا تو میرے دماغ کی رگیں پھڑ جائیں گی اور میں عبرتناک موت کا شکار ہو جاؤں گی اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے گولی مار دو عمران کو دیکھتے ہی لیانا نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو پھر اسی پر عمل کر لیتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لیانا چونک پڑھی کیا کیا مطلب لیانا نے کہا تم نے خود ہی خوائش زیر کی ہے کہ تمہیں گولی مار دی جائے اب میں اتنا بھی کم ظرف نہیں ہوں کہ تمہاری آخری خوائش پوری نہ کر سکوں عمران نے اسی انداز میں کہا تتت تو کیا تم سچ مجھ مجھے گل مار دوگے لیانا نے حق لاتی ہوئی آواز میں کہا کہا تو ہے تمہاری آخری خوائش ہے اس پر عمل کرنا تو پڑے گا عمران نے کہا ہم اگر تم نے مجھے حلاق کر دیا تو پھر تمہیں اس بات کا کبھی علم نہ ہو سکے گا کہ وارٹر لائٹ کہاں ہے لیانا نے کہا بے فکر رہو ماسٹر مکائے حلاق ہو چکا ہے اور تم جو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وہ سب ماسٹر مکائے میرے ساتھی کو بتا چکا ہے بلکہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے آدمی نے ماسٹر مکائے کی جگہ لے لی ہے اور وہ ماسٹر مکائے کے روح میں بلارک پہاڑیوں میں موجود ریڈ وارٹر کی خفیہ لیبارٹری پہنچ جائے گا اور وہاں جاتے ہی سب کو ختم کر دے گا اور وہاں سے وارٹر لائٹ حاصل کر کے لیبارٹری کو بمبوں سے اڑا دے گا اس طرح وارٹر لائٹ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اور ماسٹر مکائے سمیت یہاں آنے والے بلیک ہاگ کے تمام اجنٹ بھی حلاق ہو جائیں گے اور بلیک ہاگ پاکشہ میں ریڈ وارٹر تنظیم کے تحت منشیات کا جو نیا دندہ شروع کرنا چاہتا تھا وہ دندہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا عمران نے کہا تو لیانا کا رنگ زرد ہو گیا کیا کیا مطلب تم 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 کو سب کچھ پتا چل گیا ہے لیانا نے حضیانی انداز میں جھکتے ہوئے کہا ہاں اس لئے مجھے اب تم سے کچھ اگلوانے یا تمہارے ساتھ مگز ماری کرنے کی مشکت نہ کرنے پڑے گی جوانا اسے گولی مار دو اور اس کی لاش لے جا کر بر کی بٹی میں جلا دو عمران نے یک لکھت انتائی سردلہجے میں کہا تو جوانا کی آنکھیں چمک اٹھی جیسے اسے اس کی پسند کا کام مل گیا ہو یاس ماسٹر جوانا نے کہا تو عمران مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا برونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا رکو عمران میری بات سنو عمران عمران لیانا نے چیکتے ہوئے کہا لیکن عمران اب بھلا کان رکنے والا تھا وہ کمرے سے باہر نکل گیا ابھی وہ باہر ہی آیا تھا کہ کمرے میں یکے بعد دگرے دو فائروں کی آوازیں سنائی دیں تو عمران کے ہونٹوں پر مسکرات آ گئی جوانا نے لیانا کو گولیاں مار دی تھی عمران وہاں روکے بغیر پورچ کی طرف پڑھتا چلا گیا اور پھر وہ کچھ ہی دیر میں رانا ہاؤس سے ایک کار لے کر رانش منزل کی طرف اڑھا جا رہا تھا تو دوستو اس کے ساتھ ہی ایکشن اور سسپین سے بربور یہ ناول اقتدام بزیر ہوتا ہے لیکن دوستو ٹھہرئے آپ کو یہ ناول کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے مجھے کمیٹس ایکشن میں ضرور آگاہ کریں شکریہ این اللہ حافظ